خدا بند عالم انہیں حفظ و آمان میں رکھے جو ہمارے بچے سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں خدا بند عالم آپ دیکھیں نا یہ باہر سے آپ آئے ہیں باہر کتنی پولیس کھڑی ہے آپ نے کسی سے پوچھا آپ دیوبندی ہیں وہابی ہیں سنی ہیں شیعہ ہیں کیا ہیں نہیں وہ بطور قوم کھڑے ہوئے ہیں آپ کی طرف آنے والی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خاکم بتہن آنے والی موت کو پہلے وہ جی لیں گے وہ ہمارے بیٹے نہیں ہمارے بیٹے ہیں کبھی ایسی چیز کا ساتھ مت دیجئے جو آپ کے ملک کو کھوکھلا کر دیں جو آپ کے فرقے کو قوم سے نکال دیں کیونکہ دشمن یہی چاہتا ہے اور توجہ رکھئے جب سے آپ ولایت پہ لڑے ہیں آپ دیکھئے آپ کے خلاف اب کوئی کتاب نہیں آتی کوئی جلسہ نہیں ہوتا کوئی شبینہ نہیں رکھا جاتا کوئی کانفرنس نہیں ہوتی آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ اچانک ہمارے خلاف سارے محاذ جب کیوں کر گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے علی سے انہیں پھیرنا تھا وہ پھیر لیا یہ چیزیں مدے نظر رکھیں ہوشے آر رہیے ازاداری پر سخت وقت ہے اور اسے بچائیے جی جان سے بچائیے اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دیجئے ان کے لیے اور ان کی زندگیوں کے لیے امیر المومنین کا ایک نعرہ بولاند فرمائیں یہ ایک ہے ہم صاحب الزمان کیا کہ فریاد کر رہے ہیں جی اور ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ بلکل ہماری جابر حکمران میں ہیں اور جو جابر حکمران ہیں ان کے سامنے کلمہ حق ہم یہاں بیٹھے کس لیے ہیں یہ ہم کلمہ حق نہیں سرکار کہہ رہے ہیں تو اور کیا کہہ رہے ہیں آپ کی تشریف آوری بتا رہی ہے کہ آپ جابر حکمران کے خلاف آئے ہیں حقب علی کے لیے ہیں اور دیکھئے محمد والے محمد کے سامنے تین طرح کے طبقے ہوتے ہیں یاد رکھیے گا تین تین طبقے ایک فرعون جسے آج ہم سرمایہ دار سمجھ سکتے ہیں جی جسے ایک اللہ اکبر نمرود جسے اپنی طاقت کا گمانڈ جو قتل اس لیے کرتا ہے کتنا فرق ہے علی میں اور ان بادشاہوں میں وہ اپنے آپ کو خدا بنانے کے لیے بندے مرواتے رہے علی اپنے آپ کو عبد منوانے کی سمجھ رہے نا خدا علی کو کہا تو کیا لطف رہا نہیں امیر کے فضائل کو محدود نہ کیجئے کمال تو یہ ہے نا کہ ہو عبد مرد زندہ کرے آشوان کو پھیر دے چاند کو جوڑ دے سورج کو واپس پلٹا دے پھر بھی کہے میں بندہ ہوں علی کو سمجھنے میں زمانہ غلطی کر رہا ہے علی کو سمجھنے کے لیے حواس میں انقلاب لاؤ اپنی فطرت میں تبدیلی لاؤ یاد رکھو جتنا خمارے حب علی چہتا چلا جائے گا اتنا خدا صاف نظر آنے لگے اللہ اکبر ان کی محبت کا پہلا اثر ہی یہ ہے علی کی محبت کا پہلا اثر ہی یہ ہے کہ اللہ ایک نظر آتا ہے سمجھنے ہیں نا کمال ہے اس علی پہ بحث ہو رہی ہے اس ابو طالب پہ بحث ہو رہی ہے اس گھرانے پہ بحث ہو رہی ہے اب مجھے کہنے دیجئے اب میں جملے آگے بڑھا رہا ہوں اور ستہی گفتگو سے مقام عرفان شروع ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اپنی دھاک بٹھانی ہے میں کیا ہوں جس نے ممبر پر آ کر محمد والے محمد کے سامنے اپنے آپ کو عالم کہا وہ اسی وقت ابلیس ہو گیا ہم سب مومن ہیں اور ہم اپنے بادشاہوں کا ذکر کرنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں کوئی عالم نہیں ہے کوئی قصہ نہیں کوئی کہانی نہیں بس وہی عالم ہے جس کی زبان سے علی اچھا لگے اللہ حکم اللہ حکم باقی سب منافقت ہے باقی سب منافقت ہے سب منافقت ہے میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے میں نے تو کئی دفعہ حضور کہا ہے کہ محمد و آل محمد کے ذکر کو اس طرح سے قیجئے کہ روح پکارے روح بولے روح کہے کہ علی اللہ اکبر ولی اللہ ہے علی ولی اللہ ہے سلوات پڑھئے اللہ حمد اللہ محمد آل محمد علی حق علی حق علی حق علی حق حیداری یا علی حیدار بادشاہ سمجھے نا جناب تو اب موضوع کی طرح پڑھتا جائیں ولائت پہ بات ہو گئی عقیدہ کو سمجھ لیا ولائت علی کو بالکل کسی کے کہنے پہ ترک نہ کیجئے کیونکہ یہ خدا کا راز ہے نکوی صاحب کہہ رہے تھے نکوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اعزان میں عقامت کہتے ہیں اللہ اکبر عقامت میں کہتے ہیں کلمے میں کہتے ہیں لیکن تشہد میں آکے یہ تو بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ نکوی صاحب مجھے فرمائیں کہ کسی جگہ کسی کیس میں جناب آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے اور آپ کو ایک گواہی دینی ہے اور میں اپنے جناب گھر سے نکلوں اور ان کی گاڑی میں بیٹھ کر سارے راستے کہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو کام کیا وہ ٹھیک تھا غلط نہ تھا سارے راستے میں یہی جملے کہتا گیا عدالت آ گئی گاڑی سے نکلا انہوں نے کہا ابھی وقت آئے میں بار برامدے میں بیٹھ گیا اور میں کہتا رہا نکوی صاحب بلکل سچ ہے آپ بلکل ٹھیک ہیں آپ بلکل آپ نے جو کیا صحیح کیا میں گواہی دیتا ہوں جیش صاحب نے اندر بلالیا مجھے کٹہرے میں بلالیا اور جیش صاحب نے کہا آپ نکوی صاحب کے بارے میں کیا گواہی دیں گے اب میں چھو جیش صاحب نے کئی دفعہ مجھ سے پوچھا کیا گواہی ہے آپ کے پاس میں چھو انہوں نے کہا اسے اٹھا کر بار پھیک دو اب میں نے آزان میں بھی دی اکامت میں بھی دی تشہد میں جب میں بارگاہِ الہی میں حاضر ہوا اور اللہ نے کہا ابھی شہاداتِ ہم شہادتیں دو میں نے دو دی پھر میں چھو کر گیا تو پھر فرشتوں کو کیا حکم ہے اٹھاؤ اسے مسلے سے بار پھیک شہادتیں نہیں شہادات مجھے تین شہادتیں چاہیئے اب وہاں کہیں گے نہیں جناب باطل کہیں گے بڑی خوشیز باطل کیوں باطل ہیں کہیں گے جناب علماء کرام نے کہا ہے اور تم نے کہا کہ تمہارے پھر چل آئیں گے اور کہیں گے تمہارا بابا پڑھتا تھا تمہارا دادا پڑھتا تھا تمہارا چچا یہاں بڑا اچھا نمازی تھا وہ پڑھتا تھا اچھا آپ گبرائیہ نہ کیجئے فورا پوچھا کیجئے سرکار تقلید کس چیز میں حرام ہے کس چیز میں حلال ہے فورا کہیں گے فروع دین میں واجب ہے اشول دین میں حرام ہے تو فورا بتائئے علی فروع نہیں ہے اشول ہے میں کیوں کہوں کہ میرے اپا نے پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا میرے دادا نے پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا چچا نے پڑا تھا مجھے سے پوچھا جائے گا تم نے پڑا یا نہیں پڑا میں دادا چچا کا کیوں سے جواب دوں گا جی ان کا معاملہ مولا کے آتھ میں ہاں جی وہ جانے مجھے تو میرا پتا ہے ہاں ایسا نہ کہیے شہادت پر قائم رہیے یہی اولا عقیدہ ہے کہا نہیں پڑھنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے فلاں نہیں ہونا چاہیے چھوڑیے علی کے اوپر کسی غیر معصوم کا فتوہ نہیں چل سکتا علی معصوم ہے علی کے اوپر ہم سب تین چار علماء بیٹھے ہیں یہاں پر سادات بھی ہیں ہم سب چاروں اکٹھے ہو کے اگر اجماع کریں کہ امیر پر فتوہ دیا جائے آپ سارے خلاف ہو جائیں گے آپ کہیں گے جناب آپ معصوم ہیں تو ہم چاروں کہیں گے نہیں تو اب ہم سے پوچھئے نا جب آپ معصوم نہیں ہیں تو معصوم کو کیسے فتوے کی زد میں لاسکتے ہیں نہیں لاسکتے ٹھیک ہے نا جی اب کچھ باتیں سخیوں کے بارے میں ٹھیک ہے جی دیکھئے بڑی اہم باتیں کرنی ہیں دو تین اور وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے آپ کو تکلیف بھی نہیں دینی تاکہ معاملات آگے جشن کے چلیں اور آپ سب خوش ہوں مولا کے خوشی ہیں آج کمال رات ہے کمال رات ہے یعنی آج خدا نے ایسا کچھ منظر ہمیں دکھایا ہے جیسے رہل پہ قرآن رکھا ہوا ہے کمال ہے یعنی عجیب منظر ہے عجیب منظر ہے یعنی شہزادی کی بھی آمد شہزادی کی بھی آمد اور شہزادی کے پوتے کی بھی آمد اس پوتے قیامت جسے باکر العلوم اللہم علیہ السلام کا اللہم علیہ السلام باکر العلوم کا سرکار علوی صاحب بھی تشریف فرمائیں علماء بیٹھے دو سرکار میں آپ کے خدمے میں ذکروں کیا ترجمہ کیا وہ جس نے علوم کھول دیے یہ کہا جاتا نا ہر علماء سے آپ نے یہ سنا باکر العلوم خدا کی قسم اس میں بھی تأثب ہے میں تو ممبر پر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سنیں یا نہ سنیں سارے چلے جائیں لیکن سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا گواہی دے اس سے بڑی عدالت کیا ہوگی ٹھیک ہے جناب باکر العلوم کا معنی معاف کیجئے گا یہ نہیں ہے کہ جس نے علوم کھول کھول کر بیان کیے باکر العلوم اصل میں لفظ باکر زمین کو حل جوت کے لائنوں میں کٹنے کا نام ہے جس کے بعد فصل بوئی جائے یہ اس کا اسطلاحی معنی ہے کہ جب دیکھا نا کسان حل چلاتا ہے وہ نوک سے جو حل کی نوک ہوتی ہے حل لکڑی والا حل دیکھا نا وہ جب نوک سے وہ بیل کے ساتھ جب چلاتا ہے وہ جو نوک ہوتی ہے نا حل کی جو زمین کو اس طرح تیار کرتی ہے کہ اس میں سے پھل کچھ نکلے وہ اس نوک کو کہتے ہیں باکر باکر العلوم یعنی جس کو یہ کہے گا یہ علم ہے وہ ہی ہوگا جسے یہ کہے گا یہ علم نہیں وہ علم نہیں ہے زندہ باہت زندہ باہت زندہ باہت عزیزیات مردہ باہت مردہ باہت اللہم سوال محمد وعالی محمد وہ باکر علوم علم کو کھولنے والا نہیں ہاں بلکل علم کو علم بنانے والا یعنی جو اس کی زبان پر آجائش ہے وہ علم بن جاتی ہے اچھا کبھی آپ نے سوچا یہ علم کی بڑی آرام شہر ہے میں آج ٹھہری ٹھہری بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کیونکہ مجھے بھی دو بہت آزمائش والی حدیثیں پڑھنی ہیں اور میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کالیجے طاقتور ہو جائیں اللہ اکبر ویسے تو یہاں پر کوئی بھی ریجس نہیں آسکتا محفل ولایت کی ہے مولا اس کی جزا آپ کو دے باقر العلوم کہا علم یعنی جو اچھا محمد و آل محمد نے کوئی کتابیں لکھی ہیں کوئی علم کی کتابیں لکھی ہیں تو پھر علم کیا ہے سرکار پھر علم کیا چیز ہے جب کتابیں نہیں لکھی کوئی دھیروں علم کی کتابیں نہیں لکھی کہ یہ فلسفہ پہ ہے یہ عدب پہ ہے کسی معصوم نے کوئی کتاب لکھی ایسی لکھوائیں بہت شاری لیکن خود تو نہیں لکھی کہ یہ علم ہے اچھا رسول اللہ نے کوئی کتاب لکھی یا لکھوائی سیرت خاموش ہے کوئی رسول نے کتاب نہیں لکھوائی کوئی رسول نے کتاب نہیں لکھی تو پھر علم کیا ہے اب یعنی علم یہ ہے کہ محمد جاگے تو علم سو جائے تو علم چل پڑے تو علم پل کے جھپ کے تو علم لب ہلائے تو علم بولائے تو علم کسی کو بھگائے تو علم اور محمد والے محمد صفحے پہ کتابیں نہیں لکھی انہوں نے کتابیں بنائیں کسی کتاب کا نام ابو زر کسی کا نام سلیمان یہ وہ کتابیں یہ وہ کتابیں یہ وہ سخی کتابیں حیداری انہوں نے کتابیں حیداری یہ نوٹی وینوں سے نکال دو علام کرا دیا تھا بخاری صاحب نے وہ وسوسہ نکالے ہیں انشاءاللہ لنگر آنا ہے اور پہلے یہ رزق علم علی تھی سنیے یہ بھی خطرہ موجود تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا معاف کیجئے مجھے تو علم نہیں تھا یہ خطرہ بھی موجود ہے میرے خطاب کے بعد لنگ لیکن وہ صحیح تھا کیونکہ جو پہلی دعوت خطرہ شویرہ تھی دیکھیں مجھے آپ مجھے یاد ہے آج شہزادی کے کچھ تین شادیاں میرے دماغ میں آ رہی ہے تین شادیاں جس کا ذکر کرنا ضروری سمجھ ایک تو بی بی کی خود شادی کل ایمان کے والد کے ساتھ ایک تو وہ شادی میرے دماغ میں ہے اس کا تھوڑا سا احوال آپ کو دینا ہے اور پھر اس شہزادی کو دو عزمتیں بڑی عظیم ہیں ایک تو یہ کہ محمد مصطفی کی دل ہن یہ یہ مجھ سوچئے کہ شہزادی خطیجت القبرہ سلام اللہ علیہ زوجیت میں آئیں امہات المومنین بنیں تو پھر فضیلت ہے ام المومنین بننے کی نہیں زوجیت مصطفی ان کی طرف چل کے گئی ہے اپنی عزمت کے لیے کہ تو محمد کی زوجہ بن تو محمد کی زوجہ کو عزمت ملے اور یہ بی بی یہ رسول کی جو دلہن ہے نا جسے ہم بی بی خطیجہ کہتے ہیں یہ زمانہ میراج کی دلہن ہے یہ زمانہ میراج کی دلہن ہے سرکار زمان میراج کی دلہن ہے جب رسول کی صرف دو خلوتیں تھیں دو تنہائیاں تھی یا اللہ یا خطیجہ خطیجہ سے ملتے تو اللہ کے پاس اللہ سے مل کے خطیجہ اللہ 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 سرکتہ سرکتہ یعنی یہ میراج یہ زمانہ میراج کی دلہن ہے جب رسول کی صرف دو خلوتیں تھیں دو ہی تنہائیاں تھیں یا وہ آہد یا سیدہ سیدہ کے گھر سے میراج میراج سے واپسی سیدہ اللہ اکبر رسول کی نگاہیں یا وہ نور تجلی پر یا خطیجہ کے چہرے پر یعنی سیدہ میں تمہیں منزل عرفان پہ لیا یعنی سیدہ وہ شخصیت ہیں کہ رسول کی جن نگاہوں نے تجلی خدا کو دیکھا وہ ہی آنکھیں پھر چہرہ خطیجہ پر رہی جتنا نور ادھر سے آیا ادھر منتقی جتنی وہاں کی زیارت یا میں یوجو ملا بدل دوں رسول جتنی زیارت واحد و کہار کی کر کے آتے رہے ان ان توحیدی نگاہوں کو سیدہ غور سے دیکھتی رہے یہ جرت ہے نا سیدہ کی یہ روحانیت و طہارت ہے نا سیدہ کی اور یہ بھی ارز کر دوں اگر یہ رشول صادق اور امین کہلاتا ہے تو یہ وحی کی بدولت نہیں کہلاتا یہ صحابہ رضوان اللہ کی وجہ سے نہیں کہلاتا یہ امیر المومنین علی کی وجہ سے نہیں کہلاتا کیونکہ کافر محمد مصطفیٰ کو صادق اور امین اس وقت مان رہے تھے نہ ابھی صحابہ تھے نہ وحی تھی نہ امیر تھے کوئی بھی نہیں تھا طہارت مصطفیٰ کے موجزے ہیں لیکن ختیجہ تو نبی نہ تھی اس معاشرے میں جہاں نکاح نہیں کیا جاتا تھا جہاں اوریان قابے کا تواف کیا جاتا تھا جہاں شرم و حیاء کی نام کی کوئی شے نہیں تھی وہ کافر اور مشرق جب ختیجہ بی بی کے محل کے پاس سے گزرتے سروں کو جھکا دیتے تھے کہتے تھے یا طاہرہ رہتی ہے یا سیدہ رہتی ہے سمجھ رہا سرکار یا علی ہاں جب انہیں طہارت کا علم نہ تھا اور جب کافروں کو عورت کی عزت کرنی نہیں آتی تھی تب اچھا سنو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا ولایت علی ابن عابی طالب خدا وند عالم نے مردوں کے اوپر نہیں رکھی یہ تمہارے کندوں پر نہیں آئے ولایت محمد و آل محمد عورت کے کندوں پر رکھی گئی ہے اسی لئے اسے پردے میں رکھا گیا اندر رکھا گیا معاش کے لئے باہر نہیں نکال گیا تاکہ یہ ہرانے والی نسل کو علی پڑھا سکے ہرانے والی نسل کو تمہارے کندوں میں نہیں آئے یہ فضیلت خاتون کو دی گئی یہ اسلام ہے جس نے ولایت کا بوج عورت کے کندوں پر رکھا اسی لئے جناب جب کوئی ہیرہ بھیری دیکھتے ہے تو پہلے پوچھتے ہیں ماں ٹھیک تھی یہ عورت کے مقدس کندوں پر رکھی گئی ہے ولایت خواتین یہ نہ سمجھیں میری بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں کہ ان کے بوج انہی پر ہے کیا آپ شیرت بنات حاشم نہیں دیکھتے حاشم کی بیٹیاں بازاروں میں کیسے آئیں ولایت کے لئے یہ اسی لئے آئیں کہ یہ عہدہ ہے ان کے پاس یہ عہدہ ہے تو زمانہ جو فضیلتیں بیان کر رہا تھا تین شادیاں بس بس بیٹھ جو بیٹا جلدی شیرت بلکل سلام کریں بیٹھیں جشن ہے ذرا سن لیجئے پھر اس کے وقت خوب منائی گا لیکن لطف تو آئے نا معرفت کے ساتھ جو بللت کے ساتھ خوشی کیا خوشی ہوتی ہے کہ اچھا محول دیکھا خوشی ہو لی نہیں روح تب مسکر آتی ہے اچھا دیکھئے میں ایک اور سچی بات بتاؤ علی علی کیا کیجئے تاکہ آپ کے بدنوں میں جو قید روح ہے وہ وحشت محسوس نہ کرے یہ یاد رکھ ہے بدن اور میں آپ کو ارز کروں اور ہاں ڈرنا نہیں ہے بلکل جب اللہ اکبر اچھا شورہ اکرام بھی کیونکہ تشریف فرمائے اوزاخرین اوزام بھی قصائد لکھتے اور پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں جب ان کی محفل میں آیا تو ہم جیسے گنہگار کی بھی رگے حمیت پھڑا کٹتی ہے ہم بھی اچھے اچھے لفظ آنے لگ جاتے ہیں تو ایک لفظ ابھی آرہا ہے سنا دوں دیکھئے گبرانہ نہیں ہے آپ نے شجر تن میں اگر گناہوں کا زہر پھیل جائے نا یہ آپ کے بدن میں شجر تن یہ شجر تن میں اگر زہر پھیل جائے نا گناہوں کا اس کا صرف ایک ہی تریاق ہے چھپ کر کے اکیلے بیٹھ جاؤ علی علی سمجھ رہنا گبرانہ نہیں ہے علی کے ہوتے ہوئے نہیں گبرانہ گبرہ نہیں علی کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر تو وہ سیدہ جو رسول کی دلہن ہیں انہیں بھی جس چوکھٹ پر لا کر اتارا گیا وہ بھی اسی بی بی گت یعنی یہ شہزادی دو بہویں عظیم لائی محمد کی دلہن آئی وہ بھی اسی چوکھٹ پر پھر علی کی دلہن آئی وہ بھی اسی چوکھٹ یہ عظیم ماں ہیں جو دو بہویں ایسی لائیں جن کی مثال نہیں آئے اللہ اکبر اب میں نے کہا تھا تینوں شادیاں اللہ اکبر تاریخ کے وہی گمنا موراک جو کھولنا چاہتا مجھے ایک بات بتائیے امیر کی شادی کے بارے میں کتنی روایتیں حکم کا انتظار کرنا ٹھیک ہے نا جناب حالانکہ صحیح روایت کیا ہے میں آپ کو بتاؤ اور یہ بھی امانداری سے کہہ رہا ہوں جب کچھ لوگوں نے آکے سیدہ کے رشتے کی طلبگاری کی تو جلال آ گیا غصے میں آ گئے رسول اور فوراً مشلہ ڈالا اور سجدے پہ چلے گئے اور جاکہ سجدے میں بنا جات کی مالک کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے رشول نے منا جات میں کہا میری بیٹی جسے کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے اور میرے بتا میں اسے توہین سمجھ رہا ہوں رشول نے کہا میں اسے توہین سمجھ رہا ہوں کہ مجھ رشتہ مانگا جائے بطول کا سنیں بطول کا فرق مریم بطول میں اور اس بطول میں ایک مناجات زہبی ہیں یہ عیسائی ہیں بیروت کے انہوں نے کچھ مناجات لکھی ہے حضرت مریم کی جیسے ہمارے پر صحیفہ کاملہ ہے یہ مناجات زہبی بیروت تو ہمارے والی ہمارے رسول کی گواہی تو سن لینا چاہیے کیونکہ ہمارے مولا رسول خدا کا نام گنجے گا ہمارے پروردگار کا نام گنجے گا سننے سننے کوئی یہ بھی مجلس ہی ہے اللہ ہو اکبر بس ہمارے مریم اس تیلے میں آگئی اور حضرت نبی اللہ کا آنا ٹھہرا تو بی بی نے اچانک دیکھا کہ میرے پاس تو کوئی چادر نہیں جسے میں اردگرد لگا دوں تو کہا تب بی بی نے ہاتھ اٹھائے مناجات زہبی وہ کہتا بی بی نے مریم بی بی نے ہاتھ اٹھائے اور سیدہ اللہ اکبر شاہ جی یہ بعد میں زیارت کریں زہبی کہتے ہیں کہ مناجات مریم میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی مریم نے ہاتھ بلند کیے اور کہنے لگی اے میرے اللہ تجھے بطول ازرہ کے سہن کی سہن کی سب سے چھوٹی کلی کا واسطہ مج بطول کے گرد پردہ بنا دے اللہ 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 اس مریم میں اور اس مریم میں یہ فرق ہے کہ وہ والی مریم اس کے آنگن کی سب سے چھوٹی کلی کا واسطہ دے کر پردہ مانگ رہی تھی سمجھ رہے نا جناب یہ بی بی شہزادی خبارے میں رسول کہہ رہے ہیں اللہ تُو جانتا ہے میں جانتا کچھ کر دے انہیں پتہ نہیں یہی کیا کہہ رہے ہیں اور تب جبریل اترے اور آکے کہا آپ کی پڑی اثر کار دمشقی صاحب سے پوچھ لیجئے گا مدرسے میں کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے کہ آیا اور جبریل نے کہ اللہ کہہ رہے کہ میں نے سیدہ کی اور امیر کا نکاح آسمان پر کر دیا ہے اب اگر نکاح کیسے ہوتا ہے جنب افقہی مسئلہ تو دمشقی صاحب الوی صاحب نکوی صاحب بیٹھیں یہ بتا سکتے آپ کو میں تو کیونکہ فقہ جانتا نہیں ہوں اب مجھے بتائیے ایک نکاح میں دلہن اور دلہہ کا حاضر ناظر ہونا ضروری ہے نا میں کہ گیا آپ نے سمجھا ہی نہیں بہار تک فرما رہی ہے کہ اللہ کے رسول میں نے آسمان پر علی اور سیدہ کا نکاح کر دیا ہے اب تو زمین پر بھی کر دے اور نکاح کے لئے سنت مصطفی میں ضروری ہے کہ دلہ اور دلہ نہ حاضر ہوں پھر چالیس دن بعد زمین پہ ہوا یہ چالیس دن کا جو فرق ہے یہ کیا ہے اور جو آسمان میں علی اور بطول کا نکاح ہوا وہ کون ہیں جو زمین پر ہیں وہ کون ہیں اب میں پوچھوں جس کسی نے بھی اصلاح رسومات ہوا تو یہ دونوں زمین پر بھی باجوت تھے وہ آسمان پہ میں نے ille اس میں ريجیس نہیں آنا چاہیے لیکن میں تو حاضر ناظر کی بات کر رہا علی کو اب کیا مان سیدہ کو کیا مان جن کا آسمان پر نکاح ہوا پھر چالیس دن بعد زمین پر نکاح ہوا یہ کیا بات ہے آسمان پر بھی نکاح ہوا رسول اسی کو رائنج نہ رکھتے جو اللہ نے کیا تو فرما دیتے ہیں ان کا آسمان پر نکاح ہو چکا ہے لیکن رسول نے سامنے بھی کیا تو کہیں ایسا تو نہیں حقیقت کہیں اور جڑی بدن کہیں اور جڑے اللہ اکبر کہیں یہ تو نہیں ہوا شاہ جی حقیقت کچھ اور تھی بدن کچھ اور تھے یا انسان کا شعور اسے ایسے قبول کر لیا یہ ایک شادی ہوئی اس میں کیا ٹپس ہیں کہ جی وہ شادی ہوئی علی سے پوچھا گیا بھئی کچھ ہے تمہارے پاس اب ان نے کہا یہ ذرہ ہے کہا بیچ آؤ وہ بگ گئی ولیمہ ہوا کوئی سامانے جہید خریدا گیا اچھا وہ آگئے اچھا وہ نکاح ہو گیا کافی دن ہو گئے تو سیدہ امی سلمہ نے فرمایا علی نہیں چاہتے کہ رکھستی ہو کہا ہاں چاہتا تو کہا جاؤ نا تم رسول اللہ سے کہو یہ اس سارے واقعے میں میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ کیا امیر کی والدہ بظاہر بقائد حیات تھی یا نہیں تھی شہزادی تو اپنے پوتوں کے بعد حسن بھی تھے حسین بھی تھے بی بی تو بعد میں گئی اس دنیا سے بی بی موجود تھی یہ بی بی کا کردار ایک ماں کا کردار کیوں نظر نہیں آتا تاریخ میں علی اپنی ماں کے پاس کیوں نہ کہہ کہ جائیے رکھستی کرائیے علی اپنی ماں کے پاس کیوں نہ کہہ کہ میرا رشتہ مانگیے یہ کہیں تاریخ کا مجرمانہ فیل تو نہیں کہ علی اپنی ماں کو چھوڑ کے خود ہی چلے گئے کیا علی اتنے عدب کے بھی مالک نہ تھے کیسی بد توہین کے راستے دیکھئے لائینوں نے کیسے کیسے نکالے علی خود گئے رشتہ مانگنے رسول کے بعد شرما رہے تھے رسول نے پوچھا کیا ہوا علی جانتے نہیں تھے کہ چالیس دن پہلے اسی کا مجھ سے نکال ہوا ہے کیا وہ جانتے نہیں تھے جباب جانتے تھے حضور پھر بھی کہا رکھستی ماں کا کردار نکال دیا رسول کی شادی ہوئی خطبہ سرکار ابو طالب تو یاد رکھا لیکن یہ کس کی چوکھٹ پہ بی بی آ کے اتریں وہ یاد نہیں رہی دلہن کس نے بنایا یہ یاد نہیں رہا کمال ہو گیا کمال ہو گیا اللہ اکبر رسول اللہ اپنی ماں کے ساتھ داخل ہوئے تھے محل خطیجت القبرہ میں ہاتھ پکڑا ہوا تھا عمر ابن جائز کی فضائل علویہ دو سو ہجری کی چھپی ہوئی مدینہ المنورہ کی بھی چھپی ہوئی ہے بیروت کی بھی چھپی ہوئی ہے سوڈان کی بھی چھپی ہوئی ہے یہ تینوں جلدیں اپنے سامنے رکھ کے دیکھئے اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں رسول جب خطیجہ بی بی کو لینے گئے تو اپنی ماں فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہہ کے ساتھ محل میں داخل ہوئے اور اپنی ماں کا ہاتھ چوم کر کہا ماں اگر دلہن پسند ہو تو نکاح پڑھوں گا کہا ازن الامی ازن کا لفظہ ہے روایت میں کہا ماں ازن دوگی تو پڑھوں گا اور جس کے ازن کے بغیر رسول نکاح نہ پڑھے علی اس کے بغیر رشتہ طلب کرنے چھلے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر شہزادی جب تیار ہونے لگی اللہ اکبر پتہ نہیں میں نے شہزادی کا لباس عروسی کہیں پڑھا تھا اب وہ ذہن میں بھی نہیں رہتا کیا بجل خاتون تھی ہیں سنا تھی بہت بڑیا اور ان کے لیے جب یہ شادی ہونے لگی نا تیہ ہو گیا کہ سرکار محسرہ کے ساتھ واپس آئیں گے تو رشتہ تیہ ہوگا تو سرکار نے سرکار جعفر تیار قبول آیا اور کہا بیٹا یہ کچھ جواہرات ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے تھیلے جواہرات کے بھرے ہوئے دیئے اور کہا سنا کے قریب چلا جا یمن میں وہاں پر جو بجل ہے نا جو دیبہ و حریر کا کام کرتی ہے جواہر اچھا لاہور میں تو بہت کام ہیں جو دبگی کا کام کہتے ہیں دبگی کا کام دیبہ و حریر پر جو جواہرات لگتے ہیں وہ اس وقت سنا میں لگتے تھے یمن میں اور بی بی بجل بجل اس کا نام تھا وہ صرف کاریگر تھی ماہر تھی اس کام کی کہا بیٹے کو طلب کر کے کہا تجھے نہیں پتا محمد کا رشتہ تغر دیا ہے یہ جواہرات ہیں ابو طالب کہے رہے تھے یہ میرے جواہرات ہیں میرے یہ ان تھیلوں کو لے جاؤ اور بجل سے کہے نا مصطفیٰ دلہن کا عروسی لباس تیار کرے ان جواہرات کے ساتھ جتنے لگ جائیں لگ جائیں باقی اس کے یہ کبھی سیرت سے بھی دلچسپی پہ یاد رکھنا جس طرح سے قرآن سے الگ ہونا گمراہی اور زلالت ہے اسی طرح سیرت محمد والے محمد سے انہاراف کفر ہے کفر انسان خوشیاں نہیں سمیٹ سکتا اگر انہیں نہ جانتا ہو اگر ان کی شادی نہ ہو ان کی شادی سمجھ میں نہ آئے تو تم اپنی شادی پہ کیا لطف لے سکتے ہو پتہ ہی نہ ہو مالکوں نے کیا کیا تو وہ کیسی شادی ہے عروسی لباس سرکار جعفر تیار لے کر گئے یہ بھی متبو ہے سعودان سے میں وہ سرکار فضائل علویہ عمر بن جائز دو سو ہجری اس نے لکھا کہ محمد والے محمد کا گھرانہ کتنا طاقتور تھا کس قدر غریب پرور تھا اور وہ کس کے ارد گھومتا تھا اسی بی بی کے ارد کیونکہ نجیب طرفین حاشمی صرف یہی جوڑا ہے رسول کے اباؤ اجداد میں کوئی حاشمی حاشمی سے رشتہ تہہ نہیں ہوا سوائے سرکار ابو طالب بادشاہ کے اور بی بی کے یہ دونوں چچازات یہ پہلی دفعہ ہوا کہ حاشمی کی شادی حاشمی سے ہوئی اور حاشمیوں کے اقدار اور گھر کی روایات کو اس سیدہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا کیونکہ باقی ساری بہوے باہر سے آئیں یہ حاشمی ہونے کے ناتے ایک ایک اقدار کو جانتے ہیں امیر نے کیوں کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا کیونکہ امیر جانتے ہیں نہ سب باب سے آتا ہے شجاعت ماں سے آتا ہے امیر نے امیر نے کھانا میں کھانا اگر 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 شکر اب دیکھیں اتنا وقت ہوگئے لیکن ابھی بنیادی باتوں پہ ہی ہم بارحال وہ عروشی لیباس پھر کبھی سنا ہوں گا بارحال وہ تیار ہو کے آیا سب سے پہلے بی بی کے محل میں شہزادی کے کمرے میں سیدہ داخل ہوئی سیدہ داخل ہوئی لیکن عمر ابن جائز لکھتا ہے کہ کیا اسلوب تھا اس خاندان کا کہ جو ہی سیدہ ختیجہ نے شہزادی بنت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کو آتے دیکھا بی بی دو زانوہ کے زمین پر بیٹھ گئی سر کو جھکا لیا اور مرحبہ مرحبہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں شہزادی اندر داخل ہوئی آہ اپنے بی بی کو اٹھایا سینے سے لگایا اور کہا ذرا چہرہ میری طرف بلند کر شہزادی نے اپنا چہرہ بلند کیا سیدہ نے چہرے پر نگاہیں گار دی خدا کی قسم میں تمہیں وہ جملہ کہنا جو اس تاریخ میں اس پاکستان کی تاریخ میں نہیں کہا گیا ہوگا جو ہی شہزادی نے کیونکہ کتاب کو کسی نے ہاتھ لگا یہ ریفرنس لے کے آئیے سند لے کے آئیے فضائل محمد و آل محمد میں تمہیں کونسا ریفرنس چاہیے کیا تم نے کبھی اس چلتی ہوئی ہوا کو روک کے پوچھا کہ تم علی کی ولایت کو کیوں مانتی ہو تمہارے پاس کونسی کتاب آئے کونسا محرمی ہے کبھی بانی کو پوچھا کبھی مچھلیوں سے پوچھا کہ تمہیں کون سا محلوی پڑھا کے گیا ولایت یہ تاروں کو چاند ستاروں سے تو پوچھو تم پہ ولایت علی کیوں نافذ ہے انہیں کس نے پڑھایا کونسی سند ہے کونسی کتاب ہے کونسی کتاب ہے سنو گے کونسی کتابوں میں فضائل لکھے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں محراج پہ گیا تھا نو ہمارے بڑے بڑے عظیم شیخین جن کی تقلید کی جاتی ہے انہوں نے اپنی فضائل میں لکھا انہوں نے تمام نو افراد نے لکھا ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں سرکار لنکرانی نے لکھا سرکار ابراہیم نافعی نے لکھا نجوی ہیں یہ سب ان سب نے لکھا سرکار محمد ابراہیم شرازی نے لکھا سرکار زاہد تہرانی نے لکھا بزرگ تہرانی نے لکھا سرکار حسین تبا تباہی نے لکھا اس روایت کو سب نے لکھا سرکار جاروب نے لکھا ابن عبی جارود نے اپنی تفسیر میں لکھا تفسیر برحان نے اپنے زمیمے میں لکھا نور و سکلین کی جو جلد اول ہے جو مطبوع بیروت ہے یہاں تو تم نے سب کچھ کٹ دیا اس میں جا کے دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے کہا رسول میراج پر گئے اور جبریل سے کہنے لگے جبریل یہ جو اونٹ چل رہے ہیں صندوق سے بھرے ہوئے یہ کیا ہیں کہا مولا کچھ نہیں جانتا کہا اچھا آج ہم کہہ رہے ہیں روکو جبریل نے ایک اونٹ کو روکا کہا یہ کب سے چل رہے تھے کہا سرکار میرے سے تو پہلے کے ہی ہیں جبریل کہہ رہا ہے مجھ سے پہلے کے ہی ہیں کہا روکو ہی نے کہا سرکار میری طاقت نہیں کہا ہم کہہ رہے ہیں روکو جبریل نے جا کے ہاتھ لگام میں ڈالا اور جناب ساری مہاریں گرتی چلی گئیں اونٹ رک گئے کہا بٹھاؤ اونٹ بیٹھ گئے یہ میراج کی بات ہے زمین کی نہیں میراج کی جب ملاقات تھی یہ اس رات کے واقعات پتہ نہیں وہاں رات تھی یا نہیں یہاں سے جب گئے تھے رات تھی وہاں جب پہنچے کہا سندوق کھولو کہا مولا بڑے بڑے تالے ہیں کہا ہمارا نام لو کہا ہمارا نام لو یہ تالہ کھل جائے گا لو آج کے رات کا حدیعہ بھی لیتے جاؤ وہ کہتے ہیں نا سوں باندھ دی یورن باندھ دیا کسی نے عمل کر دیا میری قسمت باندھ دی میرا رزق باندھ دیا لو آج کی رات مولا کی طرف سے لدھا دیا لو علماء روحانین نے استنبات کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا شک پڑ جائے زیر آسمان آؤ بانوے مرتبہ نوے اور دو نائنٹی چو مرتبہ یا محمد یا محمد یا محمد کہہ کرے اپنے پھونک پر سارے تالے کھل جائیں گے محمد مصطفی رسول خدا رحمت اللہ العالمین کا نام جاپو تاکہ کسمت کھل جائے رزق کھل جائے اولاد ہو جائے سب کچھ کھل جائے یہ سخی کا نام یہ اس رات کہا جبریل کو جبریل تالے جیسے بھی ہوں ہمارا عشم لو صرف ایک مقدس تالہ ہوگا جو اللہ کے گھر کو لگا ہوگا وہ میرے نام سے نہیں کھلے گا مجھے خود کھولنا پڑے گا کہا اسے بٹھاؤ اونٹھوں کو صندوق کھولو تالہ کھل گیا صندوق دہشت ہے انوار سے جبریل پیچھے اٹھے جو خود نور ہیں دہشت ہے انوار سے وحشت اور شاہ ہے دہشت اور شاہ ہے وحشت ایمان کی کمزوری وحشت قبر اسے ہو جو علی علی نہ کرتا ہو کہا جبریل کتاب نکالو کہا سخی اندر کتابیں ہیں سونے گئی چمک رائے نور کہا ہم کہہ رہے ہیں اٹھاؤ اٹھائی پیش کی رسول خدا نے کھولی سرکار نے پڑھی بند کی کہا جبریل رکھو جبریل بے چائن ہوگے سخی یہ ہے کیا کہا یہ وہ کتابیں ہیں جو دست قدرت نے خود فضائلِ علی لکھے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر ہے علی حق علی حق حیداری یہ تم نہیں دیکھ سکتے یہ علی کے وہ فضائل ہیں جو ساحتِ قدس میں خدا نے لکھے ہیں یہ مالک نے عطا کیے ہیں مالک نے یہ فضائل کا ہونا ہی عبدیت کا اظہار ہے اللہ کے فضائل نہیں ہوتے اللہ کی حمد ہوتی ہے چلے علماء نے کہا اللہ کی حمد ہوتی ہے تو میں کیا کروں کوفے میں بیٹھے ہوئے امیر فرما رہے تھے نانو حمد اللہ ہم ہیں اللہ کی حمد اللہ کی حمد اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ لیں سر کا علی بس بہت ذہمت ہو کہیں بات پڑی بڑھ نہیں پا رہی رک رہے ہیں ہم اور بات بڑھ نہیں پا رہی وقت اجازت نہیں دیتا کیا کیا جائے لیکن جبر مسلسل ہیں سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا لیکن کچھ چیزیں سن یا علی یا علی یا علی مدد حق حید شکریہ آپ سن رہے ہیں یہ بڑی میرے لئے عزاز کی بات ہے میری عزت افضائی ہے مومنین مجھے مجھے حقیر کو سنتے ہیں یہ بڑی بات ہے اب کیا ہوا شہزادی کے چہرے کو بی بی نے کہا بلند کرو اور غور سے سیدہ دیکھنے لگیں رسول کی دلہن کا چہرہ غور سے دیکھنے لگیں شہزادی کی آنکھیں جھکتی چلی گئیں جھکتی چلی گئیں جھکتی چلی گئیں جھکتی چلی گئیں شہزادی نے کہا کیوں آنکھیں جھکا رہی ہو بنت خلق کہنے لگیں سیدہ تیرے چہرے کے انوار کی تجلی جھکاتی چلی جا رہی ہے زمانہ میراج کی دلہن نے سر جھکا دیا ادھر سر جھکا ادھر بی بی نے کنیز کو کہا جاؤ جا کے محمد سے کہو باعدب ہے میری دکا پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر ایک یہ شادی تھی سرکار نکاح کی شرط کیا ٹھیری حق مہر نہیں سیدہ کا باعدب ہونا اللہ اکبر اللہ اکبر دوسرا نکاح کہا رسول سے آپ نے اس میں بھی بڑی زیادتی کی سرکار اب اگر کتاب سب کانٹینٹ میں نہیں ہے اور باہر ہے تو ظلم کی انتہا ہے کہ فضائل کا انکار کر دیا جائے اور کہا جائے کہاں لکھی ہوئی ہے کدھر کی کتاب ہے کس سے پڑھا بھئی آپ کو فضائل محمد و آل محمد سے اپنے رب کی معرفت ہو رہی ہے نا تو کوئی سندقی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں کیا ہم سب کوئی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں ہم علی کو کیوں مانتے ہیں آپ سب بیٹھیں آپ سب کو نجب سے پڑھ کے آئیں لیکن ہماری روح کہتی ہے کیونکہ خدا نے جو روح پر لکھ کر بھیجا ہے ہاں جی اسی لئے تو وہ سرکار کلندر نے کہا تھا نا وہ کیا گفتم روز اول آگے میں نہیں کچھ کہتا وہ کلندر نے کہا ٹھیک ہے نا جی راز کو راضی رہنے دیا کیجئے فقیروں کا راز ہے یاد رکھئے گا عالم کے پاس حروف ہیں علی کے پاس علماء کے پاس حروف ہیں فقیر کے پاس مانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یقین جائنی ہے سرکار عالم کے پاس عالم کے پاس حرف حروف فقیر کے پاس مانا میں زبان سے کہوں گا علی فقیر مانے کے ساتھ سمجھے گا علی کون اللہ اللہ تو مانا فقیر کے پاس علماء کے پاس نہیں حروف ہیں ہمارے پاس جتنے مرضی لے لیجئے دوسری شادی اس کے لیے بھی دھیروں کتابیں ہدیہ کر سکتا شاید پاکستان میں نہ ہوں اب وہ بھی میرا کا شوٹ ٹھہرتا ہے کہاں سے پڑا پاکستان میں تو نہیں ہے خدا کی قسم پاکستان میں اردو میں جو چھپی ہوئی کتابیں ہیں نا یہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی وہ بھی میرے پاس دو ہزار سے تین چار ہزار سے زیادہ ہوں گی وہ بھی میں اگر لاکن یہاں دھیر لگا دوں اور میں آپ سے کہوں کہ جناب یہ مکتبہ رضا سے بھی ملتی ہے ادھر سے افتخار بکٹی پوپ سے بھی ملتی ہے فلا فلا جگہ سے ملتی ہے میں آپ سے کہوں آپ نے یہ دیکھی تو آپ کہیں گے جناب پہلے کبھی نہیں دیکھی یعنی اردو میں جو چھپی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں دیکھی اور اگر میں کسی اور کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں تو علم کہیں صرف جہاں سب کانٹینٹ میں تھوڑی تھا اور نہیں تھا کہیں ہر زمانے میں کتاب ہے علی وہ بادشاہ ہے کہ ہر زمانے میں خدا نے ہر زبان میں اسے واجب قرار دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھنا سرکار ورنہ میں اب علی کے ایک بیٹے کا واقعہ سنا ہوں ساتھویں امام کے سامنے جب وہ قید میں حبشی بھیل جے گئے اب دیکھیں نا عجب بات ہے ایک سے ایک سلسل جڑتا چلا جاتا ہے حبشی قتل کرنے کے لیے بھیجے گئے چالیس قاظم بادشاہ کے لیے وہ جب گئے تو بادشاہ نے چادر اٹھائی سجدے میں تھے انہوں نے جو ہی بادشاہ کا چہرہ دیکھا وہ سجدے میں گر پڑے وہ ابن شاہد جو ہے اس کو اس نے بلا کے پوچھا کہا یہ کیا کیا تم لوگوں کو تیار کر کے بھیجا تھا قتل کرنے کے لیے وہ جو کہا چھوڑ بدبخت زبان کو بند کر جب اس نے چہرہ ظاہر کیا تو وہ تیرے لیے قیدی ہوگا ہمارے لیے تو وہ رب ہے کیونکہ جب ہمارے قبیلے میں قید پڑتا ہے ہم فریادے کرتے یہ ہی آکے رزق دیتا ہے 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 یا علی یا علی یا علی مدد ہمیں انمارے مصطفیہ سے روایت لے رہا ہوں نور الدین دمشقی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی متبوعہ دمشق بھی ہے بیروت بھی ہے اور سب سے مزے کی بات ہے متبوعہ قطر بھی ہے یہ قطر سے بھی چھپی انوارے مصطفیہ اس سے ایک روایت حدیعہ کر رہا ہوں شادی کی علی کی شادی کی وہ ہیں رسول کی صیرت پر کتابیں لیکن اس میں ایک واقعہ ہے وہ کہتے ہیں اب دیکھئے یہاں کیا کیونکہ تحقیق نہیں ہے نا اسے دیکھا نہیں کیا اسے کہا گیا کہ جناب وہ علی کو کہا گیا علی جا کے تم بھی رشتہ مانگو جو باقی مانگ کے گئے تھے انہوں نے کہا اے علی آپ بھی جائیے کیا مزاق ہے یہ در مصطفیہ ہے یہاں تو جبریل وحی لے کے کھڑا رہتا ہے جب اجازت دیتا ہے تو قرآن سنتا ہے یہاں کسی کی کیا مجال کہ اٹھ کے شہزادی کی بات کرنے کوئی پہنچ جائے تو وہ لکھتے ہیں نور الدین دمشقی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں امیر المومنین کے ساتھ شہزادی آ رہی تھی رسول کے لئے اور رسول خدا کے گھر میں بی بی داخل ہوئی علی پیچھے پیچھے سر کو جھکائے ہوئے تھے کہ شہزادی سیڈھا رسول کے پاس جا کے رسول کی مسنت کے اوپر ان کے ساتھ تشریف فرما ہوئی رسول نے ماتھا چوبا کہا ماں کیسے تکلیف کی مجھے بلالیا ہوتا کہا نہیں مصطفیٰ ہم نے چاہا کہ ہم خود تمہارے دروازے پہ آئیں اور چل کر آئیں اللہ اکبر کہا ماں یہ کیسا انقلاب ہے میں بھی زندہ ہوں اور آپ میرے گھر چل کے آئیں شہزادی حکم فرمائیے سرکار مصطفیٰ مصطفیٰ کھڑے ہو گئے اور ماں کی طرف دیکھنے لگے کہا ماں یہ دونوں محمد کے یہ دمشقی لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ محمد کے دونوں ہاتھ تیرے ہاتھوں میں ہے انہیں ایسا کر دے یا ایسا کر دے یا ایسا کر دے تیری رضا اللہ اکبر ہاں تم دست محمد کو جانتے جو نہیں ہو کہ دست محمد کا ادھر ادھر ہونا کیا ہوتا ہے جس کا صرف یوں دیکھ لینا کعبہ تبدیل کر دے اللہ اکبر بس جو ہی عمر رسالت ملا بی بی دمشقی فرماتے ہیں بی بی نے مسکر آ کے دیکھا اوہ میرے لائک بیٹے رسول اللہ نہیں کہا کہ اوہ میرے لائک بیٹے بس تجھ سے علی کے لیے نورِ حجابِ خدا مانگنے آئی ہوں رسول نے ماں کو گلے لگا لیا کہا ماں یہ صرف تُو نے میرے دل کی بات نہیں کی مشیعتِ خدا کو پورا کیا نور و دن دمشقی نے ایک عجیب علمِ بی بی کے بارے میں لکھا کہا حیرت ہے تاریخ کیوں خاموش ہے کہ جو ہی رسول سے بی بی نے بطول کا ہاتھ مانگا ساتھ ہی رسول اللہ نے یہ کہا کہ ماں یہ رشتہ جو تُو مانگنے آئی ہے کہ ایسے علم ہوا کہ محمد کے دل میں یہی خواہش ہے تو تب بی بی نے جلال کی آنکھیں اٹھائیں کہا او میرے لائق فرزند او نبی مرسل اے خاتم النبی این جب آسمان پر نکاح ہو رہا تھا تو مصطفیٰ تُو کیوں بھول گیا کہ تیرے ساتھ کیا تیری ماں نہیں تھی اللہ اتبار اللہ کی نبا تبی کے بھائی تبی کے بھائی تبی کے برانر جبریل کے نیچر کعبے کا کعبہ کعبے کا کعور بطول کے شعور علی علی حسنین کا بابا علی علی حسنین کا بابا علی علی حباز کا بابا علی علی قلعہ ایمان سبح طاقت مولا آئیدن یا علی سمجھ پہنے ہیں علی جبریل کے ٹیچر نہیں آئے بہار اور باقی کتابیں دیکھئے ہیں علی کے چہرے کی نور کی تجلی سے سارے ملائکہ خلق ہوئے ہیں علی کا نور چمکا تو سارے ملائکہ سارے ملائکہ سارے ملائکہ خلق ہوئے علی کے چہرے کے نور سے اللہ اکبر اور دوسرا شہزادہ جس کی آج آمد آئے بہت کام ہم جانتے ہیں اس سخی کے بارے میں حالانکہ کربلا مکمل نہیں ہے شام مکمل نہیں ہے اس کے بغیر باقیر الولوم باقیر الولوم اللہ اکبر اچھا کبھی اچھا خیر آپ تو پاکستان میں پاکستانیوں سے خوف آنے لگا زیادہ آزاد تھا میں سعودی عربیہ میں خدا کی قسم نیچے بیسمنٹوں میں کھل کے پڑا جاتا تھا علی کون ہے یہاں تو جناب کے چہرے والے دیکھنا پڑتے ہیں پھر یہ فون اتنا خوفناک ہے پھر اسے دیکھنا پڑتے ہیں کہاں کہاں سنا جا رہا ہوں کون کون ریکارڈنگ کر کے پیش کرنے والا ہے کیسا آپ نے مجالس کی عظمت کو کس طرح خوار کر دیا ظلم کی انتہا ہے ظلم کی انتہا ہے باخر بادشاہ خبارے میں کیا جانتے ہیں آپ اللہ اکبر صرف نام اس لیے کہ بارہ امام پورے کرنے ہیں بارہ امام پورے کرنے ہیں نام یاد کرنے ہیں یہ مولوی کی وہی سازش ہے جس نے فروع دین تو تمہیں ایسے ہی یاد کرائے اور اصول دین کا صرف پانچ ہیں صرف پانچ ہیں صرف پانچ ہیں اور سخی بادشاہ کے حوالوں سے کبھی نہیں بتاتے کہ آج باکر بادشاہ کی آمد ہے تو خود پابند کیا کیجئے اٹھ کر پابند کیا کیجئے چاہے میں کیوں نہ ہوں کہا کیجئے کہ آج مولا باکر کی آمد ہے ہمیں سوائے حضرت باکر کے اور کچھ نہیں سننا ہمیں صرف مولا کا بتائیے دیکھیں سیدھے ہوتے ہیں سارے کے نہیں ہوتے ہیں سارے کتابیں پڑھ کے آئیں گے سارے فضائل پڑھ کے آئیں گے کہ باکر بادشاہ کون ہے یہ باکر بادشاہ وہ ہے کہ جب سجاد بادشاہ کے ہاتھوں پر آئے تھے نا اجا چھوڑیے کیا آپ کو تقلیف دینی زحمت کیا دینی کیا فضائل کے ہتھوڑے برسانے وہ ظرف ہی نہیں رہے تو کیا کہنا دکھ ہے نا میرا کہتے ہیں تین چیزوں کے فریاد اللہ سنے گا قیامت کے روز سب سے پہلے ایک مسجد کی جس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ایک قرآن کی جس کی کوئی گھر میں تلاوت نہیں کرتا ایک عالم کی جو کہتا رہا کہ محمد و آل محمد کے فضائل سنو کسی نے سنے نہیں سب سے پہلے یہ قیامت میں فریاد کریں گے مولا میں تو انہیں کہتا رہا کہ شخیوں کے فضائل سن لو لیکن نہیں سنے انہوں نے انہوں نے کہا کیا پڑھتا ہے کدھر سے پڑھتا ہے کون سی کتاب کہاں سا ہے لار خبردار فلانا پرچہ دے دو یہ کر دو وہ کر دو واللہ کیا زندگی ہے علی اور محمد و آل محمد کی محبت کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے کیسی زندگی آپ چاہتے ہیں بادشاہوں کے بغیر کیسی زندگی چاہتے ہیں اس کھمال ہے اللہ اکبر کبھی نماز کو مقابلے میں کبھی روزے کو مقابلے میں کبھی حج کو مقابلے میں سبحان اللہ جن کے یہ فیل ہیں اور فیل بھی کبھی فائل کے مقابلے میں آسکتا ہے نماز محمد و آل محمد کا فیل ہے آپ نے وہی مقابلے میں لاکہ کھڑا نماز تو پاک کرتی ہے علی علی کرنے کے لئے طہارت دیتی ہے باکر بادشاہ کون یہ سخی اللہ اکبر جب آئے نا بادشاہ سجاد کے ہاتھوں پر باکر صرف دو فائل سن لیجیے بہت زحمت دے لی میں نے حد سے زیادہ سخی بادشاہ صرف دو ہی سناؤں گا زیادہ نہیں بالکل میرا مقصد پورا ہو جائے گا سخی بادشاہ نے سجاد بادشاہ نے باکر بادشاہ کو ہاتھوں پر اٹھایا عبادتوں کی زینت نے علوم کے چشمے کو اللہ اکبر بس دل مضبوط رکھنا ہو میں تو کہہ دوں گا بھگت بھی لوں گا ہے نا دونوں چیزیں ہیں اب ہاتھوں پر اٹھایا اور بادشاہ نے دیکھا زین العابدین نے عبادتوں کی زینت جس کا پوتا عبادتوں کی زینت ہو اس کا نام تشد میں آجائے نماز باطل کمال ہو گیا حیرت ہے جو عبادتوں کی زینت جس کا پوتا عبادتوں کی زینت کمال ہے سخی نے ہاتھ پہ اٹھایا جو ہی باکر بادشاہ جانتے ہیں باکر بادشاہ کس کے ہم شکل تھے آپ نے تاریخ میں کیا دیکھا بھی باکر بادشاہ سرکار ابو طالب کے ہم شکل تھے سرکار کی ساری وجاہت ابو طالبی تھی ہاں کیونکہ سب سے پہلا جو زیارت سرکار باکر کی زیارت زیارت رہبیہ بڑی مشہور زیارت آئے اس میں آپ اس کے وہ کافی موٹی ہے لوگ ڈر جاتے ہیں اس کو پڑھنے سے کہ جی اتنی کون سارا تھے نہیں پڑھئی جاما کہتے ہیں ختم ہی نہیں ہونی چھوٹی موٹی کوئی دیکھ لو میں آپ سے یہ کہتا ہوں آج امام کا اگر ظہور ہو جائے سخی ظاہر ہو جائیں تو تم کیا کتابیں ڈھونڈنے چل پڑھو گے کہ زیارت کیسے پڑھنی ہے امام سامنے آ جائیں اور کہو کہ مفاتی کدھر گئی کتاب کدھر گئی زیارت کدھر گئی لاؤ زیارت میں پڑھ کے السلام علیہ گئی ابن رسول اللہ اصلاح اوہ بھائی یہ زیارت لفظی ہے یہاں سے پڑھو کہ روح جھک جائے مت ڈھونڈو ادھر ادھر سے یہاں سے پوچھو کہ وہ مانتا کیا ہے روح جھوٹ نہیں بولتی وہ سلام پڑھو جو تمہاری زبان میں تمہیں آتے ہیں تمہارا من بولے من تو زیارت پڑھو سخی کو اٹھایا اب کیونکہ شکل بادشاقی سرکار ابو طالب بادشاہ سے ہم شکل ابو طالب سرکار باکر اور وہ زیارت اس کے زمینے میں دیکھ لینا میں گنے گار کیا کہوں گا امام باکر نے ارشاد فرمایا سرکار کے لیے جسے زیارت العوشیہ بھی کہتے ہیں اتنی موٹی ہے کتاب اس میں ہر امام کے بارے میں لکھا ہوا اور زیارت ہر امام نے جو زیارت کس کے لیے پڑھی وہ اس میں در جائے اس میں صرف ایک جملہ بس اب وہ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور تم سے اجازت دینا چاہتا ہوں سرکار باکر نے جو ہی اپنے دادا ابو طالب کی شکل کو دیکھا تو فورا کہنے لگے السلام علیکہ اللہ اکبر یا تجلی اللہ متجلیم اے اللہ کے انوار کی تجلی جو میرے ہاتھوں پہ ظاہر ہوئی اللہ اکبر اور کہنے لگے اللہ اکبر یا صبع المسانی اے دو مرتبہ اترنے والی اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا رکھو یہ میں نے کیا کہہ دیا بڑا عجیب جملہ میرے آگیا اور مجھے بے شک ادھر گہرائی میں نہیں جانا چاہتا اچھا مجھے بتائیے قرآن مجید کتنا ہے تیش پارے تیش پارے ہیں نا جی ابھی میں قرآن مجید منگوا ہوں بخاری صاحب کو کہہ کے میں پہلے صفحہ کھول لوں گا اچھا سپارہ پہلا شروع کہاں سے ہوتا ہے علف لام میم سے گھبرائیں نہیں علف لام میم سے یعنی علف لام میم سے شروع ہوا پہلا سپارہ ون ناس پہ ختم ہوا تیس سپارے تیس سپارے پر ایمان ہے نا یہ سورہ حامد پھر کیا ہے یہ قرآن کے تیس پاروں سے باہر کیوں ہیں تم نے تاریخ کی دشمنی بھی نہیں دیکھی دو ہی تو چیزیں تھی باپ بیٹا کی ایک اللہ نے دباچہ قرار دلوایا ابو طالب سے کہ مناجات پڑ میں قرآن کا دباچہ بناوں ایک علی سے کہا تو بسم اللہ میں ڈھل جا بس وہ کوئی آیا جس کے لئے تاریخ نے لکھا کہ اس نے چوری کر لی بسم اللہ اسی نے تیس سپارے آگے کر دیے حامد کو باہر رکھا اللہ اکبر حامد کو باہر رکھے یہ تو میربانی ہے رسول کی کہ اس نے کہا نماز ہوتی نہیں جس نے حامد نہ پڑی اس کی نماز باطل اور جس کے بابا کی مانگی ہوئی مناجات خدا کی بارگاہ کے بغیر نماز نہ ہوتی ہو تشہد میں گھبرانے والے بتائیں تو صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کون ہے اللہ اکبر کہنے لگے اے اللہ کے انوار کی تجلی جو ہم پر دو مرتبہ نازل ہوئی یعنی ایک ابو طالب کی شکل میں ایک باکر کی شکل میں ایک باکر کی شکل میں اور کہنے لگے اگر تُو میرا ولدی نہ ہوتا سجاد بادشاق کہنے لگے اگر اللہ نے تجھے اس نسبت سے نہ ظاہر کیا ہوتا کہ تُو میرا بیٹا نہ ہوتا اللہ اکبر تو مجھ پر حد عدب جاری ہو جاتا کیونکہ تیری شکل ابو طالب جیسی ہے مولا آپ لوگوں کو بے انتہا ان دونوں خوشیوں سے نوازے اور آپ لوگوں کے دلوں میں جو حاجات ہیں جو سخی بادشاق کے سامنے ہیں دیکھیں ہم کسی اور سے بھی تو کچھ باتیں نہیں کر سکتے نا اے اللہ جو ہم کسی اور سے نہیں کہہ سکتے تُو پلک جپکنے سے پہلے اسے پورا کرتے اور ہم کیا مانگیں گے مولا تجھے اپنی شان کا واسطہ ان پاکوں کی شان کا واسطہ اپنے شایان شان اور ان خوشیوں کے شایان شان ہم میں اتا فرما ہم اپنے اہل نہیں ہیں میرے پروردگر ہم تجھ سے تیری برکت مانگتے ہیں تو اپنے بندوں پہ رحم کر بخاری صاحب اور ان کے خانوادے اور ان کے اولاد پہ رحم و کرم فرما اللہم سلی علی محمد علی محمد تمام حضرات یہیں تشریف رکھیں اسی ڈسپلین کے ساتھ ابھی جو نماز ولایت والی پڑی ہے اس کے کوئیز ٹوکن جو ہیں قرآن دازی ہوگی آپ کو یہ نماز بتا رہی ہے جس ولایت کی نماز کا یہاں انعام ہے وہاں کیا نام ہوگا تو اس کے قبلہ صاحب انعام فرما رہے ہیں اور اسی دوران آپ تک لنگر پہنچے گا نیاز بی بی فاطمہ بنتے اسس سلام علیہ علیہ تیس منٹ کے اندر آپ نے لنگر شروع کر دیں تقسیم جی یہیں بیٹھے بیٹھے دیاز آئے گی اور تیس منٹ کے بعد وہ جشن جو ہے وہ دوبارہ اپنی در شروع ہو جائے گا جی بسم اللہ کل امام بارگاہ ابو الفضل عباس میں صبح سے شام تک مجلس اعضاء ہوگی اور آخر میں فرحان علی نوحہ خانی کرے کل صبح اپنے اپنی پرچیاں ہاتھوں میں رکھو نمبر آئے اپنا نمبر دیکھو اور انعام کے لیے یہ چلنے پھرنے آلے بیٹھیں تمام ادرات بیٹھیں بیلکل وقت ضائع نہیں کرنا جشن اپنی بہراج پہ پہنچا ہوا ہے اور یہی سے کنٹینیو کرنا ہے ہم نے 98 نمبر والا 98 98 98 برچی جس کے پاس ہے 98 ہے جی کسی جلدی بول دے آج ہو جلدی آؤ آگے آگے 98 کہہ دیتا ہے 99 میں کہتا ہے لے آیا ہو جانتے ہیں 98 کو اگلا بولنج 98 98 آگے یہ لنج یہ بھائی جان آئیں گی ہور لکا بخاری صاحب سے اپنا ہی نام پھائیں اگلا بولنج جلدی 179 189 79 179 179 آئیں فوری اپنی پرچے آگے جی آئیں جی پرچی دے اور ہور لکا بخاری سے اپنا انام پھائیں جہیر زہیدی صاحب سید زہیر حیدر زہیدی صاحب چیئرمن ازدار الائنس 144 144 دفعہ 144 جلدی آئیں 144 144 144 والا ہے تو بولیں جلدی آگے چلیں جی ایک سو چوالیس 144 تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ 144 144 آگے آئیں چلیں 323 323 جلدی آؤ بیٹا 343 علامہ منور با سلوی صاحب مجاہد بللت جعفریہ آل محمد کے غلاموں کے لیے بے پناہ مشنے آل محمد کے لیے انعام دے رہے ہیں علامہ منور با سلوی صاحب 328 328 جس کے پاس ہے فوری بولو 328 آج ہو جی جلدی آئیں لنگر والے لنگر ساتھ ساتھ دیتے جائیں ادھر موک کرے سامنے لنگر کی انتظامیہ لنگر تقسیم کرے ساتھ ساتھ تین سو تھری ڈبل ڈیرو جلدی آج ہو بیٹا تھری ڈبل ڈیرو جلدی آج ہو بیٹا جلدی 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 تین کے ساتھ یہ زیرو لگا کے ہی رکھنا ادھر دیکھا کرو بیٹا ہے نام لیتے ہیں چلیج گوڈ تین سو باسٹھ تھری سکس ٹو تین سو باسٹھ تھری سکس ٹو آج ہو جی آج ہو جلدی آج علامہ کرامت علی دمشقی صاحب علامہ دمشقیوں کے بہت حوالے دیئے کبلہ سنیند صاحب نے اب دمشقی صاحب سے ہی نام پائیے بیٹھے بیٹھے ساب کو ملے گا بیٹھو کوئی آتھ آگے نہ کریں ساب کو ملے گا ادھر سامنے دیکھو یار اگلا بولنج ایک سو پینٹیس وان تھری فائیف ایک سو پینٹیس اور لائیو ویڈیو دکھانے والے ادھر توجہ رکھو وان تھری فائیف آو جی جلدی آئے لائیف دکھایا جا رہا ہے آپ کو گھر والے صاحب مانگیں گے جلدی آو اور کیمرے کے آگے سے اٹھو وان تھری فائیف ایک سو پینٹیس آگے جی موہ ادھر کرو یار کیمرہ دیکھ شاباز شاباز وان تھری فائیف جی آگے چلے جی امیر مختار ملک امیر مختار ابھی زیارہ سے آئے ہیں نائنٹی فور نائنٹی فور نیاز سب تک آ رہی ہے اپنے جگہ سے کھڑے نہیں ہونا وہیں بیٹھے بیٹھے نیاز آپ تک پہنچے گی نائنٹی فور کوئی محروم نہیں رہے گا ساری رات نیاز آیا آپ کے لیے نائنٹی فور جلدی آو جی آو بیٹھا نائنٹی فور کوئی نام نظم زہدی صاحب سے پا رہے ہیں ایک سو نو ون زیرو نائن کس کے پاس ہے ون زیرو نائن جلدی آجو آو بیٹھا آو جی ہا باش ون زیرو نائن وہ آرہ ہے جیو آجو جلدی آو یار جلدی آو وہ آگے ون زیرو نائن ون زیرو نائن اوہ لائیو کیمرہ لائیو سرمس ہیدھر دیکھو ون زیرو نائن آگے چلیں ایک سو دس مولا علی کا عدد ایک سو دس آجو جلدی آجو ون زیرو ایک سو دس ون ون زیرو بچی کا بیٹی کا دے جی دے چو شابہش وہ ان کا ٹھیک ایک سو بائیس ون ڈبل ٹو ون ڈبل ٹو ون ڈبل ٹو ون ڈبل ٹو ایک سو بائیس ون ڈبل ٹو ایک اور لگتا تو ون ون ٹو ہو جانا تھا ون ڈبل ٹو ون ڈبل ٹو کوئی سن رہا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ون ڈبل ٹو ایک جلدی بولو کسی کے پاس ہے ون ڈبل ٹو ایک سو بائیس چلیں جی دیکس ون ڈبل ٹو 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 ایک سو ترتالیس ون ڈبل ٹو آؤ بیٹا جلدی آؤ آجو شاباش لائیو کیمرہ بہن تمہیں بھی کھانا کھاتے دکھایا جائے گا چلو اٹھاو جلدی اٹھائیں ون ڈبل ٹو ون ڈبل ٹو آلے آگے جناب اپنا ہی نام پائیں اپنے اپنے کوپن آت پہ رکھو اور نمبر دیکھتے جاؤ آپ کا کیا بیٹا وہ تو نکلائی نہیں ابھی فورٹی فائیو پنٹالیس پنٹالیس نمبر آؤ بیٹا جلدی آؤ وان فورٹی فائیو فورٹی فائیو پنٹالیس پانچ اور چار نو جناب سیدہ کا عدد ہے آجو جلدی پنٹالی نمبر جلدی آؤ جلدی تین سو بائیس آلا بھی آجائے تین سو بائیس تھری ڈبل ڈو فورٹی فائیو آؤ جی فورٹی فائیو شاہ باز کیا حال بیٹا تین سو بائیس آؤ جی چالیس چالیس نمبر فور زیرو چالیس چالیس جس کے پاس ہو وہ آ جائے چالیس بیٹا جلدی آؤ چالیس نمبر چالیس نمبر آجو بیٹا آجو جی آجی آجو یار آجو چالیس چالیس آؤ جی بارہ والے آؤ شاہ باز تو اگر بھی کھلے آگے ہیں چالو شاہ باز زندہ بارہ کھڑا کرو جلدی جلدی آؤ شاہ باز وان فور نائن جلدی سے پہنچو اس کے بعد ایک لاس کوپن نکلے گا اور آپ لنگر بڑی تسلی کے ساتھ کرتے جائیں جتنی جلدی لنگر آپ مکمل کریں گے اتنی جلدی جشن شروع ہوگا وان فور نائن اللہ کدھر ہے وے ہی جلدی آؤ ایک سو سنتالیس وان فور سیمن اللہ بھی آدھ اٹھاؤ وان فور نائن اپنا انعام پا رہا ہے وان فور سیمن یہ بچہ ہے شاہ باز مبارک ہو آپ کو مولا علی کی ولایت کے انعامات نمازے ولایت کے انعامات آپ نے پائے آپ کو بہت بہت مبارک ہو لنگر تسلی سے اور انتظامیہ فوری طور پر تمام لوگوں میں لنگر کی تقبیل کرائے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جشن آپڑے منزل کی طرف آگے بڑھے گا وہ جو لڑکا نہیں آئے تھا پڑھنے والا شکیل تھا اور یہ جو فرحان کا لڑکا تھا وہ تو فرحان کا لڑکا تھا شکیل زیادی اور آئے وہ جو لڑکا تھا وہ ہمدانی سا بیٹھے ہو بچہ فران ہو بیٹھے ہو ابھی لنگر تو کرنے تو کھا گا نہیں کیسے لگا بس ازراز پندرہ منٹ کے اندر لنگر مکمل کرے پندرہ منٹ کے بعد جشن شروع ہو رہے یہ سٹیج کے اوپر بھی لنگر تقسیم کرو آگے بھئی لنگر والے حباب آئیں اوپر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے محضرز مہمانوں میں بھی لنگر تقسیم کریں 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 موسیقی 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 اب 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 موسیقی 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 یہ فورا پنڈال کو کلیر کریں جنہوں نے لنگر تقسیم کیا ہے وہ فوری دور پر یہ ڈبے اٹھائیں تمام ابا بیٹھنا شروع کریں فرحان علی انٹرنیشنل پوری دنیا کے اندر جنہیں آل محمد علیہ السلام کا صدقہ عزت و تقریم سے نوازا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے مرسیہ اور منقبت میں اور پاکستان کے ہر چینلز پر انٹرنیشنل چینلز پر اندرونی اور بیرونی چینلز پر ان کے عزیز اور شاگرد بچہ علی المرتضی وہ آج آپ کو انشاءاللہ منقبت سنائیں گے اس میں آپ کو جھلک نظر آئے گی فرحان علی وارس کی کفائت حسین فدائی تمام حضرات پنڈال میں بیٹھے اور یہ پنڈال کی انتظامیاں یہاں سے ڈبے اٹھائے فوری طور پہ لڑکے اور لگاؤ بیٹا اور ساتھ ہی آپ کے کدھر ہے یہ شاپروں میں ڈالیں اور فوری محمد کو کلیر کریں محمد تشریف لائیں بہت طویل آج جشن کو نحی کرنا تینوں نشست کے ذاکرین تشریف لائے چکے ہیں نحید جگ صاحب قاضی وسیم صاحب اور زورت امران تینوں کے تینوں احباب الحمدللہ جشن سے خطاب کریں گے سولہ اپریل کو جاگیر شہزادہ علی اسکر مناوا ٹرینک سیٹر کے پاس جشن شہزادہ علی اسکر ہوگا نحید عباس جاگ شفقت اور علی عباس اسکری اس جشن سے خطاب کریں گے ضرور جائیے گا یہی منظر ہوگا الحمدللہ وہاں پر بھی جاگیر شہزادہ علی اسکر میں شہزادہ علی اسکر کا جشن ہوگا جشن کا آغاز ہو رہا ہے فوری طور پر بیٹا یہ ڈبے اٹھاؤ فوری طور پر جہاں آواز سن رہا ہے اپنی والدہ سے رابطہ کرے ان کی والدہ پریشان ہے فوری طور پر محبوب علی پنڈال میں ہو یا گلی میں ادھر ادھر اپنی والدہ سے رابطہ کرے اس کی والدہ پریشان ہے کل صبح مرکزی امام بارگاہ شمالی لاہور کی ابو الفضل العباس میں نو مجھے صبح اٹھ مجھے صبح مل سزا شروع ہوگی جو رات تک جاری رہے گی اور اللہ مریاض صاحب رضوی صاحب گیرہ مجھے خطاب کریں گے پانچ بجے فرحان علی بارس کل امام بارگاہ ابو الفضل عباس صاحب محمد حیدری صاحب کی بارگاہ میں خطاب کریں گے پانچ بجے آپ کو مرسیہ خانی نوہ خانی فرحان علی بارس مغل پورا میں سنائیں گے میں علی محصن زاکر ہیں وہ آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دارہ زاکر اہل بیت علی محسن برمحمد والے محمد باوازے بلندتر صلوات سب مل کے باوازے بلندتر صلوات تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے سکون چھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سبر کے لیے برمحمد والے محمد باوازے بلندتر صلوات بردیگر باوازے بلندتر صلوات چار مصرے مولا علی بادشاہ کے آپ سب کی اسماتوں کی نظر کرنے لگا ہوں مشکل میں ہر کسی نے کہا یا علی مدد توجہ میں ہی طرف رکھنی ہے مشکل میں ہر کسی نے کہا یا علی مدد اللہ نے اور نبی نے کہا یا علی مدد اللہ نے اور نبی نے کہا یا علی مدد صفین میں یہ دیکھو منظر عجیب ہے صفین میں یہ دیکھو منظر عجیب ہے عباسِ علی نے کہا یا علی مدد عباسِ علی نے کہا یا علی مدد برمحمد والے محمد باوازے بلندتر صلوات سب مل کے باوازے بلندتر صلوات چار مصرے مرتجس باچھا کے آپ سب کی اسماعاتوں کی نظر کرنے لگا ہوں توجہ میں ہی طرف رکھنی ہے آپ سب نے مرتجس باچھا کے چار مصرے پڑھنے لگا ہوں میں کب کسی بھی ریاضت کا شوق رکھتا ہوں میں کب کسی بھی ریاضت کا شوق رکھتا ہوں فقط میں روحِ عبادت کا شوق رکھتا ہوں فقط میں روحِ عبادت کا شوق رکھتا ہوں توجہ چاہتا ہوں سنبھال رکھے ہیں سجد جبی میں مدد سے سنبھال رکھے ہیں سجد جبی میں مدد سے میں مرتجس کی زیارت کا شوق رکھتا ہوں میں مرتجس کی زیارت کا شوق رکھتا ہوں چار مصرے اور مرتجس بات چھا کہ آپ سب کی اس ماتوں کی نظر کرنے لگا ہوں اس کے بعد کسیدہ وفا کی راہوں میں جا کر وفا تلاش کرو وفا کی راہوں میں جا کر وفا تلاش کرو پھر اس کے پہلوں میں کربوبلا تلاش کرو پھر اس کے پہلوں میں کربوبلا تلاش کرو ہے مرتجس کی گزرگاہ جہاں جہاں سکفی توجہ جاتا ہوں ہے مرتجز کی گزرگاہ جہاں جہاں سکفی پھر اس کے نقش قدم پر خدا تلاش کرو پھر اس کے نقش قدم پر خدا تلاش کرو برمحمد والے محمد باوازِ بلنطر سوال یہ تجمل شاہ ہے اسلام پورا سے ان کی اہلیہ گیٹ پہ کڑی ہیں ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے وہاں وہ فوراں رابطہ کریں تجمل شاہ اسلام پورا سے آواز سن رہے ہو تو اپنی اہلیہ سے رابطہ کریں وہ گیٹ پہ کھڑی برمحمد والے محمد باوازِ بلنطر سلوال جشن کا محول ہے جشن سنانی جاتا نہ ہی پڑا جاتا ہے جشن میچہ منایا جاتا ہے چار مثلیں لے لیجئے گا جب اور جہاں ہم جشن کی محفل سجائیں گے جب اور جہاں ہم جشن کی محفل سجائیں گے سب ساگنانِ عرش بسد شوق آئیں گے سب ساگنانِ عرش بسد شوق آئیں گے کیوں مولاِ کائنات کی آمد کا جشن ہے مولاِ کائنات کی آمد کا جشن ہے جبریل کیا ہے اس کے فرشتے بھی آئیں گے جبریل کیا ہے اس کے فرشتے بھی آئیں گے آپ کا سیدھا سنیے برمحمد والے محمد پاوازِ بلدتر سلاوات یہ میرے باجی تھے جو آپ کو چار مصرے سنا کے گئے میں نے مرتضی بادشاہ کے چار مصرے پڑھے آپ سب کی سمات ہوگی نظر اور میرا دل بھی ہے اور میرا دل بھی ہے کہ میں قصیدہ بھی آپ کو مرتضی بادشاہ کا سنا ہوں آپ کا دل خوش ہوگا یہ رتبہ ہے میرا کہ میں مرتضی ہوں 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 خدای کے سارے ہونر جانتا ہوں خدای کے سارے ہونر جانتا ہوں سیدہ کی چادر کا سایا ملا ہے سیدہ کی چادر کا سایا ملا ہے سائے میں کیا ہے اثر جانتا ہوں یہ رتبہ ہے میرا کہ میں مرتضی ہوں اور قابلی گرشیر آپ سب کی اسماتوں کے نظر کرنے لگا ہوں اب سب کی توجہ جاتا ہوں توجہ میری طرف رکھنی ہے جا چاہوں جہاں کی میں ہستی مٹا دوں جا چاہوں جہاں کی میں ہستی مٹا دوں میں چاہوں تو کتنے ہکابیں بنا دوں یہ میں نے مرتضی سباچہ فرما رہے ہیں جا چاہوں جہاں کی میں ہستی مٹا دوں میں چاہوں تو کتنے ہکابیں بنا دوں جو سجدوں کے قابل حیدر جانتا ہوں جو سجدوں کے قابل حیدر جانتا ہوں خدا جس میں رہتا ہے گھر جانتا ہوں یہ رتبہ ہے میرا کہ میں مرتضی ہوں اور اس کلام کا سب سے پیارا شیر آپ سب کی توجہ سماتوں کے نظر کرنے لگا ہوں اگر آپ سب کی توجہ ہے تو پھر میں یہ شیر پڑھوں گا جسے پوچھتی پر یہ بٹھایا ہے میں نے سمجھ لو خدا کو اٹھایا ہے میں نے سمجھ لو خدا کو اٹھایا ہے میں نے ہے جانا کہاں کب کدھر جانتا ہوں ہے جانا کہاں کب کدھر جانتا ہوں میں شبیر کی ہر نظر جانتا ہوں یہ رتبہ ہے میرا کہ میں مرتجز ہوں خدائی کے سارے ہنر جانتا ہوں یہ رتبہ ہے میرا کہ میں مرتجز ہوں برمحمد وال محمد باواز عبر انتر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم قاضی وسیم سا تشملے آئے نئی جگس سب آگے ابھی فوری طور پہ تھوڑی دیر کے بعد قاضی وسیم سا باواز سے خطاب کرنے والے ہیں یکم مئی کو امام بارگاہ پانچتن پاک یٹی روڈ دروغ والا میں صبح سے شام تک سلانہ مجلی سزا ہے ملک کے نام ور علماء اور زاکرین خطاب کریں گے زاکر ندیم عباس پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ آفت کا فائد فیدائی صاحب اس کے بعد فرحان علی صاحب کی طرف سے علی مرتضی کو بھیجا گیا ہے وہ پڑھتے ہیں آپ سے سامنے اور پھر قاضی وسیم سا تشریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری کیونکہ پاک زاہرہ دا جشہ دی تے مڈے زاکر بھی سارے آئے ہوئے ہیں تے پاک حسین پہ چھوٹے چھوٹے زاکر بھی آئے ہیں تے جن تاروں ٹائم تو اسی آپ پہ سول لے کے پانچ منٹر ٹائم تے تو آئی ڈی میر بانی ہے پانچ منٹر ہوئے جی سمجھو جو ایک کہتہ پڑھا گئے ٹھیک ہے نا کی بلا سلواز سارے بلا دعواز نہ پڑھو بس اعوذ باللہ امین شیطان نیراجیم بسم اللہ رحمہ نیراجیم بلند سلاوات معاشر میں مریدوں سے استاد کہیں گے تو جو ہے کی بلا پیر ہو بڑوں جڑے پیران دے میں پیر ہو اے ناوہ شب دہاڑے تسی پیر نو رب دے رو پیر تالو رب دے رہے ہیں معاشر میں مریدوں سے استاد کہیں گے ہم خود ہی پریشان ہیں تمہیں اپنی پڑی ہے جائیں تو کہاں جائیں ایک حق چھینہ تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جس کو یہ ذہن پانا سکے وہ بطول ہے جس کو یہ ذہن پانا سکے وہ بطول ہے جس در پہ جبریل رکے وہ بطول ہے بی پہ تما کے در پہ جکے ہیں جہان میں پر جس کے در پہ باپ رکے وہ بطول ہے بسم اللہ بسم اللہ آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا بڑے جلدی کر رہے ہیں آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا وہ کیا ہے جو کسی سے بلا ہو نہیں سکتا کردہ صحیح سنین شریفین کی ماں کا تاہشر زمانے سے ادا ہو نہیں سکتا محفل ہو کسا کی یاکے ہو مو بہلا کوئی بھی کام زہرہ کے سوا ہو نہیں سکتا غاسب کے ہو قدموں میں گر تخت حکومت لانت کے وہ زندان سے رہا ہو نہیں سکتا کبلہ بس ایک شیر اس تو بہتال میں دعا میری دعاوں کو درجہ قبول ملے میری دعاوں کو درجہ قبول ملے میں جو بھی مانگ مجھے صدقہ بطول ملے آخری شیف مجھے تو ہی کہ مقدر پر عشق آتا ہے مجھے مجھے تو ہی کہ مقدر پر عشق آتا ہے جسے گل شنی زہرہ کے سارے پھول ملے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری درجہ بندہ درجہ درجہ اچھا کے نعرہِ اہدری جیڑا بندا درجہ اچھا کے نعرہ لوندہ ہے میری ذینی اخترا ہے جو انہوں فالی دا ٹائک نی ہoundہ انہوں فالی دا ٹائک نی ہoundہ اس واسے درجہ اچھا کے نعرہِ اہدری عوض باللہ بھولنے جو چھنے جو چھنے میرے شیطان اللہین رجیم بسم اللہ رقمان الرحیم سلوات پڑھنے جو کافی مہمان آئے تقریباً پجاس سال ہو گئے سائنیاں دی ذاکری کریں دیا ڈیوٹی دین دیا اور میں بڑی میند راہ کر سیدھا ایک آپ لکھے تے اچھے اچھے لفظیں دے گلدستہ بڑھا کے میں سامنے پیش کرنا پڑے لکھے داد میرے سامنے تشریف بڑھا جی جائے بلکل مقصر پھڑو سروات اگلے پچھلے ملکے وہ گھر کے حق کا نظور ہو جائے بیدار ہو کے جشن منائے جاندے سیرہ لائیں وہ گھر کے حق کا نظور ہو جائے وہ گود جس میں محمد رسول ہو جائے وہ گود جس میں محمد رسول ہو جائے خود اس کی طہارت کی منزلت نہ پوچھ کہ جس کے بیٹی کی زوجہ بطول ہو جائے دمیعتا کے نعرہ حیدری پڑو سروات خاندنے لہرات ملکیوں کے بعد سکون قلب دیا روح کو قرار دیا کہ جس کی گود نے سرور کو ماں کا پیار دیا سین فاطمہ بن تیرس سلام علیہ کہ جس کی گود نے سرور کو ماں کا پیار دیا بلا کے کعبہ میں خلا کے دو جہانے جسے خود اپنے گھر سے امامت کا تاج دار دیا نعرہ حیدری اپرو سروات خاندنے لہرات ملکی دو سلطانے وانے وفا ہے میں پڑھے لکھیا جاتا ہمیں گے سکیتا ہے اچھے تھے لفظہ نگوز اب انتے اصد تو ہی دین کی بکا ہے تو سلطانے وانے وفا تو سلطانے وانے وفا ہے اے بنتے اصد تو ہی دین کی بکا ہے اے بنتے اصد تو ہی دین کی بکا ہے تو شمائے شبستان سرول خوالا یہیں سمجھو ایک تاہدہ وطخل اے مادر حیدر تو در اے اصد تو امنا علی ہے تیرے گھائی کی ذہرہ بہو بڑھ گئی ہے بیٹے اسی کے سردار جنت تو میں ان کی خیروں نشاہ بن گئی ہے تو میں ان کی خیروں نشاہ بن گئی ہے تیری جو عظمت کو کیا نام دوں میں کہیں آمنہ ہے کہیں فاطمہ ہے تو روٹانہ ہے فرحان علی صاحب کی طرف سے ان کے عزیز ہیں علی مرتضی وہ منقبت کے لئے تشریف لائے ہیں آو بیٹا ان کے بعد قاضی وسیم صاحب نمبر پر تشریف لے ہیں بر محمد و آل محمد صلوات ایسے نہیں جیسے جشن کا محول ہے جشن سننے کا جیسے حق ہوتا ہے اس طرح برند آواز سے درود پڑھیں اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد آج کا یہ جشن بڑی عظیم ماس منصوب ہے جنابی بی فاطمہ بنت اصد اس عظیم ماں کے عظیم بیٹے کے ان عظیم دیوانوں کی خاطر ایک منقبت کے بلکل چند اشار پیش کروں گا اور آپ اجازت دیں تو جیے جیے درود پڑھیں محمد و آل محمد اللہمہ شل اللہ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں برستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں برستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں برستی بسا بیٹھے علی والے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکاشے اور علی کے در پہ جا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے اور اگلا شیر پڑھنے سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی جناب اخیل محسن نکوی صاحب کے دو بڑے مشہور جملے ہیں جس کا عقیدہ وہ میرے ساتھ بولے وہ کہتے ہیں کہ قبر وحشت اور خوف کی علامت ہے لیکن دوسروں کے لئے مومن کے لئے قبر علی کی زیارت گاہ ہے اب جس جس کا یہ ایمان ہوگا وہ میرے ساتھ اس مصرے پہ ضرور بولے ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضی بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے اور کسی بھی مجلس کے لئے یا کسی بھی جشن کے لئے نازمی میں ممبر کا ہونا بڑا ضروری ہے بکار صاحب ہیں ہماری نازم ممبر مالک ان کو لمبی زندگی دے یہ نہ ہوں تو ہم سے چھوٹے ذاکری ان کا آپ کے سامنے پتہ نہیں چلتا کہ ہم کون ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے اب جس طرح یہ محفل سجی ہے اس طرح ایک اور محفل سجی ہے ہماری نازم ہماری نازم سامت کے لئے لیے مولان خود میسا کو بلوایا وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے علی والے نہیں نہیں مکتہ پڑھنے سے پہلے میں شامل سواب کرنا چاہتا ہوں رضا شرسوی صاحب نے جنہوں نے کلام لکھا انڈیا کے شاعر ہیں اور میرے بڑے بھائی میرے استاج جناب صحیف فران علی وارس جنہوں نے مجھے کہا کہ یہاں جاؤ یہ پڑھ کر آؤ اب مکتہ سے پہلے ایک ایسا نعرہ لگانے جس کے بعد دل میں یہ بات نہ رہے کہ نعرے کا حق ہم نے لگایا نہیں نعرے کا حق ہم نے پورا نہیں کیا دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے میرے ساتھ نعرے حضری حضری علی والا کے نعروں نے رضا ایسا شما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے سلامات اللہ اللہ قاضی وسیم صاحب تشریف لے آئے کسیدہ اور فضائل کی دنیا کا منفرد نام بی بی نے بہت نوازا اپنے باپ کے نام کو چار چاند لگائے ہیں جنابِ قاضی سفدر صاحب کے وہ بھی اپنی نویت کے منفرد ذاکر تھے ان کی موجودگی میں جنابِ شکیل زیدی صاحب مشہور محروف منقبت گزار ہیں ان سے استعا کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں انتیس رجب کو امام بارگاہ شاہِ کازمین میں علامہ محمد اسنین صاحب محمد علی اسنین صاحب یہ شاہد صاحب مارے ویڈیو والے ان کی طرف سے مجلس اعضاء ہوگی انتیس رجب کو محمد علی اسنین صاحب مرمحمد علی محمد بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم جشنِ بی بی فاطمہ بنتی اسد سلام اللہ علیہ اللہ علیہ ویڈیو والے تمام مومنین کو دل کی گرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو اپنی اپنی حاجات کے قبولیت کے لیے اس جشن کی قبولیت کے لیے بیماروں کے شفایابی کے لیے بروزگار مومنین کے روزگار میضافے کے لیے پریشان مومنین کے جھولہ پریشانیہ دونہوں کے لیے ایک بار ملکے باوازے بلانتر صلوات میں قاضی وسیم صاحب تشریف لان چکے ہیں صرف چند اشار آپ کی سماعتوں کی نظر دل تھاک کے پڑھتا ہے لیکن کیونکہ ٹائم نہیں ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے صرف تین یا چار منٹ کی وسیم صاحب زحمت اس کے بعد زحمت تمام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حضری آل محمد کی ذات پر دو یا تین اشار پیش کروں گا پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے دیکھیں گا پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے سر یہاں آ کر جھکانے سر یہاں آ کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے تین یا چار اشار آپ کی سماعتوں کی نظر حدیہ کرنے پوری تو جہت کا طالب ہوں شیر پیش کر رہا ہوں کہ یوں تو جنت کی غزا خود بھی تبرک ہے مگر یوں تو جنت کی غزا خود بھی تبرک ہے مگر نظر مولا کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے اور ویسے بھی ویسے بھی ویسے بھی منکر کو جلنا ہے جہنم میں مگر ویسے بھی منکر کو جلنا ہے جہنم میں مگر ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے اور یا علی یا علی آیا مرتضی کہتے ہوئے یا علی یا علی آیا مرتضی کہتے ہوئے کعبے کے چکر لگانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے اور وسیم بھائی حسنہ نقبر صاحب کا یہ کلام شیر پیش کر رہا ہوں دیکھئے گا کہ فقر ہے جبریل کو قرآن لانے پر مگر فقر ہے جبریل کو قرآن لانے پر مگر بھائی شاہ کا جھلا جھلانے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے اور آخر شیر تمام ماتمیوں کی نظر شیر پیش کرتا ہوں کہ دیتا رہتا ہوں میں اکثر خون کا اتیام اگر دیتا رہتا ہوں میں اکثر خون کا اتیام اگر شہ کے غم میں ہوں بہانے کی الگ ہی بات ہے نورو اے ہائلری زاکر علی حسین یہ قاضی وسیم صاحب کی اپنی فرمائش پیاد اللہ کا علی بخاری صاحب مجھے گھو رہے ہیں پیچھے سے یہ قاضی وسیم صاحب کی طرف سے یہ کینا میٹھا علی حسین جنگ جی ٹھیک باوازے بلند صلوات پڑھو اللہ محمد محمد پھر بھی باوازے بلند صلوات پڑھو اللہ نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ عیدری حسینیت یزیدیت اہلِ بید دشمنات لانت بی بی دے قاتلات لانت باوازے بلند صلوات پڑھو جو اہلِ بید سے رنجش کی بھول کرتا ہے اللہ جو اہلِ بید سے رنجش کی بھول کرتا ہے ہزار سجدے بھی کرے تو سب فضول کرتا ہے اور علی کا نعرہ جو بھی لگائے خوش ہو کر خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے بہت مروانی ایک سیدہ ایک شیر میرا اپنا ایک استاد پڑھ کے ہیدر ہیدر بلکل میں تو ہڑی سوچا تو ہی پہلے چھوڑ دے منا رہے گا سوچین دے بیٹھے ہو سوگا بابا عزیر بلا سلوات پڑھو ہاں یہ کعبہ بنایا جہاں کا ہے مرکز سارے مسلمانہ دا جو مرکز ہے خانہ کعبہ ہے تے خانہ کعبہ دا مرکز کیا ہے ٹھیک ہے نا اے میرا کسی دا ہے ہاں یہ کعبہ بنایا جہاں کا ہے مرکز یہ کعبہ بنایا جہاں کا ہے مرکز یہ کعبہ بنایا مرکز جو کعبے کا مرکز وہ گھر فاطمہ کا یہ کعبہ بنایا جہاں کا ہے مرکز جو کعبے کا مرکز وہ گھر فاطمہ کا یہ کعبہ بنایا جہاں کا ہے مرکز جو کعبے کا مرکز وہ گھر فاطمہ کا یہ کعبے کا مرکز وہ گھر فاطمہ کا یہ فیدوس بھی جس کے گھر کی شبیح ہے بہت مجھ کو پیارا وہ گھر فاطمہ کا بہت مرونی بہت مجھ کو پیارا وہ گھر فاطمہ کا رب پروردگار ساڑھی نظریچ عرش برین عرش بڑا خوبصورت ہے بہت حسین ہے عرش لوگ مثالہ دیں دے نگاں رب پروردگار دی آواز آئی آتا ہے کمیڈا ساوا تو جو آدھا ہے عرش بہت سنائے میری نظریچ فاطمہ دہ در کے آپ مقام رکھ رہے ہیں عرش کے سبی جو حسی ترے نظارے وہ اس گھر کی دلز جیسے نہیں ہے اللہ اکبر زندیاں ملکے نعرہ ہے دری عرش کے سبی جو حسی ترے نظارے وہ اس گھر کی دلز جیسے نہیں ہے میرے سب ملکے بہت موترم پر وہ اس گھر کی کنیز جیسے نہیں ہے وہ اس گھر کی کنیز جیسے نہیں ہے جہاں جا کے جبریل سر کو جھکا دے فقط ایسا دیکھا ہے دار فاطمہ کا آم میں کبھے نو سے جا مہ رہا ہے علید میں مہ رہا ہے جا کیا نہیں اللہ حسن کی کہے بیر کو بجل دی دینا میں کبھی نو سے جاو میرے میں کبھی نو سے جاو میرے ملکے نعرہ حیدری رب پروردگار دی آواز جبرائیل جلدی نہ کار ایک میرا بھی کام کی تیوانج رب پروردگار کیڑا کام پروردگار دی آواز کیڑیا یہ اے دار کھلوان کے اے جنت بندہ کے اے دار کھلوان کے تے جنت بندہ کے میں ساتھ کا لہاں بیڑا ہے علی دی یم آیا بیڑا یہ تھے جناب زاکر حسین جنابِ وسیم قاضی صاحب کا فیض اور جلک نظر آ رہی تھی نور عجب کو بعد نمازِ مغربین امام بارگاہ بابِ آلِ محمد نئی بادی کوٹ عبداللہ باٹا پر میں مجلسِ ملود ہوگا جنابِ امام محمد تکیلہ السلام کا علام افراز عیدر قازمی کامران عباس زہیر عیدر اور کمر عباس مجاہد خطاب کریں گے اب آپ کے سامنے لابِ قاضی وسیم عباس صاحب آف ملتان قصائد کی برمار لے کر برپور نظرانہ لے کر بی بی کی بارگاہ میں تشریف دارے درود پڑو سارے ملکِ محمد والے محمد جزاد خوشنو دیئے جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ بلندر صلوات خوشنو دیئے امامِ زمانہ بلندر صلوات بانیِ جشن حاضرینِ جشن دی صحت اور سلامتی واسطے بلندر صلوات حاضرینِ جشن عجدِ کشی توجہ ہے سیدہ فاطمہ بنتِ اسد اور ظہورِ جنابِ حضرتِ امامِ محمد باکر سلوات پڑو بلندہ وادنہ اللہ علیہ بلندر صلوات اللہ علیہ بلندر صلوات اللہ علیہ بلندر صلوات تھوڑا جہاں دے دیو اچھا کر دیو بیس مضبوط کر دینا اے ساریاں خوشیاں مبارک ہوئیں خیر مبارک سوڑے سوڑے چیرے نال خوشگوار موڑ نال اے انام جناب توڑے واسطے پہنت ہے میری کو پرچی لیلہ وہ کیلے اندر دے چنگا بھلا انام ہے جی اتنا نہیں ہے ذاکرہ ہستے کوئی نہیں جی سرخرو حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا بڑی مہربانی سار جی تھوڑا جیاں بڑی مہربانی سار جی میرے پاس حلیق ہے سرخرو حق ہوا اور کفر کا سار جی چہرہ نوجوان چہرہ اترا کب توڑے سے انہیں چاہے ہو سی ایک کندڑ ہویا اس طرح کندڑ ہویا کہ سرخرو حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا فوراں لسے نہ گھر میں اللہ کے جس نم میرا مولا اترا زندگی ہوئے توجہ ہے گھر میں اللہ کے جس نم میرا مولا میرا مولا اترا پچھلے میرے بھیرا میرے بزرگ میرے نال رلائے چنڈا لے نکرہ لے وچھلے ان لے ان لے میں نے سونے سونے لالے متہ سمجھائیں میں کوئی مٹھی سطر پڑھ سا اگلی یہ سطرہ تو ماتھیاں پڑھ سا سوال ہی پیدا نہیں ہوں دا نیاز بیگ تک آواز جائے گی کہ پتہ لگزی امام اسے اندر نوکر میں برتے سرخ روح حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا گھر میں اللہ کے جس نم میرا مولا اترا اپنا گھر صوب کے حیدر کو کہا خالق نے کچھ تو عمران کے احسان کا بگلہ اترا آ تجھے حیر علی زندگی ہوئے جین دے رو زندگی ہوئے سردی او بسم اللہ بانی جشنہ آگئے اللہ تعالی اندر زندگی دراز فرماوے خالق کے کائنات اندر زندگی اندر بالا بچے کو زندگی دے سرخ روح حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا گھر میں اللہ کے جس نم میرا مولا اترا اپنا گھر صوب کے حیدر کو کہا خالق نے کچھ تو عمران کے احسان کا بدلہ اترا آرے 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 توجہ ہے سار جی ممبر آلے تجھے ہی داد ریتی کرو بھئی جان آرے ایک کتبیہ سنو نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا بھئی جان لاہور دا مجمع ہر سال دا مجمع خوشگوار مجمع ہاں لالا جی بابا جی نگاہ شوق نے تیرا رجب کی سرچوائے لالے ہو تیرا رجب کی شب دیکھا خدا کا گھر کسی مستور کے تواف میں تھا نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا خدا کا گھر کسی مستور کے تواف میں تھا درار پر ہی نہ رکتا یہ موجزہ لوگو خدا کا شکر کرو کہ علی غلاف میں تھا ہاں تجھے حیدری درار پر ہی نہ رکتا یہ موجزہ خدا کا شکر کرو کہ علی غلاف میں تھا اسلام کی نسرت میں بہرحال رہی ہے ایمان کی مشکل کو ابھی ٹال رہی ہے بیٹھے ہو سرچو یار ممبر بابا جی تھوڑا جی ہونے اچھا لالے ہونے جھکے ایک وہ اگر ادھا کار نکتا بنجھے نا جی یہ ممبر کو یہ سالہ آپ سے لیول ٹھیک تھی ویسی یہ بڑی ٹیکنیکل گالی ہوئے یہ گال کو ذرا غور کر ہے یہ اگلی دفعہ جڑے نا موٹر سیکلہ جڑی ہیں نا جی اے میں نہیں پیئے پڑھنے نہیں ہوں اسلام کی نسرت میں بہرحال رہی ہے لاہور دا مجمع درستر سنائے بی بی دیزت پیا پڑھدا ایمان کی مشکل کو ابھی ٹال رہی ہے سار جی اللہ دے نہ آتے میرے کوئی تفصیل نہیں کرنی اس دو سترہ دی کوئی تمہید نہیں کرنی بی بی دیزت چار سترہ پیا پڑھدا ایمان کی مشکل کو ابھی ٹال رہی ہے غیبت کے ہجابات میں قائم ہے محمد وہ آج بھی پردے میں اسے پال رہی ہے غیبت کے ہجابات میں قائم ہے محمد وہ آج بھی پردے میں وہ آج بھی پردے میں اسے پال رہی ہے وہ آج بھی پردے میں اسے پال رہی ہے ایک درود پڑھوزارے مل گے محمد والے محمدی ذات تیرا رجب کا باب فضیلت نہ بند ہوا ہوا چل پہیے سامنا پہ وی تازہ لنگر کی تھی بیٹھے ہو میں کوئی پتہ ہے انہ دہ سارا انہ کو میرا پتہ ہے میں کوئی انہ دہ پتہ ہے لالا ہوا چل پہیے میں آکے چال کر ہے ایتائی کے نہیں یہ ہی نہ تھی وی تیرا رجب کا باب فضیلت نہ بند ہوا تاریخ آج بھی ہے وہیں پر رکی ہوئی سار جی یاد حسین غور کرے سار جی بابا جی تیرا رجب کا باب فضیلت نہ بند ہوا تاریخ آج بھی ہے وہیں پر رکی ہوئی سینے پہ نقش خم لیے کعبہ تیری دیوار اب تک ہے فاطمہ کے عدب میں جھکی ہاں تجھے نہ رہو ہے نبی سینے پہ نقش خم لیے سینے پہ نقش خم لیے کعبہ تیری دیوار اب تک ہے فاطمہ کے عدب میں فاطمہ کے عدب میں جھکی ہوئی عظمت جناب حضرت سیدہ فاطمہ بنت سلام اللہ علیہ و بلانتر صلوہ سلام اللہ علیہ و بلانتر صلی اللہ علیہ و بلانتر صلی اللہ علیہ و بلانتر صلوہ بسط تلاش نکچ وسط نظر سے ملا نشان منزل مقصود راہبر سے ملا بھائی جان غور کرے لالے غور کرے بسط تلاش نہ کچھ وسط نظر سے ملا نشان منزل مقصود سار جی بسم اللہ پلیز پلیز لالے لاہور والے میرے پاس رکھا ہے یا ایمال کو بھیجو اب سمیت اب سمیت بسط تلاش نہ کچھ میرے پاس رکھا ہے بسط نظر سے ملا نشان منزل مقصود راہبر سے ملا علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے پاس سے ملا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق ٹشوڑے اے دوری بڑی مہربان بڑی مہربان علی حق زندگی ہو سراللہ میاں توڑی جنب سر جی بڑی مہربان میں نو کرا جنب میں توڑا نو کرا بسط تلاش نہ کچھ وسعتے نظر سے ملا بسم اللہ حضر جناب پڑھ دیں دو نیمہ چار پڑھ سکتا دوسرہ دو آکھن میں ڈبل پڑھ سکتا با با جی بڑی مہربانی نشان منزل مقصود رہبر سے ملا علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا بڑی مہربانی جناب بچار سترہ بھئی ہیں تو تو کسیدہ میں ذرا ماحول بنا ملا ایتے شکر الحمدللہ ماحول میں دلالیں ہندہ بڑھ گئے ہر چہرے تھے میں کوئی علی انوالی اللہ نظر پہیاں دی یہ کچھ میں چاہنا ہم ایسی خوشی میں چاہنا ہم کہ ہر چہرہ میں کوئی خوش نظر آوے مجلسیں چھ بندے بلین دے جشنیں چھ بندے بلین دے چنگے لگ دن چوپ بندے قبرستانے چنگے لگ دن میرے پاس نہیں کہا جہاد نے کوئی جہاد گیا گیا جب بنتِ اصد آ گئی بیت اللہ کے در پہ جب بنتِ اصد آ گئی بیت اللہ کے در پہ دیوار نے سجدہ بھی کیا گھر کے ولی کو یار تو اڑی بڑی میرے پانی یار تُسے شالہ جین دے رہا ہو شالہ بس دے رہا ہو شالہ جین دے رہا ہو لاہور بس در آوے میٹرو سمیت میٹرو سمیت بس در آوے اورنج تے میٹرو سمیت میرے پاس رہی کہا ہے جب بنتِ اصد آ گئی بیت اللہ کے در پہ دیوار نے سجدہ بھی کیا سار جی پلیز ہر چوائے دیوار نے سجدہ بھی کیا گھر کے ولی کو کہتی ہے یہ دیوار میں موجود درانے اس گھر میں بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کھاؤ یارہ 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 پہی رکھو یارتان کیا ہے کیوں نہیں پہنے دکھو اے وزنوں میں نے تا پڑھا نہیں سکتے جی ایک گالے جین دے وزن آگی ہے نا جی ویڈیو آنے ہی پھار رہا بھی ویڈیو آنے ہی پھار رہ دیوار ویڈیو آنے ہوں بانڈ کے انہیں اور لا چھوڑو شیر پڑھ رہا بھی عمرہ کر کے آیا اجازت ہے بسم اللہ اجازت ہے سار جی اللی یلی اللی یلی اللی یلی دم اللی یلی اللی یلی اللی یلی دم اللی یلی اللی یلی ہی منظر خوشیدہ کرم جلیدہ ہی منظر خوشیدہ بڑا ہی سرور تنوری فضائی ہی منظر خوشیدہ کرم جلیدہ ہی منظر خوشیدہ کرم جلیدہ ہی منظر خوشیدہ کرم جلیدہ علی 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 دم علی علی حق جاگ دے روائے میں حالی منظر دیا کاسی پیا کرے نا ہی منظر خوشیدہ کرم جلیدہ ہی منظر خوشیدہ کرم جلیدہ ہی منظر خوشیدہ کرم جلیدہ بڑا ہی سرور تنوری فضائی ہی منظر خوشیدہ کرم جلیدہ 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 ملزر خشیدہ ملزر خشیدہ بڑا ہی سرور تنوری فضا ہے ملزر خشیدہ کرم جلیدہ ملزر خشیدہ ملزر خشیدہ ملزر خشیدہ حق علی علی ملزر خشیدہ ملزر خشیدہ ملزر خشیدہ ملزر خشیدہ بڑا ہی سرور تنوری فضائے ملزر خشیدہ کرم جلیدہ بڑا ہی سرور تنوری فضائے ملزر خشیدہ کرم جلیدہ بڑا ہی سرور تنوری فضائے جو آج نال سادے ہے شامل خدا جو آج نال سادے ہے شامل خدا بڑا ہی سرور تنوری فضائے بڑا ہی سرور تنوری فضائے اے ماحول دس دے ہے اے ماحول دس دے ہے اے ماحول دس دے ہے جو آج نال سادے ہے شامل خدا ہے اے ماحول دس دے ہے اے ماحول دس دے ہے حجر دک میں نسی آئے اے ماحول دس دے ہے حجر دک میں غلوازیں نہیں کی تے اے ماحول ڈس دے میں کونی میں لگ دے میں ماحول ڈس دے جو اج نال ساں گئے چابر خدا آئے اے ماحول ڈس دے میں کونی میں لگ دے میں ماحول ڈس دے خوشی جند کی تے منائی گئی ہے اے ماحول ڈس دے میں کونی میں لگ دے میں ملکہ 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 دے بچا سڑ لو بچا بچا سڑ لو انہیں خوشی جیند کی تے مناہے گئے ہیں انہیں کی تے دنیا تدا آئے گئے ہیں بڑی موٹ بر ہے سخی جیند ور ہے سر چل 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 تاروخ تاروخ سخی جیند ور ہے سخی جیند ور ہے نبی دی ویمائے علی دی ویمائے بری موت بری علی حق علی حق علی حق علی حق نارا 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 لگائے گا دل کی مراد پاہ گا امام اعمال امام حق مولا متقیان علی علی حق 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 جو جس شان نارا جشن ہو رہے ہیں سارے نے رل کے گوائی نہیں دیتے میں سارے میں دعا کر لگا مولا سارے وہ نارا لائی ہو دی دعا قبول کری جدہ دو ہاتھ پر لند ہول پنجا کھول حق دائم امن حق زندگیوں میں جینے رہو میں نوکرہ میں نوکرہ بابا جی آگے بابا جی آگے بابا جی آگے بابا جی بسم اللہ زندگیوں میں کوئی میں لگ دے اے ماحول دس دے جو آج نال سا دے شامل خدا جو آج نال سا دے شامل خدا میں کوئی میں لگ دے خوشی جیند کی منائی گئی اندھے کی پہ دنیاں سجائی گئی خوشی جیند کی تے منائی گئے اندھے کی تے دنیاں سجائی گئی بڑی موتبر ہے سخی جیندوار ہے سیر چلا سکھی جیندوار ہے نبی دیو مار علی دیو مار اے ندی موتبر ہے سکھی جیندوار ہے اے بڑی موتبر ہے سکھی جیندوار ہے اے بڑی موتبر ہے سکھی جیندوار ہے سکھی جیندوار ہے اے بڑی موتبر ہے سکھی جیندوار ہے سکھی جیندوار ہے اے بڑی موتبر ہے میں نوکرہ مول پیہ پردہ خوشی جیندوار ہے منائی گئی اندھے کی تے دنیاں سجائی گئی خوشی جیندوار ہے منائی گئی اندھے کی تے دنیاں سجائی گئی بڑی موتبر ہے سکھی جیندوار ہے اے بڑی موتبر ہے سکھی جیندوار ہے نبی دیوی ماہ علی دیوی ماہ بڑی موتبر ہے بڑی مہربانی جیندوار زندگیوں اے حیدری صرف نبی علی نہیں صرف نبی علی نہیں ایک مند میرے پاسری کہے نبی تے علی کو پلے دی رہی ہے اے حسنید کو بیکھنے دی رہی ہے بابا جی بابا جی بابا جی جنگیوں میں بابا جی اج تک ایک لفظ میں سرائی کی دا پڑسا سیر چوائے اج تک کے لفظ استعمال نہیں ہویا لاحور علیو سیر چوائے بابا جی ایک لفظ میں سرائی کی پیور دا پڑسا اج تک کے لفظ کسی دیچ نہیں آیا میرے پاسری کہے میں پیادا پلے دی رہی ہے اے حتنان کو بیکھنے دی رہی ہے اے ملکانی سادی حساس فاطمہ دی اے ملکانی سادی ورحان حساس ورحان عدب میں حیدری جرہ جی زندگیوں میں جینے رہو میرے پاسری کہو نبی علی حسنین فاطمہ پانچ پورے ہو گئے بلے نے نموے سارجی پورے ہو گئے علپیہ پردان نبی تے علی کو پلے دے رہی ہے اے حچنال کو بکرے دے رہی ہے اے ملکانی سادی حساس مہتما دے اے ملکانی سادی حساس فاطمہ دی اے ملکانی سادی حساس فاطمہ دی اے مامورتزادی حدیث کسا اے ملکانی سادی حساس مہتما دی اے ملکانی سادی حساس فاطمہ دی اے ملکہ نسا دے حد فاطمہ دے اے ملکہ نسا دے حد فاطمہ دے امام مرتضان حدیث کی سا ہے اے ملکہ نسا دے زندگی ہوئے جین دے رہو بس دے رہو سلامت رہو اے ملکہ نسا دے اور تا کچھ نہیں یو کچھ سنے غلے ما نہورو ملکہ صبح و شامے ای بی بی تپلے در درود دو سلامے غلے ما نہورو ملکہ صبح و شامے ای بی بی تپلے در 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 دو سلامے غلے ما نہورو ملکہ صبح و شامے ای بی بی تپلے در 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 دو سلامے غلے ما نہورو ملکہ صبح و شامے ای بی بی تپلے در 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 دو دو سلامے اے بڑی ہمتیں اے بی بی تپلے در دو سلامے اندھی پریکٹسی میں ہی تھا ہی کرنا وہاں گڑی ایج جڑی کیتی ہے اور گڑی ایج جڑی کیتی ہے دو بجے کے بعد اندھی پریکٹس کار کے جناب دی نظر پیا کرنا غلے ما نہورو ملکہ صبح و شامے اے بی بی تپلے در 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 دو سلامے دکیہ نکیہ دکیہ رضیہ دکیہ نکیہ دکیہ رضیہ دکیہ نکیہ دکیہ 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 تکیہ دکیہ 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 اے اطراف ای عالم کے وچ تھی یا با ہے دکیہ آہ 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 شاکران دے بے شمار جو بے شمار واہ 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 حق دا کانشم حق دا تکیہ نکیہ زکیہ رضیہ تکیہ نکیہ زکیہ رضیہ اے اطراف آل تکیہ نکیہ زکیہ رضیہ اے اطراف آل تکیہ نکیہ زکیہ رضیہ زکیہ نکیہ زکیہ رضیہ اے اطراف آل تکیہ نکیہ زکیہ نکیہ زکیہ نکیہ زکیہ رضیہ زکیہ یا بے ونجو یا والگالی نہ کرو ٹھیک ہے مربانی فرماؤ سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ سار جی سار جی آپ کی مربانی یہاں پا آگئے پلیز اگر آپ بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے نہیں تو یاہی لی یاہی لی آپ ڈسٹرپ کر رہے ہیں پلیز میرے پاس دیکھیں سیر چوائے شیر پیا پڑ دام حکمین میرے پاس نہیں کہے انہیں رستے اوکے چاہاں سان کی تے اپنے خدا تے بیئے سان کی تے بڑی مہربانی تھوڑی مرضی موضوع بھی آپ پڑ دام تُشہ بولو نہ بولو تھوڑی اپنی مرضی انہیں رستے اوکے چاہاں سان کی تے اپنے خدا تے بیئے سان کی تے انہیں رستے اوکے چاہاں سان کی تے اپنے خدا تے بیئے سان کی تے انہیں رستے اوکے اگر کوئی بندہ آج اس جشنج بغیر بولے گھر نہ گرنے میں لفظ صرف طے پر تھا بل میرے آمروں سان کی تے ایک بڑی ایک بڑی ایک بڑی ایک بڑی ایک بڑی ایک بڑی اینڈی مہربانی کھڑی ہے نشانی اینڈی مہربانی اینڈی مہربانی نشان ایک بڑی اینڈی مہربانی اینڈی مہربانہ اینڈی مہربانہ کھڑی ہے مول بیا پردہ سیر چوے شیر بیا پردہ اینے رستے اوکے چاہاں سان کی تے اپنے خدا تے بیئے ایسان کی تے انہیں رستیوں کے چاہ سان کے تے اپنے خدا تے وی احسان کے تے انہیں رستیوں کے چاہ سان کے تے اپنے خدا تے وی احسان کے تے اندھی مہربانی کھڑی ہے نشانی تے گھر آج خدا تاہاں ابھی بسدا پیہاں اندھی مہربانی کھڑی ہے نشانی 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 مہربانی کھڑی ہے نشانی سار جی اچھا دو سال لیٹ نہیں بہرالہ وال چلی سائیں ڈالہ پہلے تے بہرالہ اٹھوں سار جی علامہ صاحب ویلکم سار جی موسٹ ویلکم 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 علامہ صاحب تمہیں ویلکم کیتے انہوں دا میری مجلسے چاہنا میں نوازتے اعزادے سار جی علامیہ تک حسندگیہ لے پڑی تا میں بہن کچھ کھنا توہ دیا وڑتے اے شہر میں وال پیا پڑھنا انہیں رستے ہو کے چاہاں سان کی تے اپنے خدا تیرے سان کی تے انہیں رستے ہو کے چاہاں سان کی تے اپنے خدا تیرے سان کی تے اندھی میرے بانی کھڑی ہے نشانی تیرے سان کی تے تیرے آج خدا تا بیو سدا بیا اندھی میرے بانی کھڑی ہے نشانی میرے بانے کھڑی ہے نشانی سار جی بڑی مہربانی جی تھا بط پری تا حقوبزہ جمعایا ہاں کھڑی ہے نشانی اور اندھی میرے بانے کھڑی ہے نشانی تیرے سان کی تے بہنہ بنایا موجبا بجی بھت کلو پہلے مادر نے بت توڑے نظارے جیا تاہی تا پیادا تاہی تاہی گل کی تیئے جتاں بھت پر ہی تاں حق بزا جمع آیا میری چینیاں قید کی بھنا بنایا جتاں آج خدای پئی سر جکائی جتاں آج خدای بھائی سر جھکائی بھائی سر جھکائی اندے پتر آئے دیا مد بیچا بھائی جیتا آج خدا ہی ہاتھوں چنا رہا گری بھائی سر جھکائی سالکہ بھائی سر جھکائی سالکہ بھائی سر جب بھائی سر جب میں گھنٹے دادا ہی کسیدہ پڑھے میں مشرہ چھوڑ ہی تین میں مشرہ چھوڑ ہی تین نبی دیوی مائے نبی دیوی مائے نبی دیوی مائے جڑے ہون میں چاہے ایدو پاک نامے دیکھ میں چرچو لیتے دو جائے مائے جڑے ہون میں چاہے ایدو پاک نامے دیکھ میں چرچو لیتے دو جائے مائے جڑے ہون میں چاہے لیتے دو ساکھیں آئے لیا شاکتی پاک نامے لیکھ میں چرچو لیتے دو جائے مائے اجابی تلاوے یہ فتوے کفر دے اجابی تلاوے یہ فتوے کفر دے تُو مطفاہ رامے اپک ہو گیا یہ اجابی تلاوے حلی لال کرندر آت اچھے نارے حالوے یہ اجابی تلاوے کیا بات ہے کیا بات ہے جیڑا کیڑا جی سٹارٹ سنونا مارک بی ناوکر مارک بی یارسول اللہ یارسول اللہ علی 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 دم علی حق علی 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 حق اے منظر خوشیدہ کرم ہے جلیدہ بنا ہی سرور تنوری فضا ہے میں کوئی و لگ دے اے ماحول دستے جو آج نال ساڑے ہے شامل خدا میں کوئی و لگ دے اے ماحول دستے حق علی علی میرے امام کا جو بھی غلام ہوتا ہے نگاہ حق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے ذرا گل سنے ذرا گل سنے میں ماتھیاں گلنا تکرنی ہے نہیں میں تو رہا سٹیڈر تلے آوانی دیمنا میرے امام کا جو بھی غلام ہوتا ہے نگاہ حق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے کسی کی کردے اگر پرورش ابو طالب تو کم سے کم وہ نبی یا امام ہوتا تو کم سے کم وہ نبی یا امام ہوتا ہے تو کم سے کم وہ نبی یا میں مجلس چھوڑ لے وہاں بی بی رہے کسیدہ میں پڑھنا آئی الحمدللہ میں اندھو تے محنت کار کے آیا الحمدللہ میں سونا پڑ چھوڑیا تو سب بڑا سونا سونا میرے بانیان میرے مہمان میرے لالے میرے چاچے میرے بابے میرے سارے راضی تھی گئے سار جی کسیدیاں دی میرے کل مشین لگی ہوئی ہے تے خدا دی قسم مشینی ہوئے جڑی کڑا خوشکی نہیں ہوئی میں ایسے ایسے شعر تھے ایسے ایسے قسیدے سنواما میں امام حسیند نوکرہ نو ربیو لوالی پڑھ ساتھ رہا میرے پاس رکھا ہے میں توانا قسیدہ پڑھا سار جی میرے اے توجہو تیری خاتر میری کا تیر دیر کجے رنگ لائیا ہے جگتے ہو سلطان علیدہ بابا ہے تیری خاتر میری کا تیر دیر کجے رنگ لائیا ہے جگتے ہو سلطان علیدہ بابا ہے تیری خاتر میری کا تیر دیر کجے رنگ لائیا ہے جگتے ہو سلطان علیدہ بابا ہے تیری خاتر میری کا تیر دیر کجے رنگ لائیا ہے جگتے ہو سلطان علیدہ بابا ہے جے تو آدھے کافر ہے بل کافر انجتا نہیں کر دے جے تو آدھے کافر ہے بل کافر انجتا نہیں کر دے اپنی دالت اپنی طاقت ہے ہر شاہدین خدا کیتے ہیں جہ کیتے ہیں قربان علیدہ بابا ہے نارے ہائے نریم اللہ کن فرمایا ہائے نریم اپنی طاقت ہر شاہدین خدا کیتے ہیں جہ کیتے ہیں قربان علیدہ بابا ہے اللہ کن فرمایا اللہ کن فرمایا کل عالم سجایا اس کن تمہیں پہلے ایندہ نور بنایا ایندہ چاہتے ہیں ایندہ چاہتے ہیں اللہ کن فرمایا ایندہ چاہتے ہیں 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 خاص ایندہ چاہتے ہیں حدین حیدری حدین حلی حق حلی حق حلی حق مرے حیدری حلی حق حلی حق زندگی ہوئے جینے رہو بس دے رہو تھکڑا نہیں ایک آیت تا سالک نے پہچا دکھا تر بھیجی ہے پر سارا قریہ ریدہ بابا ہے بندہ اللہ کو نوڈرے گالہا قدیتہ کرے بندہ اللہ کو نوڈرے میرے دور تھوڑا آواز ہی میں گھڑایا ہوئے میرے آواز ہاں نہیں دیکھنا بندہ اللہ کو نوڈرے گالہا قدیتہ کرے اے دنیا ہے فانی سچ کر کے تمرے زندگی ہوئے میرے کوئی شہر سنائے جو ارشہ تو فرشتہ ہی دا آدھرے میرے بندہ نہیں کہے بندہ اللہ کو نوڈرے گالہا قدیتہ کرے اے دنیا ہے فانی سچ کر کے تمرے آج میں مرد بھوے اید صدقے لکھانے والے ایدتہ تشانے گھڑاوے جے کر دلوٹ ہیوی ہے نا خرچا کر نا حجتے جہاں جے کر دلوٹ ہیوی ہے نا خرچا کر نا حجتے جہاں کابید جا کے ساتھ ساتھ چکر رامانوار خیرت کر کابید مکرار اللیڈا رامانوار 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 حیرت 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 وسیم بھائی نے سریکیج پیڑے تینہ دا جواب ہی اسی سریکیج ہی دیں آنگے کہن دینے کہ کوٹھوں تے کاؤں بیٹھا ہوئے تے انہوں شی کریے تے اوڑی جاندہ ہے ویڑے جوے چھو کتا ہوئے تے جنڈا ہو لاؤتے وہ پاہ جاندہ ہے اسی نعرہ لاؤیں جڑھا لیگا من کے رو سارے پانے گا جاند نعرہ حیرت حیرت کیا کیا زندگی ہوئے کیا 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 کی کیا 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 کی کیا کی 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 he پندرہ رجب کو شادت سیدہ زینب صلوات اللہ علیہہ کے سلسلے میں سالانہ مجلس سزا بشارت علی نقوی کے زیرے تمام گاؤں مسلم لیگ جاگیر فاطمہ ظاہر اسلام علیہہ کالاختائی موڑ پہ ملک کے نامور علماء ذاترین کتاب کریں یہ ایل ای ایف سوزوکی گاڑی ہے دو سوزوکی سولہ یہ غلط پارک ہوئی ہے لوگوں کو دکت ہے یہ اٹائیں ایل ای ایف سوزوکی سولہ سوزوکی گاڑی سولہ تاریخ کو جاگیر شزادہ علی اسغر سولہ اپریل مجلس اعضاء جشن شد ظہور مصومین علیہ السلام نحید عباس جاگ اور شفقت رضا شفقت عرشت جاگ علی عباس اسکری خطاب کریں گے جاگیر شزادہ علی اسغر نیز پولیس ٹریننگ منامہ ٹریننگ سینٹر سترہ اپریل کو امام بارگاہ جاگیر شزادہ علی اکبر بیدیا روڈ لاہور کینٹ میں علامہ تر عباس اور ناصر علی حسینی سترہ اپریل صبح گیارہ بجے مجلس اعضاء شروع ہوگی آٹھ مئے کو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں مجلس اعضاء تیس رجب آٹھ مئے امام بارگاہ بابِ آلِ محمد باٹا پر میں زاکر غلامباد شادیوال اکبال حسین حیدری اور دیگر علماء زاکرین خطاب کریں گے چھ شابان کو شہزادہ قاسم کا جشن ہوگا بی بی پاک دامن ہر میں متاہر میں بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں شیخ اخلاق حسین کے زیرے تمام اور وہاں پہ مہندی اور سارے جشن کی تمام رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں میں شکریہ اس دفعہ بھی شایان شان چھ شابان کو وہاں اور سات شابان کو اسی مقام پر شہزادہ قاسم کا جشن ہوگا ظہور کا اور اس کی ماں کے ارمان جو ہیں وہ سید اللہ خالی بخاری مکمل شگنوں کے ساتھ ان کے ولیمے کا یہاں پہ بہترین جشن کا اتمام لنگر نظر و نیاز کا ہوگا بارہ رجب کو امیر المومنین کا جشن شفقت محسن قاسمی صاحب شاہِ قاسمین میں پڑھیں گے استدا کر رہا ہوں جنابِ شفقت محسن قاسمی صاحب سے باباِ زاکری اور باباِ قسیدہ خانی درویش بزرگ سید فقر بھی فقیری بھی اور اپنے گھر کی بات بھی بابا سید شفقت محسن قاسمی صاحب ان کے بعد حرفِ آخر کی حیثیت سے نہید عباس جگت شیب لائیں گے اور پھر یہ انامات آپ جو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی قرآن اندازی ہوگی یہ یہاں کے انام ہیں وہاں کے انام جنابِ زہراب کو دے اللہ علیہ وسلی اللہ اللہ سبی اللہ نارہ کی Rugby اللہ نا رآ ہی ضدید حسنی van جتیدی § ummعبار زمان بفا دی برانسلا سبحان اللہ موزد حضرات اجازت دیں بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی محترم معظم محتشم جنہیں روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ بالخصوص میں دیکھ رہا کہ اس اجتماع عظیم دے وچ میرے سامنے میرے ملک دے میری قوم دے دی وقار اور عزت یعنی میری براد ہے بذرگاں تو ہوں سفید ریچ سفید بالا والی شخصیات میری قوم اور ملت دی عزت اور وقار اور اس تو بعد نوجوانہ نے ملت پھر میرے کم سن بچے پس پردہ بیلیا مہمہ بھیڑا دے بچیاں جتے جتے تشریف فرماؤ ایک دفعہ زینت مجلس سمجھ کے ہر گناہ حدہ اضالہ تصور کر کے جوش و فروش دینا جوایتی انداز ایسی سلوات پڑھو جو میں سلوات پڑھندہ ہاں کے ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے میں گفتگود آغاز کر دیتا ہے تُسی جان دے ہو دور حاضر دے روایتی ذاکرین تُو میری زبان بھی مختلف ہے میرا انداز بھی مختلف ہے شبیلہ محترم توجہ فرمانا کہ ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے کس بنیاد پر میں یہ ارض کر رہا ہوں ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے ممبر سے رسالت کے زبان کھول رہا ہوں ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے ممبر سے رسالت کے زبان کھول رہا ہوں اور جنبش وہی دیتے ہیں میرے تار نفس کو دنیا ہے سمجھتی ہے کہ میں باؤں رہا ہوں دوستو اچھی شاستار محذب زبان امدار اچھا شیر اے ہی میری پہچان ہے دوڑے درمیان آجزہ موضوع بہت خوبصورت شکریات میرے سامنے تشریف فرمانِ موضدین میرے اس ساتھ اور اس ساتھ بھی میں بڑا متاثرہ اور میں نے احساس ہے کہ میں ایک بڑے عظیم اجتوان ہوں عرض کر رہے ہیں جو بھی گزارشات میری ہیں آجزہ دنزہ حوالے نال ایک جگہ دے بیٹھے ہیں فطری جو گفتگو ہوئے رٹا نہ ہوئے نہ کوئی رسمی گلہ ہو دل دی آواز آدھے نہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے جنہاں روحانی شخصیات نے میری تربیت فرمائی ہے انہوں نے چند چیزوں دا یقین میرا مکمل کی تائے اور اس نے بھی جائے کہ اگر کچھ آل محمد بارج فرماؤ آکھو کہ پھر اس نوں محسوس کر کے آکھو تاکہ دوسرا بھی محسوس کرے تو عرض کر رہے ہیں اس حوالے دنال جناب سین پاک دے جناب سیجیشن منا رہے ہیں سرکار دی پاک داد دے حوالے دنال کیونکہ آئی تاریخ ہے ناؤ اور اسے بچ میری یہ سوچ دے بچ شامل لیں جناب میری قوم دے بڑے ایک جینئس شخصیت اور بڑے اچھے ادادار مولا دے ولائی اور شہدائی میری مراد ہے جناب میاں خلیق و زمان صاحب بھٹی اور انہوں دے دیگر ساتھی میرے دوست بہت اچھے نرکات رہے ہیں بہت اچھے تفسرہ نگاہ دے ہیں انہوں دے بھی مدد میں نے حاصل ہے میرا ایمان ہے کسے دی زبان تو بھی میں نے کوئی شاہد مل جائے جنہیں میری سوچ اچھ کچھ اضافہ کرے یا خوبصورتی پھرے تو اللہ استعمال میرے مرشد انہوں کیتا ہے لیکن میرے تک مرشد ہی تک وہ گل پہنچیں تھوڑی جی حقی مانا گفتگو بھی ہو جائے جیلے کہ میری ادھرہ شخصیت دا تقاضائے ٹھیکے تو میرے کرنا لفظ نو تیسی رک گئے آج ہے نو تاریخ میرے کبلاد بہت خوبی شخصیت تو سی تشریف ہمارے میری اصلاف زیادی سواب میں تو انہی شخصیت نو نو فگر نو حرف بہت زیادہ حوالیاں انتہائی اس دن برتبہ بلند ترین ہے نو لفظ نو اس سے کتنیاں خوبیاں نہیں اور دوسرے جتنے فگرز نہیں انہوں دوئے کمیں مختلف ہیں کنا حوالیاں نہ اچھی بارترے لفظ یہ دیکھو بہت بڑا وسیع مطموعنے میرے قبلہ محترم تشریف فرمانے لیکن میں ایک دو حوالے ضرور پیش کرنگا پہلے میں عرض کر دیا کہ نو اپنے مقام تے اٹھا لے ٹھیک ہے وہی داد دے لیا ادرا میری کل دی اسی جرے گدرنیاں نو اے اٹال ہے اپنی جگہ تے قائم ہے اس سے جو لگزش نہیں اور ایک او میں حوالہ دے رہاں کہ جس حوالے دنال اے نو دا لفظ سب تو منتاز تے وکھرا تے منفرد دے ایک فگر تو لے کے کروڑ تک عرب تک چلے جاؤ گن لو نو دا اس حوالے نے کسے دا مقابلہ نہیں توجہ ہے ذرا جمعود آگیا مجمع میں تو ہڑے بست بڑے خوبصورت قصیدے رہ کے میں تو انہوں اس میدانت کھڑا بھی کرنا ہے میں نے پتہ ہے کہ میرے سامنے علی دے بلائی تشریف فرمانے لیکن میرے ایک طریقہ ہے میں تو انہوں آج تکی دن آل بلندی ہے دی طرف لے جانا ہے نو انہوں میری گال سمجھنا کبلا محترم نو نو اکنا ضرب دیو بولو دے صحیح نو اکم نو پھر دو نال بابا جی نو دکا اٹھارہ آٹھ تیک نو تن ستائی ستائی بولو تا صحیح ساتھ دو نو نو چوک شتی چھے تین نو نو پہنٹانیس پانج اور چار نو نو چیخ چمن پانج اور چار نو نو ست تریٹھ چھے اور دن نو نو اٹھا بہتر ساتھ دو نو نو نائے اکاسی آرسے کے نو اور نو دائے نو انہوں کو گن دے جاؤ کروڑا تک اگرے گال نہ ہو کروڑا تک کربا تک کسے فگر اے گال نہیں صفت نہیں اور اس تو تعریف وڈیکیڑی ہو سکتی ہے کہ نو عدد ہے خاتون جنت دا عام ربایتی داکتری تو حد کے قبلہ ہیں گالوں بھی ہیں جی انہوں کی مدد میں نو حاصل ہے میں تیر نو نو ہی سوچا لیکن انہوں پھر فروغ ملیا ہے انہوں کی گفتگو نہ پھر اے کہ آج نو تاریخ قبلہ شاہ صاحب اے بچے بھی ذرا پرداش کر کے انہوں دو چار منٹ سوڑنا پھر میں تا انہوں کو سیدھے تک لے جانا ہے کبر ہے نا نہیں میرا حاصلاتیں میشہ بلاند رہنے ہیں میں چاہنا توڑا بھی حاصلات میں بلاند بیکھنا چاہنا ہوں پھر نو ایک میں گل دسیئے دوسری دسیئے دی فضیلت کہ کائنات یہ تمام فضیلت ہے تو افضلے اور وہ ہے سینٹ پاک دے عدد ہے پھر اے جیڑا سال ہے اے اس تکیڑا مہینہ چوتھا ہے جی تیرے نوہ سی گزار چکے ہیں اے چوتھا جا رہی ہے کن مہینے بارہ نے اور باقی نو مہینے نے مارچ گزر گیا نا باقی نو رہ گئے اے نا نوہ مہینہ چون نوہ مہینہ ہے پھر اس تو بات دیکھو سان کے ڈائے ایک آل ہمیشہ نہیں جے مل دی اے فقیر دے میں ازبان تے ہو دی ہیں جوتیان در صدقہ مل دی ہے ہر جگہ تے ہر وقت تہچیز تو انہوں میسر نہیں ہونی جڑی آج میسر ہے پھر دو ہزار سولہ نے جی یاد تُسی بھی تے بولو میرے پیارے دوستوں دو ہزار سولہ جمع کرو دو تے ایک چھے تے ساتھ خصوصاً انہ دی مدد دھاس رہے نوہ پھر شاید میرا علم محدود ہے ایک گل بڑی بسط رکھ دی ہے میری حیثیت تو بات دیکھا نوہ وہ آج دہ دنیں اور پھر آخری گل کے جی تقریب منائی جا رہی ہے جس تو اساں شروع کیتی ہے اس تو نوہی تقریب ہے آج دی تقریب یعنی آٹھ سال گزر چکے نہیں نوہ سالیں اور میں ہاں نوہ پچھلے سال تھا کوئی نہیں پھر میں میں نوہ دے حوالے نرگل کرنا چاہتا پھر نوہ برس میں پڑ چکا ہوں اے گل بھی آگئی ہے میں مازد چانت دوڑی راہ نمازی دی نوہ برس میں اس سے موضوع تے لکھ بھی چکا ہوں تے پڑ بھی چکا ہوں اور پھر جیڑی نظم لکھی ہے اس نے میں دیگر مجالس سے چاپنی ہے روایتی مجالس سے پڑھے آئے انتہائی ریسپانس میں وہ حاصل ہویا ہے میں امام زمانہ دے دربات بیٹھا سچ بول رہے ہوں کہ میں پوری طرح مطمئنہ اور میری آئینہ نظمان جنیا اس جگہ باتے میں لکھی آئیں انہوں نے میری قوم اور ملت دے جینیس ذہین علم دوست اور فاضل طب کے نصر آئے ہیں میرے پاس سے عزت افضائی ہے میری یہ سنو تو جو ہے میرے پاس سے تو آج میں میرا موضوع بڑی کلوکھے جی گھن لے آج میرا موضوع ہے کہ انہوں نو برس جتنیاں میں نظمہ پڑھی آنے دیکھو ایک گل میں سنا جائے تو انہوں آخری کہ جس وقت کوئی شخص تحریر کر دے لکھ دے اسی مثل لکھ رہے ہیں میں اپنی گل کرنا پھر اس تو بعد اسی گھر دے پھر اسی تھوڑی بہت مش کرنے پھر آکے تو آری خدمت پہلی نظم جری پیش کرنے آج سانو علم نہیں کہ ادھر ریسپانس کی ملنے کس طرح اس تو لطف اندود ہوں دے جو اسی تجربے بھی چھوڑنے ہیں وہ دیتے سانو خود اعتمادی نہیں ہو سکتی جب تک انہوں دو چار دس مرتبہ دیکھیا نہ جائے پڑیا نہ جائے اور وہ دیتے جو لطف نہیں پیدا ہوں دا ایک قانون دی اور ٹیکنیک دی اور فن دی گل مکر فطری طورتی ایسا ہے تو جس سکت میں ہوں نہ اتھے نظم پیش کرنا تو نئی نظم کچھی ہوں دیئے میرے خیال دے مطابق اوہ میں پڑ جانا پھر سوچ اس وقت جانا ہو پڑنا دن بہ دن ہو پختا ہوں دیئے پختی کی اختیار کر دیئے لوگا تک پہنچ دیئے پھر اس تو بعد کئی دفعوں نہ نظمت میں نئے اشعار بعد اچھ رکھیں جلو نہ ساری شیرہ تو بہتر ثابت ہو اس واسطے وہ نئی بھی ہے اور آج میں اس ناؤں برس جلی میرے ہسٹری یہ تاریخ ہے آج دیش تقریب دے والنا میرے محترم دوستوں اس سے بھی چو میں ایک نظم چڑیئے جس تو میں آج ابتدا کر رہا ہوں اس تو بعد پھر نمی نظم اور پھر علی علی کرنا ہے توجہ ہے میرے پاسے ذرا دیکھو میں کسی مومن خلوص سے شک نہیں کی تا میں نے علمی جیڑا مومن وقتی طورتیں نہیں بھی بول دا اس دل یقینا پکار دا ہے میں نے تو آج خلوص سے شک نہیں لیکن اکسانہ بولن واسطی اے میرے فرائض دا حصہ ہے اور اگر تسی بولو گے تو آج بولنا عبادت شمار ہے آئیمہ اس نو پسند فرمان دینے میں یہ آکھنا جس جس نو اللہ نے زبان دیتی ہے وہ ایک دفعہ بولن لبا دینے سلوات پڑو بول کے آخری بندے تک جتنے کھڑتے ہیں ٹھیک ہے جی میں کسے شورت واسط نہیں میری زندگی گزر چکی ہے پتہ نہیں میں چاند دن بھی ہو رہے ہیں آنکھ نہیں میری سوچ بدل چکی ہے شورت کے خدانے میرے قدموں میں پڑے ہیں شورت کے خدانے میرے قدموں میں پڑے ہیں اے علفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں اور یہ مدہ علی یہ مدہ علی اور یہ لہجے کی روانی لگتا ہے میری پشت پہ سلمان کھڑے ہیں میں ایک اپنی چیزیں جو میں اپنا سکر توڑے تک کنچانے ہیں گر قبول افتر دہیز و شرف میں اس نوبر لکھیا ہوں یہ نظمہ دے ترمیان ایک نظم دے انتحاب کیتا ہے جس نے ایک عدشیر میں بعد اچھ بھی لکھے آئے تو آجے تک نہیں ہو پڑے آئے پھر میں ہر جلسے اور جس نو میرے اچھے طبقے نہیں عدب نواز سخنشناس علم دوست طبقے نہیں جس نو بہت زیادہ پسند کیتا ہے اور عوام نے بھی اس تو بھی زیادہ یعنی جنہ در قلوہم سرمایہ عشق علی یہ میری ملاد ہے ملنگا تو موالیاں تو بہت پسند کیتا ہے میں اس تو شروع کر رہا پھر دوسری نظم نئی پھر اس تو بعد علی علی کرنے اور جتنی ہے تو اسی آنکھ ہو ایک اور خواہش ہے جس ظاہر سال فرمان ہدا ہے تو اسی قول میرے تشریف فرماؤ کہ میں نو موقع نہیں ملدا بارہ یا تیرہ رجب تاریخ خدمت یادر ہوگا اے میرے قوم نے منو کمیٹ کیتا ہے انہیں تاریخ اندباس میری ایک مجبوری ہے جینور میرے پائی بھی سمجھ دینے ورنہ میرا ایک گھار ہے اور میں ایسے ذا کے لیے ایسی اتنے نہیں میں انشاءاللہ آج اگر وقت نے اجازت دیتی دامنے وقت لیتے ہیں میں بڑی خوبصورتی قدبی نظم تیرہ نے حوالے نال بھی پیش کر کے جاؤں آج موقع ہے ایک بلند نواد انسربات پر لو آل محمد لو بھائی عدب پیش کر رہے ہیں جس روح سے ہی زبان عدب اچھ عدب کہنے ہیں بسم اللہ بیٹھے ہو میرے بچے میرے قبلہ محترم تنیہ جہاں تشریف لیا ہے بڑی میری انتہائی پسند نہیں دے شخصیت آج ہے بحثیت خطیب سادھے کور مولانا محمد حسین بڑی منفراد دارے ہیں گالن سمجھنا میں آج کہا کیونکہ میری زبان مختلف ہے یہ میری سمجھ درہا تھوڑی پیارے دوستو اور پھر میں اس سے میرے دعا گو ہاں ہر بچے واسطے ہر نوجوان مدہ خان واسطے یہ میرا فریضہ ہے یہ میرے خون دے وچ میرے جینس دے وچے چیزیں اس وقت جراب دلگی در دورے میں سب دے وچے دعا کرنا مولانا نے دی حیاتی دراز ہوگی مولانا انہیں دی آواز کرامج برکت ہوگئے تاکہ سلسلہ تا قیام قیامت اس سے شان و شوقت رہ چل جائے انوان ہے عجدہ شانِ مادرِ مرتضی اے یہ انوان ہے اور میں ایک نظم پہلے تو چونی یہ نو سال دی نظمات جو میرے قبلہ تشریف فرماؤ انوان ہے عجدہ بھی جنابِ فاطمہ بنتی اصد پہ حسنِ اتفاقِ نظم اس نظم دا بھی کافیہ بھی انوان ہے پہلی میں پیش کر دیں مصرہ شنو کر دیں اگر قبول افتد دہیز و شرف ایک ملنگ توڑے درمیان پورے بلند آباس دینال شوق نال جوش و خروش نال روایت تیندادش بلند آباس دینال فرماوے نعرہ حیدری میرا حوصلہ اللہ جانے بعد گیا دے میرا حوصلہ بعد گیا دے یہ فطرت ہے میری اندر چیز ہے یہ میں قبلہ نے دیکھا ہے بسم اللہ تشریف لے ہو جی میں آگے ذکر کر رہے تھا میرے قبلہ تشریف لے مولا سلامت رکھے مولا انتہائی عزت و سرفرادی نغنوا دے قدردانہ دی بہت بلند شخصیات میرے تو میں کچھ بھی نہیں تشریف فرمالے اس مجمع میں میں کمٹ کر دوں انصاف چاند سونے چاندی تھی ضرورت نہیں کمٹمنٹ تھی ضرورت توجہ ہے میرے پاس اقرار کرنے دی اور انصافت ہی ضرورت ہے میرے قبلہ بیٹھے تشریف فرمانے انوان ہی ہے کافیہ اور آجدہ انوان بھی ہے جناب مادن مرتضی شان مادن مرتضی پیش کر رہے ہیں ایک بلندہ وادن سربات پر لوحانے محمد بسم اللہ ملکہ پر ہاو فاطمہ بنت اصد جب کبھی انوانا ہے فاطمہ بنت اصد جب کبھی انوانا ہے فاطمہ بنت اصد جب کبھی انوانا ہے فاطمہ بنت عصد جب کبھی انوانا ہے فاطمہ بنت عصد جتنے ہزار تشریف فرماؤ انصاف چانا جب کبھی انوان آئے جس وقت میرے سامنے اے فریضہ سونپے آ جائے کہ انوان ہے تو میری سوچاندہ دھارہ کیلہ رخ اختیار کرتے توجہ رکھنا قدردانانی خدمت جارت کر رہا ہاں بھائی فاطمہ بنت عصد جب کبھی انوانا ہے فاطمہ بنت عصد جب کبھی انوانا ہے میری سوچوں میں ہر قسمت سے قرآن آئے فاطمہ بنت عصد آئے بہت مہربانی بہت مہربانی آو جی آو آو جی ناہید ناہید جگ ماشاء اللہ جگ دنیا سبحان اللہ اے میرے بہت پیارے بچے نے مولا انو زندگی دے عزت دے سرسراری اور اسبانیہ بلندیہ تک پہچھائے بڑے مہدب نے سبحان اللہ لوگا نے انہوں پتہ نہیں کس کس شکل دیکھیا ہے اپنی اپنی اپروچ ہے لیکن میں انہوں بہت مہدب بہت تیلینٹڈ شخصیت سریمی کیتا ہے اور جو میں انہوں آنکھے ہیں انہوں عمل کیتا ہے انہوں عمل کیتا ہے مہربانی باب شکریہ باب جو کچھ آنکھے ہیں انہوں نے ٹھکرایا ہے نہیں انہوں نے عدتی عمل کیتا ہے اور محضر نتائج بھی دیکھ رہے ہیں بہت اچھے ہیں مولا سلامت رکھیں ایک سلوات پالو بلند دوات میں ہم بھائی بسی اللہ فردہ ثانی فردہ ثانی پیش کرنے ہیں لفظ استعمال کیتا ہے آواز بانتے نہیں ہوگیا کھولو دارے بھی آواز رکھو آواز رکھو لو لفظ استعمال کیتا ہے افکار افکار ہے فکر دی جمع فکر میں نے سوچ افکار میں نے سوچا نہیں میری جان تسی حضر سامنے آواز رکھو ادھر آواز رکھو آگے بابا آگے ایس پاسے حضر جگہ بنائیے تعلیق میں ایک وقت دو عبادتہ کرنا ہوں فقیر دا بچہ ہوں شریفان دی اولان ایک وقت جو عبادتہ کرنا ایک ذکرِ حربیت ذکرِ علی کر کے دوجہ مومن دے چہرے دا دیلار کا سبحان اللہ میرے موضہ علی نے فرمایا ہے کہ ملاکور موجود ہے سبحان اللہ ارض کر رہے ہیں میری سوچوں میں ہر سمت سے قرآن آئے اور میرے فکر نے کس پاسے جس وقت پرواز کرنی کوشش کیتی کہ میں وہ دی شان نو پانا ہوں پرواز کیتی توجہ رکھنا نتیجہ پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی فاطمہ بنت عصد جب کبھی انوان آئے فاطمہ بنت عصد جب کبھی انوان آئے میری سوچوں میں ہر ایک سمت سے قرآن آئے میرے افکار نے پرواز کو انگرائی لے میرے افکار نے پرواز کو انگرائی لے گو بلندی پہ گئے لوٹ کے حیران آئے فاطمہ بنت عصد میں کچھ کہہ دیا میں کچھ کہہ دیا سبحان اللہ نہیں پہنچھا کیا تیری شان نو پری بلندیاں تک برواز کیتی نہیں پہنچھا کیا تیری شان نو توجہ رکھنا ایک بار مطلب پھر پڑھو بھائی ہاں جی فاطمہ بنت عصد جب کبھی انوان آئے فاطمہ بنت عصد جب کبھی انوان آئے میری سوچوں میں ہر ایک سمت سے قرآن آئے میرے افکار نے پرواز کو انگڑائی لے میرے افکار نے پرواز کو انگڑائی لے گو بلندی پہ گئے لوٹ کے حیران آئے فاطمہ بنت عصد آئے دوستو پہلا شیر چبلہ جی موجود ہی ہر جگہ سے دلگ پردہ ذرا نشبتاً مشکل ہے نشبتاً کوئی مومن واسطے نہیں لیکن میری عادت ہے میں چاند الفاظ اس شیر پر تو پہلے تو آجے ذہن دے خزینج محفوظ کرنا ضروری سمجھنا تاکہ ہر میرے جیسا سادہ آدمی بھی استفادہ کر سکے توجہ محفوظ کرنا جنہیں لفظ نے نیاز حسین میں نے شور دی ہنگامے دی لوڑ نہیں میں نے کمیٹمنٹ دی لوڑ ہے کہ تسی چھون رہے اور تسی استفادہ کر رہے توجہ رکھنا میں عرض کر رہا پہلا لفظ جنہیں استعمال کیتا ہے وہ ہے جریدہ جریدہ میں نے میکزین اخبار پرچہ رسالہ لیکن اس سے بچ میری مراد ہے میں نو اس تو مراد جریدے تو قرآن مجید توجہ کرنا دوسرا لفظ استعمال کیتا ہے کن بابا جی کن او لفظ اللہ نے فرمایا ادھے کتنی قوت ہے کن آنکھیں اللہ نے زمین و آسمان چند ستارے سورج ستارے میرا طورہ وجود ضعور چاہ گئے فوراں کائنات کن نے کتنی طاقت ذہن بٹھا رہے گا پھر لفظ ہے تصرف تصرف تو مانا میں حسان تجمہ یعنی اے کتاب میرے تصرف چھے میرے اختیار چھے میں سنوں جس طرح جاما ونطا استعمال کرا اختیار چھوڑا باقی ہے لفظ ازن ازن عام لفظ ازن میں نے اجازت اجازت اور آخری ہے مشیط مریع الہی پھر میں شیر پڑھ رہا تو جنال نیاز حسین ہم بھائی قسمو کنہ کرے ذکر حمیدہ تیرا گھر سے خالق کے نکلتا ہے جریدہ تیرا اگر کن کے تصرف کا مجھے ان ملے این ممکن حق ہو جائے کسی دا تیرا اگر کنہ 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 اختیار مل جائے پھر آخر اس مکار ہم بھائی کس ممکن حق کرے ذکر حمید تیرا گھر سے گھر سے خالق تیرا کلم دان آئے یا میرے ساتھ خدا بن کسا نا خان آئے فاطمہ بھائی بھائی ساتھ مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سہل کرنے مولا سلامت رکھے سہل کرنے سبحان اللہ مولا پھرا کھا پھرا کھو بھائی مولا سلامت یا میرے ہاتھ مجیت کا کلم دان آئے یا میرے ساتھ خدا بن کسا نا خان آئے فاطمہ بنت حسد سبھان اللہ سبھان اللہ بسم اللہ سلامت رکھے جی بسم اللہ خوشیدہ دعا تریف میری تے پیسے ہونو سبھان اللہ سبھان اللہ زوجنا آدھرہ تفنن کل کر دیتی مہور آج اجازت سبھان اللہ دوسرا شیر آسان کر دیتا سہل کر دیتا بغیر وضاحتی بیان دے میں شیر پیش کرنے ہوں میرے تو بولان علم دوس اور بہت بڑی شخصیات تشریف فرمان پیش کرنے شیر ہاں بھائی کرسی اور لاؤ کلم عرش بری جھکتے ہیں کر کے خمناد سے سب اپنی جب جھکتے ہیں جس جگہ ناچ ہوئے ہیں تیرے قدموں کے نشا سیادہ سارے زمانے بھی وہی جھکتے ہیں ہم ہی ہی بہت خوبصوری سماعاتے میرے خوبصوری سماعاتے جھکتے ہیں کر کے خمناد سے سب اپنی جبیں جھکتے ہیں جس جگہ ناچ ہوئے ہیں تیرے قدموں کے نشاء سیدہ سار زمانے بھی وہیں جھکتے ہیں ناچھ پا تیرے یہ کرتے ہوئے اے لہنا ناچھ پا تیرے یہ کرتے ہوئے اے لہنا ہم تو کعبے کو بکرنے کو مسلمان آئے فاطمہ بنت اسد سبحان اللہ بہت میں اللہ بسم اللہ دل لگا ہے بس توڑی منو آباد دی سبحان اللہ بسم اللہ پھر آکھنا پھر آکھنا مولا سلام دیکھے توڑی بھی کیا بات ہے ہاں بھائی کسیو لہو کلم ارچ بھری جھکتے ہیں کر کے ہم ناد سے سب اپنی جبیں جھکتے ہیں جس جگہ نقش ہوئے ہیں تیرے قدموں کے نشاہ سیادہ سار زمانے بھی وہیں جھکتے ہیں نقش پاہ تیرے یہ کرتے ہوئے اعلان آئے نقش پاہ تیرے یہ کرتے ہوئے اعلان آئے ہم تو کعبے کو بکرنے کو مسلمان آئے فاطمہ بنت اسد آئے سبحان اللہ سبحان اللہ جیو بھائی جیو لو پیارے دوستو جیو رہن شیئر پیش کر رہے ہیں جیسے سال ایرانی سی چلنا جیسے نہیں بات بچ پھر رہنا ہے وہ میں گل کر کیوں تھی تقرار جیو بندے سے اعتماد پیدا کر دیئے سبحان اللہ جس وقت میں آنکھا جی نیا کسیدہ پڑھنا تے کچھا ہوں یہ تھے میرا اعتماد ہی اندھا کی رسپانس ہونا ہے کی ایک اہوڑ چیز توجہ رکھنا ہے میرے پاس سبحان اللہ ایک لفظ استعمال کیتا ہے نالین نالین میں نے جھکتی پاپوش موضہ پیری پامن واضح لباس سبحان اللہ گل سنو جڑا ہن شیئر اس کر رہے ہیں بہت سارے شیئر نہیں لیکن تین چار میں چونے جڑا ہن شیئر اس کر رہے ہیں اس تھی پہلی لائن ذرا تھوڑا ذہانت اتنا سنن دلائے سبحان اللہ میرے قریب ہو جاؤ اور سماعت دا جڑا درجہ اسنو ذرا جتنا ممکن ہوئے ذرا بلندی تو کرو گل میں آخر رہے ہیں ایک لائن لیکن مفہوم بڑا گہرا ہے توجہ رکھنا مفہوم بڑا گہرا ہے توجہ رکھنا پوری توجہ میرے پاس ہے ہاں بھائی تو کے واجب تیری تازیم علی پر بھی ہے سبحان اللہ بہت روازش بہت مہربانی تو وہ تیری صفت کہ علی تبھی تیری تازیم پارے سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری پھر رکھو تکہ واجب تیری تازیم علی پر بھی ہے سر نگو ہے کہ جو ہے در سفدر بھی ہے آخری نسل آکھ آخری لفظ دے نا کافی آو ہے یزدان یزدان میں نے اللہ رب دی ذات حالق مطلق توجہ رکھنا ہاں بھائی دکھ واجب تیری تازیم علی پر بھی ہے سر نگو وہ ہے کہ جو ہے در سفدر بھی ہے پائے اقدس کے لیے جوڑ کے نالین رکھے وہ جو اللہ حق محبوب کا دل پر بھی ہے تیرے قدموں میں جو ایسا کوئی دشان آئے تیرے قدموں میں جو ایسا کوئی دشان آئے ہو کے بندہ وہ نظر بندوں کو یز دان آئے پارت ماں بنت اصد آئے جیوہ پہ جیوہ پہ علی حق علی حق علی علی سبحان اللہ سبحان مولا سلام سبحان مولا آباد رکھے سبحان اللہ مولا سلام رکھے رو ریزت آئی ہے تسی مل فقیر نواز دی میری ریزت آئی مولا سلام آباد رکھے سبحان بھی ہے مائی بھی ہے بیدی بھی ہے ماما بھی بولتے ہیں یا نئی نسل دیری ہے اور ماں واسطے کئی الفاظ مستعمل لے ساڑھے معاشرے سوسائٹی لیکن ایک لفظ جیڑا بہت زیادہ محبوب ہے اور زیادہ استعمال ہے وہ ہے اممہ میں لفظ اممہ نے استعمال کیتا ہے توجہ رکھنا اور دوسرا ایک میں لفظ دیکھو شیر دیوچ محاوردہ استعمال ایک تقنیق دیگر شیر دیوچ محاوردہ استعمال ایک خوبصورت اور مشکل سنت قرار دیتی جانا ہے ایک محاوردہ استعمال ہے لفظ کان کان اس جگہ نو آکھنیاں جس جگہ چون قیمتی خدانے نکل دے ہون یعنی ہیریاں دیکان جوارات دیکان سونے دیکان چاندی دیکان بغیرہ توجہ رکھنا اور جگہ جو قیمتی خدانے اگرے ہاں بھائی رب کی پہچان کی پہچان علی کی اما رب کی پہچان کی پہچان علی کے اما اور ہے رحمان پہ رحمان علی کی اما رب کی پہچان کی پہچان علی کی اما اور ہے رحمان پہ رحمان علی کی اما ہے زمانے کو دیئے چودہ محمد جس نے تیری آغوش ہے وہ کان علی کی اما آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں کان نے آ چکا پھر دورا재 پھر دورا نا دی، پھر دورا پھر دورا اور ہاں ہاں ہے زمانے کو دیئے چودہ محمد جس نے تیری آگوش ہے وہ کانِ علیؑ کی امہ جو بھی آئے ہے تیرے گھر سے وہ دیشان آئے جو بھی آئے ہے تیرے گھر سے وہ دیشان آئے سب کے سب دین محمد کے نگے بان آئے فاطمہ پیلتے یا صد آئے سالے نمی بھائی بہت برکت والا دیکھ کام سبحان اللہ محمد اللہ مولا سلامت رکھے میں نے یقین ہو گیا ہے کہ میں قدر دانہ میں پڑھ لیا بہت دوستو ہن میں ایک نئی نظم جس میں اپنی اپنی اسطلاحی زبان چاکھنا کچھی نظم کچھی تو مراد ہے کہ میں لکھنے ہم تو بات پہلی باری میں سچیں در بات ساتھ بول لیا کہ جیڑی نظم پہلی باری پڑھ لیا اسنو میں آخر کچھی ہے اجے میرا اعتماد نہیں پوری مشک نہیں پتہ نہیں تسی اسو کس نو پسند کر دیو لیکن اگے میں یار مائی کھول دے خدا پہلی نظم میں انتہائی سمی میں کل تو ممنون و متشکران کے تسا میری فقیر دی بڑھڑی کمزور ناتوان آواز روح انتہائی خود صورتی نظم سمات فرمایا بسم اللہ میں ان دوسری نظم جاری کہ میں پہلے بیان کرتیوں کہ پہلے تو میں اعتماد دی نظم پڑی ہون میں ان نظم پڑھ رہے گے جب پہلی بار تو ہری خدمتیں جو اس لی افتتا کر رہے ہیں لیکن تو بات میری مشک مکمل نہیں میرا اعتماد ہو دیتے اس حوالے نال نہیں ایسے تھے شاہ نے مولا دی لیکن تسی کس طرح اسے کس نگاہ نہ دیکھ دیو پیش کرنے دی جس حالت کرنے ہیں اگر قبول اپتدہ حیض و شرف حوصل افضائی فرمانا ایک نعرہ سنا دیو علید نام داخلہ نعرہ مقام حیدی اللہ ہو مقام جس میں ولایت نے آنکھ کھولی ہے 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 جناب فاطمہ بنتِ اسد کی جولی ہے مقام جس میں مقام جس میں ولایت نے آنکھ کھولی ہے مقام جس میں ولایت نے آنکھ کھولی ہے مقام جس میں ولایت نے اچھا بھائی ہر حوالے دیں حضرات بیٹھے دیں میرے ہم جس بھی بیٹھے دیں ایک ہے مانوی حسن تخیر و ستا محورت دا استعمال کافیہ حدیف جیلی خوبصورتیاں یا جنہیں حسن نے شاعری دیں ایک جو چیزیں مفہوم ہیں دوسرا جنہیں ساڈی پریزنٹیشن ہیں جس سلمانوں پیش کر جانا اور اس جیڑے لوگ لہنے دعو دی جیسے پاکیزہ فن جیسے دادہ نے اور انہوں نے عطا کی تیدرہ اس پہلو تے بھی گھوڑ رکھ رہے ہیں میں جیسے تردن تخاب کی تیئے ہیں ہاں جی مقام جس میں ولایت نے آنکھ کھولی ہے مقام جس میں ولایت نے آنکھ کھولی ہے جناب فاطمہ بنت عصد کی جولی ہے مقام جس میں سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سارے کیوں نہیں بولتے چودہ معصوم میں بڑھا بندہ سن تو میرا خدمت سب تو زیادہ ہے دیکھ لو میں کس جذبے نہ توڑی خدمت کر رہے ہیں سبحان اللہ توجہ رکھنا میرے پاس ہے چودہ معصوم آنے لفظ معصوم پاک آسان مانا تے پھر اس دا ماخذ ممبا کے لفظ دے اسمت پاک آسان مانا بھائی اس کی گود میں اسمت کے ہے خضانے بھی ہے اس کی گود میں اسمت کے ہے خضانے بھی ہے اس کی گود میں اسمت کے ہے خضانے بھی ہے یہی وہ ماں ہے کہ قرآن میں خدا نے بھی ہے اسی کی نہجے عمل آیتوں میں دولی ہے مقام جس میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا اور آخری شہد اس نئی نظم دا پھر نئے نئے قصائد توجہ رکھنا میرے پاس ہے ایک محاولہ ہے شکر گھولنا مٹھاس پیدا کرنا افضل و برطل کرنا کے لئے کئی مانے ہیں اس لئے اعلیٰ کر دینا تو جو رکھنا محاولہ دا استعمال ہاں بھائی ملا علی کے دہن کو لواب سے وردی ہے ملا علی کے دہن کو لواب سے وردی ہے ملا علی کے دہن کو لواب سے وردی ہے پھر اس کے بعد حقیقت ہے یہ بھی اہل یقین پھر اس کے بعد حقیقت ہے یہ بھی اہل یقین زباں میں شیر نما کے شکر یہ گھولی ہے مقام جس میں ممنونہ متشکرہ کہ میری توقع تبالا میرے اس کلام نسمات سمائے مجھے سلامت رکھیں آؤ شکر گھول گیا شکر گھول گیا دیکھو شیر کیسی شاہ ہے شیر کیسی سنف ہے بھیان دے قبلہ موعدم دے میری جسالتیں میں کچھ آکا کہ جتنے بیان دے فن اہل علم دے اس وقت میری عام زاکری زبان کی روایت تو ہٹ کے میں گل کر دے کہ جتنے بھی فن ہیں بیان دے تقریر تصویر تحریر اس سارے اس سے شیر ایک ایسی شر ہے کہ جسنوں جتنا دورہ مطالعہ ہے اس دنے جنے خوصورتی ہے تو خسن نے کافی عزیزی بندے شیر لفظان دے لیشستو برخواستے محابرین دا استعمال ہے اس سنایے اور بدائے دا استعمال ہے جتنا تسی سمجھو کہ جتنی رسائی ہوئے گی اس دا اتنا ہی گہرائی نہ تسی لطف بھی اٹھا سک دے ہو لیکن وسیع تو وسیع موضوعوں بھی شیر دیئے قدرت اللہ نے کہ اوڈے وچو سمیت کے توڑے تک پہنچا سکن دی دے اتے قادر شیر بسم اللہ تو جو رکھنا مونک میں نئے نئے تجربے بھی کرتا رہنا ملنگا موالیاں بات مانوی چیزہ تسی سن چکے ہو بہت زیادہ ہے بھی مانوی ہے اس تو زیادہ تھے کوئی گھلی نہیں او نام کہ جڑا جب کے لوگ کلندر بن گئے تھوڑا جو نام جب پیئے ایک نیا تجربہ کھیتا ہے کہ بھی کوئی حیدر حیدر مولا آج تک توڑا پسندیدہ ہے اور وہ پڑھنا مشکل تجربہ اے بھی ایک نیا تجربہ لیکن اتنا زیادہ تو سانچ لوگ پسند فرمایا اور قبول کی تارکی بلادی وڈیو دی میں پڑھ رہا بسم اللہ ایک نیا انداز ہے شروع کرو پیاری پیاری میٹھی میٹھی خوشیوں بڑی پہارے اس دھرتی پڑے پڑے کچھ ایسی جاگ اٹھے سنسار یادوں کی بستی بسائے ہو یادوں کی بستی بسائے ہو یادوں کی بستی بسائے ہو اہتِ عدل لب پہ لائے ہو اہتِ عدل لب پہ لائے ہو اپنے جو ایمان ہے نام پیارا اپنا جو ایمان ہے نام پیارا اپنا جو ایمان ہے نام پیارا آؤ جو مل کر کرے یا علی یا علی سبحان اللہ تمہیں بھی نہیں کر سکتا سبحان اللہ بسم اللہ سبحان اللہ تو اہلا پیار ہے تو اہلا تُسی پیار کر دے ہو تو میں بھی کرنا ایکشن داری ایکشن ہے بسم اللہ مولدہ تعلیم سلامتا رکھے اسی تُسی زادم و ملزومہ ایک دوسرے دی سجید زورتاں بلکہ جدا ہے ہی نہیں اسی ایکشن ہے مولدہ سلامتا عباد رکھے ہاں بھائی پھر دو رہا ہو جی ہاں جی اپنے جو بے چان ہے نام پیارا اپنے جو ایمان ہے نام پیارا اپنے جو ایمان ہے نام پیارا آؤ جو مل کر کرے یا علی یا علی ایسے کے عرشی سنے یا علی یا علی دم حیدر حیدر دم احمد دم حیدر حیدر دم احمد آؤ جو مل کر کرے یا علی یا علی میں مشکل پسند ہوں اس وقت سے کہ میرا ایمان ہے میں مشکل پسند ہوں لیکن اس وقت سے کہ میرا ایمان ہے ہاں ایمان ہے کہ گرنان علی ورد دم احمد رہتا ہے احساس ضعیفی کا کہاں رہتا ہے اس نام سے ہو جس کا تعلق شفقت پیری میں بھی وہ شخص جوان رہتا ہے تو جو رکھنا شہر پیش کر رہا ہاں بھائی لے کر کوئی پیار سے دیکھ لے گلے آکھی یہ میرے مولاد علام کنہ پیار ہے کوئی ذہن کے دے بکھے اے گل آکھی سبحان اللہ ہاں جی لے کر کوئی پیار سے دیکھ لے اس میں وہ تاثیر ہے لے کر کوئی پیار سے دیکھ لے جس میں وہ تاثیر ہے دل کا نگر جگ مگانے لگے ایسی یہ تنویر ہے دل کا نگر جگ مگانے لگے ایسی یہ تنویر ہے نبیوں نبیوں یہ نبیوں کا وضیفہ ہے زندگی برکہ یہی سودا ہمارا ہے فقیروں کے سر کا یہی سودا ہمارا ہے فقیروں کے سر کا ہے دلوں کی خوشی ہے عبادت بڑھئے آؤ جو مل کر کر یا علی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت اچھا دوسرا شعر اور آخری پیش کر دیا ہاں جی بسم اللہ ہے اس میں آدم یہی دوستو اپنا تو ایمان ہے ہے اس میں آدم یہی دوستو اپنا تو ایمان ہے ایک نعرہ ہے دیری جان لو ایک ختمِ قرآن ہے ایک نعرہ ہے دیری جان لو ایک ختمِ قرآن ہے مجھ کے مجھ کے یہ مشکل میں پکارے تو ہو پیدا آسانی یہ مشکل میں پکارے تو ہو پیدا آسانی پڑے جو آگ پر تو آگ ہو جائے پانی آنے والی گھڑی ٹرہ جائے گھڑی آؤ جو مل کر کر یا علی یا علی تو لے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حداری محمد دیکھو یا علی کہہ کر دو دیکھو دی فرمائے جی بسم اللہ حکم کرو ابھی آخرہ یا علی کہہ کر دو دیکھو مفادلہ جی بسم اللہ یا علی کہہ کر دو جی ٹھیک ہے جب تمہیں پڑھو ہو نا خیل عباس نمو ہو دھونے ترے گھڑا دی دی نہیں یہ نا پڑھو چھو وہ قرآن چھو 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 نو پڑھے جی دیکھو جی میرے عزیز میرے بیٹے میرے بھائی بھی میں سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا ہونے تو عدہ مطلب ہے کہ میں کس سکیل تے مشکل زبان نو چھڑ کے تے ذرا عوامی اور ملنگانہ بھی کچھ آسان بھی اختیار کنا ہو رہے دی انتہائی ضرورت ہے میں پیش کرنا ہے جس وقت کے ایک شخصیت میرے سامنے جاکس سامنے میرے بچے بیٹھے نہیں علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ تیرہ رجب دے حوال نال کوئی ملاحق بھی آنی کچھ نہیں کیونکہ قصائد پر پڑھے ہیں انشاءاللہ شروع کر دیو تیرہ رجب دے حوال نال کیونکہ میں انہوں قدی موقع نہیں ملیا اور میرے پائی جانا میشہ خواہش رکھ دے اور انہوں فرما دے نہیں لیکن پتا ہے انہوں نے جینبی مجبوری ہے میں دوسرے علاقے بہت زیادہ مجیادہ سنگی میں میں اس وقت سے اس تشنگی نو دور کرنے میں ایک صرف سادہ عوامی دے اندہار ایک چیز پڑھ دیا گر قبول افتد نارہ سڑھاؤ علید نامدہ مجیادہ علید نامدہ ویران خدا کا گرسہ بھت مالک بن بیٹھے تھے ویران خدا کا گرسہ بھت مالک بن بیٹھے تھے ویران خدا کا گرسہ بھت مالک بن بیٹھے تھے ویران خدا کا گرسہ بھت مالک بن بیٹھے تھے ویران خدا کا گرسہ بھت مالک بن بیٹھے تھے ویران خدا کا گرسہ فیران خدا کا گھر ساں ختمال اکبر بیٹھے تھے ہم پوجا کے لائق ہیں اترا کر یہ کہتے تھے دیوار بڑی کا باقی قسمت بدلی کا باقی یوم تیرا رجب آ گیا بیران خدا کا گھر ساں ختمال اکبر بیٹھے تھے بیران خدا کا گھر ساں ختمال اکبر بیٹھے تھے ہم پوجا کے لائق ہیں اترا کر یہ کہتے تھے دیوار بڑی کا باقی قسمت بدلی کا باقی یوم تیرا رجب آ گیا بیران خدا کا دباب آ گیا سبحان اللہ پہلا ہے اسے رمشید سبحان اللہ پہلا ہے سبحان اللہ پہلا ہے سبحان اللہ پہلا ہے سبحان اللہ پہلا ہے سہارہ دوتی رکھو سبحان اللہ پہلا ہے سبحان اللہ پہلا ہے اللہ کا یہ گھر ہے مسجودِ ملائک کی جیامت کا سمر ہے سجدوں کی سرزمین بنا اللہ کا یہ گھر ہے امران کا جان نہیں آیا کعبے کو کبلہ بنایا جب دیکھا بجھ اللہ کو دل حربت کا گبر آیا اس وقت سکر آلم نے بڑی دھوم سیٹیشن منایا لونو سہری کا رب آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدافعات اللہ پہلا ہے جی یاد ہے سبحان اللہ عید پڑی ہے سبحان اللہ عرض کہتے ہیں بہت خوبکر ہے سبحان اللہ ایک لفظ استعمال کیتا ہے مدافعات مدافعات بابا جی بسل جگہ ہے اس نے عرد گرد کے دو آثان یعنی تک گرد و نواز جنیاں جگہ نے اس نے زیادہ کے لے اس نے مدافعات اس طرح قابل مدافعات یعنی قابل عرد گرد دنے در توجہ رکھنا ہاں بھائی بے جین مدافعات ہے کعبہ کے تمامیں دینے کے لیے مادرِ حیدر کو سلامی بے جین مدافعات ہے کعبہ کے تمامیں دینے کے لیے مادرِ حیدر کو سلامی کعبہ نے کہاں بی بی سے کردان یہ نعمت مجھ کو کعبہ نے کہاں بی بی سے کردان یہ نعمت مجھ کو کرنے دے علی مولا کے چہرے کی دیارت مجھ کو کرنے دے علی مولا کے چہرے کی دیارت مجھ کو آجلز موجمہ بی بی اب سوپ یہ دولت مجھ کو میرا نازے عذب آ گیا آجلز مجھ کو سلامی سمعی سمعانی ابباد بہت خونخورت شماعت ہے بسم اللہ بسم آخر میری بھائی جانتا یہ ایک بہت زیادہ حرمائش ہے اس نے پورا کرنا چاہنا گل نام دی ہے دیکھو ایک قطعہ اگر میں محروم رہا ہے گل تو اور تک پہنچانا اس سے پہلے میں ایک موضوع پڑھ چکا ہوں جس وقت میرا بچپن دا زمانہ شادی تو اس وقت بہت سارے جلے میرے ہم عمر نہیں یا میرے تو بڑھے رہنے شاید ہی کوئی حصہ میرے تو بڑھے رہا ہوئے لیسے ہین بہت سارے بندے سو سالہ بزر انہوں نے بھی یاد ہو سیگل کہ کچھ لوگ عدب نواز، سخنشنات، شخصیات، صاحب مطالعہ وہ مجلس رو چھٹکے ذاکر اور خطیب دے پڑھن تو پہلے کوئی روای اچھی ہے شیر پردے ہو ایک شیر امن اور روای یاد ہے بڑی کمال ہے وہ ہے اسم علی دا تجزیہ انیلائز کیتا ہے نام علی علی دا نام تنہ الفاظ تے مشتمل تو جو ہے این لام اور یہ تنہ الفاظ تے مشتمل ہے انہوں نے اسی تجزیہ کیتا ہے ایک قطع دوچ ایک روائی وہ فرما دینے کہ این سے این عبادت کا سر انجام ہوا ذرا بولو تھوڑی کوئی گھر نہیں این سے میں نے یقین ہے تو اسی تھوڑ رہے ہو اتنا میں مردم شنات ہیں میرے مرشدین جتیہ اللہ ساتھ کا دیکھیں زبان بھی اللہ نے عطا کی تھی ہے تو جو رکھنا این سے این سے این عبادت کا سر انجام ہوا لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا قسم علی دا باوجی تجزیہ این سے این عبادت کا سر انجام ہوا لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا اور یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہو ان فقیر دی میں اس دن آئی قطع میں میں لکھیں تین این دا لام دا یہ لیکن صرف میں پہلا قطع پڑھ کے تاکہ وقت زیادہ سرفنا ہوئے میں وہ پیش کرنا وہ ہے کہ این عالی حتیرہ نام عزل سے مولا این عالی حتیرہ نام عزل سے مولا جس کے بھی ورد زباں ہو وہ کلندر ہوگا ہے اور ایسی وسط ہے ایسی وسط ہے تیرے نام کی سرشاری میں دل سے دل سے قطعہ دی اگر کہہ دے سمندر ہوگا ہے اگناہ رسول آجیو علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ لہذا کھر جانا میں پیش کر دیا ایک ورد ہے قدمت علیہ جانا فرمانی ہے ہاں جی بسم اللہ آو یا علی کہہ کر تودھے کو مانگ کر آئی دھر تودھے کو آو یا علی کہہ کر تودھے کو مانگ کر آئی دھر تودھے کو آو یا علی کہہ کر تودھے کو مانگ کر آئی دھر تودھے کو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ دل تو دیکھو بگڑا بخت میں آپ سمر جائے گا یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا ورد پیش کر دیں اور دوسرا ورد پیش کر کے پھر تو آری آخری فرمایش دیکھ اور ختم ممبر حوالے ہاں جی بسم اللہ یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ دل تو دیکھو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ دل تو دیکھو بگڑا بخت میں آپ ہی آپ سمر جائے گا یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ دل تو دیکھو مولا 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 میرے مولا 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 پیاری مولا 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 سب کے مولا 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 جیو 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 بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں الحمدللہ انتہائی پر امیدہ میں ایک میندہ اپنی پیش کر دیا دوسرا اور آخری میں جسدہ آؤ درا ملکے علی علی کریے ہاں جی یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ دل تو دیکھو ہاں یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ دل تو دیکھو علی مولا مولا مولاather علی مولا 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 علی م میں فطری بندے میں فطری ریسپانس اور فطری عمل ہوں حضرت عمل جیڑا ہے اس نے طالبہ آرٹیفیشل بنافتی تا یہ جیڑا کریٹ کی تا جائے میری نظر جو گناہ ہے کیونکہ دربال حسین میں چاہ کے بھی پھر شکر ہے کہ پتہ نہیں اتفائد ہے کہ نہیں کہ آپ ہی فائد نال لے ہیں میں گلت اثر ہے میں اللہ مولا حسوس حسوس محفوظ رکھے شریفہ دی اولادہ اور امام ساہر دی بارگات مقبولیت اور معافی حاصل کرنی ہے نہ کہ جرم کرنی ہے تو جو رکھنا میرے پاس بس آخر دیوچ او نظم جیڑی بیسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں متبہ میں دوری خدمت پیش کرتی دیکن دنیا دیوچ صرف پاکستان تھی نہیں دنیا دی جس خطے جتے جتے منہ جان دی سعادت آثار سلام دے صدقے میری پہچان دا سبب ایک بڑی نظر آل محمد نے میرے مرشد نے میری زبان ناکست ایسی کو کرام عطا فرمایا سبحان اللہ کے جلدہ انتہائی مقتصر اور انتہائی مانے اور مفہوم دی گہرائی نل پوری میں خدمت عالیت پیش کرنا لیکن یاد رکھو عدرہ تفنہ نکل کرنے محسوس نہیں فرمانا پنجابی دا ایک وقولہ ہے شادہ کسید آخیر خراب نہ ہوئے جس طرح تنسیل فقیر کی مجلس سمات کیتا ہے میں اس سے وقت سے ممنوع نہ متشکر نہ توڑا لیکن یہ ہے کہ انتواری فرمایشتے میں سنو آخر چھے ڈول کیتا ہے اے نہ ہوئے کہ پھر اپنے جذبے نوی درہ بیدار رکھنا میں پیش کرنا توڑے حکم دی تعمیر توڑے فرما ہاں جی ولی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی بلائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بری ہے ہڑ دائیں ہڑو جی لکھے تو اڈا مطمئن ہے تو اڈا حدف ہے وہ ہے وہ الہان جی لکھے میں اس روح درجہ دینا ایک بکار ہے صاحب زمانہ دی بارگاہ دی تاکہ کوئی اس روح بے مقصد نہ آکھ سکے تو جو ایک روح ارحان پیش کر رہے ہیں تو ہڑا انتہائی پسندیدہ اور اسے دیکھتا تھام کر رہے ہیں ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کچے تو رندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کچے تو رندگی ہے یہ ملائے ملتدہ نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ علی ولی کے پیار میں علی ولی کے پیار میں کچے تو رندگی ہے علی ولی کے پیار میں کچے تو رندگی ہے دو دو زائی زردار سابلہ بھدرگان دا سابلہ سارے حضرات اے بھدرگان دے دی عرضو ہے کہ اندہ بچہ قومیں چھے بیمار ایک وقا سب اندہ اندہ سی اس کے لئے کہا ہے پروردگارِ عالم صدقات کی رات کا امام باقر علیہ الصلاة والسلام اور امیر المومنین کی والدہ ماجدہ بی فاطمہ منتے سلام اللہ علیہ وسلم کا اس بچے کو شفائے کاملہ آج لاتا فرمائے جہاں جہاں بھی اور کوئی مریض ہے میرا مولا اسے شفائے کاملہ آج لاتا فرمائے اس جشن کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نئی کے ذاکر نے پڑا اور چلا گیا اگلے پنڈ بیٹھ کے بابا شفقت محسن نے وسیم کو سنا اور ابھی ناہید جھک صاحب نے بابا جی کو سمات فرمایا علامہ محمد علی حسنین صاحب یہاں تو شبہ شور کی مجلس پڑھ کے بھی لوگ سو جاتے ہیں یہ کمشل ازم نہیں ہے خصوصی طور پہ آل محمد علیہ الصلاة والسلام لکالی بخاری صاحب کا اخلاص شامل ہے لاہور کی مقتدر شخصیات تشریف لائی ہوئی ہیں جناب علامہ مربربہ سلوی صاحب سید رضا باس نکوی جرت بہادری اور عقیدے کی ایک علامت مہنامہ جریدہ ہے ہمارا صدای ابو ذر اس کے ایڈیٹرن چیف سید رضا باس نکوی تشریف لائے ہوئے ہیں آغا شاہ حسین قزل باش سمیت سید زہید زہدی صاحب مقتدر شخصیتہ بشار نکوی ایڈوکیٹ ایک سے ایک بڑھ کر میرے عزیز و کارب تشریف فرما ہے انشاءاللہ تعالی جشن جاری و ساری ہے اس کے بعد علامہ صاحب نے وہ جو پچیس سو ڈائی ہزار بچیوں اور بچوں نے مضمون لکھے ہیں بی بی فاطمہ بنتے اصد سلام اللہ علیہ حبے ڈائی ہزار بچوں اور بچیوں نے مضمون لکھے اور ایک سے ایک بڑھ کر ان میں سے پانچ کو سلیکٹ کیا گیا ہے جناب علامہ محمد علی اسلین صاحب نے ان کے لیے بھی انامات ہیں پھر یہ انامات آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ انامات ان کی تو اپنی ہی بات ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ نے انام سمیٹھنے ہیں میں استدا کر رہا ہوں ملکے اور ان کے حصے میں آیا ہے آخری جشن بی بی پاک کا بی بی کے صدقے میں بی بی کی ساری اولاد کے جشن پڑے جائیں گے یہاں پہ اور سب آپ سنیں گے ان سے کسائد نحی دواز جنسا ہے یا اللہ یا محمد مصطفی یا رحمان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم اللہ کرم دوازتے عظیم اللہ عظمت دوازتے رحیم اللہ رحم دوازتے بارہاں تے چوڑان دوازتے نبیان دوازتے والیان دوازتے حاضرین نو یحجیان عظیم خوشیان نصیب فرما میری گل سنو عام رات نہیں بہت بڑی رات ہے منگندی رات پنندی آج جرہ بندہ بے اولاد ہوئے اولاد منگے جرہ بندہ بیمار ہوئے شفا یابی منگے جرہ بندہ بے رزق ہوئے رزق منگے آج بہت بڑی رات ہے تمام موالیاں نے حیدر قرار دی خاطر میں ادھے منٹ دی دعا منگنا چاہوں گا منگ لیں گے تھوڑے جہاں تو چکر ہو سارے مومن الہی عبادت قبول فرما انہا سارے عزداروں نے نمازی بنا متقی پرہیزگار بنا قرآن مجید پڑھن دی توفیق عطا فرما بان یا نجشن دی توفیقات اس اضافہ فرما میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ آج دی رات دا صدقہ بان یا نجشن دے خطر جیویں اینا دا سایا قیم ہوئے اللہ ما صاحب دی زلگی ہوئے تو سان جتنے ٹورے بزرگ یا جوان دور یا قریبی چو یقیناً یقیناً کوئی نہ کوئی مقاصد لے کے اے ہو ساراں دیاں نیک تمنا صدقہ آج دی رات دا پوریاں ہوئے ایک مومن مقصود دا بیٹا تکلیف نال ہے صدقہ آج دی دن دا آج دی رات دا کائنا دا خالق ملک شفاء کلیتہ فرما دے سارے مؤمنین نے میرے زیمے دعاں ہوئے ہیں تمام مومنین گیاں دعاں صدقہ آج دی رات دا کائنا دا خالق ملک مستجاب فرما دعاں ہاں میں مگدہ پیاریاں تو سا آمین آکھے پیاری ہون میں دعا پر یہ مگدہ آخری چھیکڑی اخیری دعا ہے اور بہت بڑی دعا ہے اے دعا جیری میں مگدہ پر یہاں واجب نہیں بلکہ اوجب ہے رات ہی وڈی ہے دعا ہی وڈی ہے آمین وی وڈی ہوئے لہور علی کہا انادہ خالق ملک تو کریم ہے تو عظیم ہے تو رہیم ہے وارث حقیقی امام زمانہ دا جل ظہور فرما آمین یا رب العالمین جنم جنم سے مریضے ولا حیدر ہوں اے ہاں سلامت رامن اے مومن سلامت رامن تمام مبالیاں حیدر اقرار سلامت رامن بھائی جنم جنم سے مریضے ولا حیدر ہوں اور دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہوں میں کتھول ہے آمان میرا مرشد بخاری پیر لکاشا سے میں بسمی لکرہ نجمی صاحب تسو میرے پسندی دے خطیب ہو قرآن دے قسم دل کو چین مل گئے میرا مرشد بھی نجم شاہ جی دل کو چین مل گئے حسین ہی مل گئے میں دوبارہ ستر پردہ پیان جنم جنم سے مریضے ولا حیدر ہوں اور دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہوں بندے نہیں بلیں دے بندن دے عقید بلیں دے آخری ستر پر کے میں مومنہ دے چہرے بیکھنا چاہنا کتنے مومن ہیں جہرے سرچا کے علی علی کرنین نبی نبی کرنین جنم جنم سے مریضے ولا حیدر ہوں دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہوں علی کے نام سے جن کی نماز باطل ہے میرے نماز جنازہ میں وہ شریک نہ ہوں میرا مرشد سلامت میرے پیر سلامت جناب امیر مقیاء صاحب زندہ بعد بھئی کمال ہوگی علمہ صاحب پرہ سایہ سارے سراتے قائم و دائم شاباش مرشد زندہ بعد جنم جنم سے مریضے ولا حیدر ہوں شاباش بھئی شاباش بھئی کمال ہوگیا میرا مرشد میرے علم بھی پیغام ہے میرے مرشد نے کہہ میں نے کہ میرے ولو بھی پیغام جے چلو ٹھیک ہے جی تو ساکھوں کو حوصلہ دائی فرمائیے یہ ہزار نہیں ایک کروڑے میں کروڑ دا جا گا ہوں کروڑ لالی سن اچھو چلو ٹھیک ہے میرا دل چاند ہے کیونکہ حوصلہ زی بہت زیادہ ہوئی ہے میرا دل چاند ہے چار ستنے پڑھا اگلے چار ستنے بہت بڑی انہوں ہی پڑھا جنم جنم سے مریضیں ملائے ہیں درہون دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہوں علی کے نام سے جن کی نماز باطل ہے میرے نماز جنازہ میں وہ شریک نہ ہوں سار چاوے بندہ جیرہ دے میں مومنہ موالیاں حلالیاں میں جیشہ نچاندہ میں نے بولان دوال نہیں آدھا تینوں چپتے نہ آدھے میں نے غازی دے بابے تینوں آدھے میں ستر پتہ پیاں میں بسم اللہ کراں ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے علی ولی کی مدہت نماز کرتی ہے میں زاکری میں چھوڑے وہاں مومنہ دا مجمعوے لہور ہوئے ایڈی وڈی رات ہوئے جیشہ ندی رات ہوئے پہ مومنہ دے چہرے دی تختی تو پتہ نہ لگے میں جیشہ نماناوانا بیٹھن سونانا بیٹھن یا چپکرانا بیٹھن سار چاوے بندہ جیرہ کر رہاں نہیں بولا ستر وڈیت جناب دے حوالے کریں اپنیان ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے علی بلی کی مدہت نماز کرتی ہے جو رکھ کے بغز علی نماز پرتا ہے تو اس کے شاکل پہ لانت نماز کرتی ہے میں نے ہاتھ میں کھا لے میرا مرشہ زندہ باد ہائے 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 ہو 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 زندہ باد بھائی جینے جینے ہاتھیں ہاتھ جنہ نے مجود ان ہاتھ بلان کر گیا ہے جو رکھ کے بغز علی نماز پرتا ہے اس کی شاکل پہ لانت اس کی شاکل پہ لانت میرا مرشد حالی جناب یہ ذکر خود موجزہ ہے میں کیا کیا ذکر خود موجزہ ہے بھینت بھیران دی محنت ہے اور ذکر شہباز بھائی تھاکہ یا متکرہ سی بھی عمران بولو بابا میں کیا کہ میں کے ذکر خود موجزہ ہے اس ذکر تھاکہ یا متکرہ سی جگہ ہو سی تباینہ ہو سی ذکر ہو سی تو سی ہو سو تباینہ ہو سو ذکر ہو سی نراز ہو گئے ہوں اس وقت پہلے میں تو سی ہو سو تباینہ ہو سو ذکر ہو سی تجرہ اللہوitta پتھا کہیں دے میں دھماکہ کر ساں زکر نہ ہو سی جشن نہ ہو سی عزداری نہ ہو سی یہ سارے لہور آلہ عزدار یہ سارے سادات غیر سادات میرا ساتھ نہ دے وی میں کے ہری جگہ تے پڑھا میں قرآن دی کر سمجھا کے آدھ بھی اکا دو فجرہ بندہ قائدے مارا اکا دو فجرہ بندہ قائدے میں دھماکہ کر ساں جشن نہ ہو سی زکر نہ ہو سی میں کس سمجھا کے آدھ بھی محمد میں نہ ہو جانسے زندہ باد بھئی کہہ سارباز کمال ہو گیا بھئی ذکر آج میں کوئی چھے سات سترہ لے کے آیا سترہ بڑیاں کمال دین یہ تسی میرا ساتھ ہے وہ میں سترہ سناؤں چاہاں بولو تو زینہ سترہ بڑیاں مجمہ بڑے چلو سلوات بڑی پڑھوں سون ڈاللہ سون ڈاللہ سون ڈاللہ سون ڈاللہ سون ڈاللہ outta mummy آب اعیاب حاول لفاظ کی مسائل اور شائری دیکھنے نازل سفر کرنے نبی نبی کرنے علی علی کرنے ہر بندہ نہ بولے سی بولے سی اوہو جہندہ بولن امام زمانہ نو پسندو سی بولے سی اوہو جہندہ بولن امام زمانہ نو پسندو سی توسرے بول دیو تمام موالیاں نے حیدر اقرار ترازیاں بلکہ معصوم دا فرمان ہے آبے زمزم دنال آبے زمزم دنال دھلیاں ہویاں ہونین او زبانہ جہرین علی علی کرنے یا نبی نبی کرنے ہر بھون میرا دل چاندہ ہے سطر میں جناب دے حوالے کراؤں ہے جہدر میں بلتے سد تیری عظمت دو سد کے تو کہیں دے خدا نو کھیڈے دیتا ہو سے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے نہ رہے دری میں بلتے سد تیری عظمت دو سد کے تو کہیں دے خدا نو کھیڈے دیتا ہو سے میں بلتے سد تیری عظمت دو سد کے تو کہیں دے خدا نو کھیڈے دیتا ہو سے جی رب اللہ شیعہ مومنے مومنہ دے گھار جمعے شیعہ شیعہ دے گھار جمعے آدھے یار مومنہ میں جشنہ جاندہ ونجی بھاندہ پتہ نی میں نے بولا دوال کیوں نہیں آدھا تن چپتے ناظے میں نے بی بی تناظے میں ستر پیش کریں دا پیاں میں بلتے آساد تیری عظمت دو سد کے تو کہیں دے خدا نو کھیڈے دیتا ہو سے تیرے بچڑے آدھے ہی قرآن پڑے آ تو خوشتی کے جنتاں بندے دیتا ہو سے ہاں تو چیک کریں جنہاں پیارا نہیں ہاں 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 ہو جی ہو جاں پاری زندگی ہوئے میں بسم اللہ آہاں ہاں ہاں زندہ بعد بھئی کمال ہو گیا بھئی کمال ہو گیا بھئی کمال ہو گیا بھئی جب اسم اللہ کریں میرے چاند بسم اللہ کوشک کرنیے نعرے جکے جکے ماروں حالات خراب نے ہاں 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 بابا سین انہاں نعرہ وڈہ مارے میرے دل کو چین مل گئے حسین مل گئے میں گلوہ دیئے جناب امیر صاحب انہاں دے حوالے کریں نہ پیاں میں بلتے اصد تیری عظمت صد کے تُو کہیں دے خدا نوں خیدے دیتا ہوں سے تیرے کی تکابہ دیوار پھٹ گئی تُو بچڑے نگلہ دسے دیتا ہوں سے انشاءاللہ ہاں سلامت رہویں جرے اچھے پہ ہونے انشاءاللہ نجمد والی دے روزینال ہاتھ ماس ہوئیں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخیل اجپار کلان لارا اہلی 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 میرا مرشد زلالیا تحصیل کرو لالی سن بڑا لمبا پہنڈ ہے بہت بڑا پہنڈا کر کے آیاں میں توارکنو دعائے پننی تے داد گھننی ہے ایدو ستران تمام موالیاں نے حیدر اکرار دے حوالے بن خصوص اللہ محساب دے حوالے گل وڈیے ستر وڈیے سارے ازادات سارے لاہور آلے سارا لاہور ساری رات کھڑو کے دادا نیندر آئے داد دوزن تھوڑے ستر دوزن نہیرے مومن نہ بولن تا جا کی تھی پڑے گل وڈیے آجنا دھوالے کریں لپیان میں بلتے اصاد تیری عظمت صدقے تو کہیں دے خدا نو کھنے دیتا ہوں سے لسان اللہ جے کا روزبا ہے اہلی 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 خدا نہ لگ اللہ کر دیتا ہوں میں نے حاد نکھا لے میں نے حاد نکھا لے اہلی خدا chacun کھنے ایک عنی اہلی خدا ہاتھ بھلان کا کہ ہی کو دفعہ اچھا دیا کلمن دی نارا بولو بولو ساخل دوبارہ پڑھئیے سارے کے لئے دوبارہ پڑھئیے بھائی اجازت ہے بھائی بسم اللہ کرام بانی اینجا شندہ حکم ہے آلی جناب سیدہ دے دا اجازت ہوئی تھا انہوں نے حکم نہیں تعمیر کرام گال وڈیے دوبارہ پڑھئیے میں بل دے اصاد تیری عظمت صدقے تو کہیں دے خدا نو کھڑے دیتہوں سے لسان لجے کر زباہ علی دی خدا نہ لگ اللہ کرے دیتہوں سے ہاتھ چکر کے لئے دیوال بنجے سارے بننا رہے دری کیا بات ہے بھائی بابا اللہ میں صاحب غازی دی کا سمیں میں صاحب میں تمام مومنین ترازی ہوں شہباز بھائی میں تمام مومنین ترازی ہوں اچھا لسان اللہ جے کر زباہ علی دی خدا نہ لگ اللہ میں بسم اللہ قرآن محمد کہہ میں بڑی گال جے میں بسم اللہ قرآن لسان اللہ جے کر زبان ہے علی دی خدا نالگلہ خدا نالگلہ کریں دیتا ہو سے میں بڑا خوش کھلوتا ہوں کیونکہ تو سا نبی نبی کی تیئے علی علی کی تیئے کچھ لوگ ہن ہنویں ہن زندہ نہیں مجود نہیں زبان ہے بول دے نہیں تو سیدھے بول دے پہونا کچھ لوگ ہن زبان ہیں بولیں دے نہیں لائے قرآن جگ دے ساتھ رکھا میری آقا امیر المؤمنین دے کوئی دے بڑے بڑے حبدار گزرن جرے زبان کٹا کے آدھرن علی حق کے بولتا صحیح علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق زبان کٹا کیا دے رہن علی حق کے تُسھی بولو علی حق کے خونے بولو علی حق کے مطلئے سونے لگا اپی علی حق کے وہیہ وچے بولو علی حق کے جی علی ہق کے تیارے حق پر دے سار چاہتے جگل پاس ریک میری علی نے میرا ہرگز خیار رکھا ہے بھائی میری علی نے میرا ہرگز خیار رکھا ہے جنت میں محل بیرمی ساتھ رکھا ہے اے دشمن علی جنت کے دروازے پہ تو آپ بھی سامنے تیرے لئے جوتا سنگاہ رکھنا ہے ہائے 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 میں بسم اللہ کرام آؤ میں بہت ہی پیار رجیان کا سیدھا بی بی فاطمہ بنت سردہ سناؤ جی بسم اللہ کرام بہت ہی پیار رجیان کا سیدھا اچھا تسی میں نوید دسو بھائی جان بزرگو جوانو میں اس بی بی دی کیا شان بیان کر رہا ہوں جینے پتر رنہ علی چلو ٹھیک ہے اے دست سکھ دے اور جناب دے ازاہانہ دے وچ بی بی فاطمہ بنت سردی کتنی شان ہے کتنی شان بلند ہے اتنی بلند سلوات پر روان اللہ 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 تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا خودائی کو اشار پر چلاتا ہے تیرا بیٹا خودائی کو اشار پر چلاتا ہے تیرا بیٹا خودائی کو اشار پر چلاتا ہے کلام پاک بی جگ تیری عظمت بتاتا ہے تیری اعصاب اکل وکیر سے ہے مہاورا بی بی تیرے اعصاب اکل وکیر سے ہے مہاورا بی بی تیرے اعصاب اکل وکیر سے ہے مہاورا بی بی تیرا ہی پاک شہر دین کو چلنا سکھاتا ہے میں نو ہاتھ بے کھان دے یار میں نو ہاتھ بے کھان دے بلند کتنے پہونن ہوئے 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 میں راضی آم بھئی میں سارا تیرازی آم جتنے مومن بیٹھے ہوئے بلخصوص جیرے بزرگ بیٹھے ہو تو انہوں بزرگی دواستہ میں رہو ایک کو دفعہ ساتھ چو میں نے پجھے کہے کیری ستہ رہے ہیں جیری میں جنات دہولے کریں نپیہ توجہ کرنیاں ہاں بھائی ہوئی رشہ جہائزمت وحید کہت شاہد ہے ترا رتبہ نکالے کو محمد کی بھی موتو ہے شاء اللہ ہاں سلامت رہا میں نے شاء اللہ محمد سلامت رہا میں نے موالیاں نے حیدر اکرام دی زندگی ہوئے بھائی میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا سترہ دن آل سفر کرنے بسم اللہ کر رہا دوبارہ پردہ پہا ہاں بھائی ہوئی رشہ جہائزمت وحید کہت شاہد ہے ترا رتبہ نکالے کو محمد کی بھی موتو ہے کوئی کمزوف کا بی بی ترا رتبہ گھٹائے گا تری عظمت زمانے کو خدا کے گھر بتائے گا وہ تو ہی ہے جس نے گود میں اسلام پالا ہے ہائے 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 جس نے گود میں اسلام پالا ہے وہ تو ہی ہے جس نے گود میں اسلام پالا ہے تیرے ہی دھم سے اللہ دین کی بستی بساتا ہے تو آ جائے تو پھر خیبر شکنہ دھرتی پہ آتا ہے میں بسم اللہ کیرا ساید نظر اللہ اپنے آزہ حسین دورے نجف ہاتھ کھڑے بھائی تو آ جائے تو پھر خیبر شکنہ دھرتی پہ نہ سڑاوے بندہ اپنے آپ کو شیعہ جیرہ بندہ ایڈیا وڈیا 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 ستران دو تھے اینج کر رہے تھے اینج نہ کر رہے گل وڈیئے الہوت وڈا کے اپنی ڈال مجمع ہے جیرہ علی علی کرے اور ساتھ چاہو گل وڈیا جناب دہوالے کرے راپیاں میں توارے چہریں نینے کھڑے میں توارے ہاتھ میں کھلن بلند کترے پولن کون بی بی کتری عزت دیمال کا ہے توجہ کرنیا ہاں بائی تیری دہلیز کی ہر علمیاں تعظم کرتا ہے جہاں میری سبھی بیٹا در تقزیم کرتا ہے اے اللہ ہاتھurai نحطہ دو خیر ہوئے امام زمانہ نحطہ دو خیر ہوئے اینجوانہ دو خیر ہوئے بانی اینجشن دو خیر ہوئے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں دوبارہ ساتھ에 پیش کرے ربیاں ہاں بائی تیری دہلیز کی ہر علمیاں تعظم کرتا ہے جہاں میرے قبی بیٹا ہے تیرا تقزیم کرتا ہے زمانے میں بجوئی حاضر موجود کی ماں نسیری نے کہا ہے تو میرے محبود کی ماں ہے تیری چوکٹ پجھگتے ہیں نبی سارے ولی سارے تیری چوکٹ پجھگتے ہیں نبی سارے ولی سارے تیری مدہت میں علم فضل کے دریاں بہتا ہے خدا تیرے لیے ہی گھر کی دیواریں گراتا ہیں خدا تیرے لیے ہی گھر کی دیواریں گراتا ہیں خدا تیرے لیے ہی گھر کی دیواریں گراتا ہیں لاؤ بے سار چاو میں ناہی دبا جد تواری منت رکھ رہی سا قدیبی فضیل دیویچ آج میں منت کر دا پیاں نہایتی توجہ دینا سامتاں گوش ہو کے یہ ستر سنو گل چنگی ہوئے تو انو آج دی رات دا واستہ انجھ نہیں کرنو انجھ کرنے آج دی رات جیندے ہاتھ اچھتی سنو انو خیرات لپسی گل وڈی، مجمع وڈا، گھار وڈا، بانی وڈا، رات وڈی، آجر وڈا، آو بے سار چو کوئی پتہ نہیں کہہ رہا ہم نے جیرہ علی علی کرے سی آخری سترے اور جیرہ دھولے کرنے پہ کون بی بی کتنی زیادی مال کا ہے توجہ کا نیاں ہاں بائی خدا نے کہا تا جب وہاں موجود تھی تُو بھی جو کہ جلک فرشتے ان میں کے مسجود تھی تُو بھی میں بارہ دفعہ میں دوبارہ منات کردہ پیاں اللہ میں سب میں حج اور کے منات کردہ پیاں ایک دفعہ پھر پھر منات کردہ پیاں نتیجہ تک چلو نتیجہ سنو میں نتیجہ کے رسونا کر دے پھر پر دا پیاں ہاں بائی خدا نے کہا تا جب وہاں موجود تھی تُو بھی جو کہ جلک فرشتے ان میں کے مسجود تھی تُو بھی زمانہ خود کی کاتا تیجہ میرے مولا کے پیچھے ہے علی مولا کی جنت تو ترے کے دموں کے نیچے ہے بسم اللہ کرام سید بھیر پاڑا میں نوکا رہاں بابا ساؤں ڈالا بیٹھے دے جا رہاں آج کھولنا جا رہاں میں بسم اللہ کرام اے ستردہ نتیجہ دے اونا چانم ایک دفعہ بابا بلے حکم ہے یہ آؤ نتیجہ دوبارہ جناب لے حوالے کردہ پیاں کاؤن بی بی کتنی عزت مالک ہے پھر پر دا بیاں ہاں بائی خدا نے کوئے کہا تا جب وہاں موجود تھی تُو بھی جو کے جن کوئے فرید تے ان میں کے مضجود تھی تُو بھی زمانہ خود کی قادم میرے مولا کے پیچھے ہے علی مولا کی جنت تو تیرے کا جمال کے نیچے ہے کسی صورت تجھے اولادِ آزم کہے نہیں سکتا تیرا آنگہ نرالِ مارجزِ جگ کو دکھاتا ہے وہ تیرا چھوٹا بیٹا ہے جو خدا دمہ بنا رہا ہے ہائے 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 یہ دو آج میں کیم بنا میں نے دوست ہویا ہے ہاتھ والا ہندگاہ کے بولو بولو شکیلہ جباری کراللہ مجموعہ بہت زیادہ ہے تو زاکر صاحب نے بھی خرچیں تے رکھیا ہے نعرہ بھی ایسے خریدتے وجنہیں گے تو جہاں بھی ایسے خریدتی آنا چاہیتا ہے بسم اللہ پڑھ کے نعرہ لگا دیو نعرہ دیا وہاں درشتے پچھا دیو نچہ بول کے حد کھول کے مل کے بولو نعرہ حالی بری بری مہربانی ہم نے بھائی بھی اس میں لکھا زندگی آمین سانڈالا حیاتیوں دل خوشکاتھوڑے ہو شکریہ بابا سائیں اس سطح دوبارہ پڑھا اجازتیں سن بانیا نے جشنہ حکم میں سارے مومنین دا حکمیں میرا اللہ میرا اللہ انہ تمام ازدارانوں کس سدہ محتاج نے کریں انہ سارا دی توفیقات اضافہ فرمائیں تو سند جشنہ محور بنا دیتا جے میں سارا دی راضی ہوں بابی دا حکمیں مرشد دا حکمیں سائی دا حکمیں سارا دی اجازت ہوئے یہ سطح دوبارہ جناب دھوائے کرے لپیا کون بھی بھی فاطمہ مندسد سطح پیس کرے لپیا توجہ کریں ہاں بائی خدا نے کہاں تو جب وہاں مجد کی تو بھی جھکے دل کا فری تیل میں کمہ دی رود تھی تو بھی سمانہ کھول دی گا مرہ مولا کے پیچھے ہے علی مولا کی جنت تو ترہ کس مار گری جاہا کسی صورت تجھے آلہ جے آدم کہہ نہیں سکتا کسی صورت تجھے آلہ تجھے آدم کہہ نہیں سکتا کسی صورت تجھے آدم کہہ نہیں سکتا تیرا آنگائے میرا لے ماں جے 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 کو دکھاتا ہے وہ تیرا چھوٹا بیتا ہے جو خدا آدم بناتا ہے جہرے علی آلے بیٹھے علی دی آتے ہاتھ بلان کر کے بولو بولو سخیلہ جے بھول گرہ پھر پڑا نظر اللہ تریازہ حسین نظر اللہ تریازہ حسین پھر پڑا پھر پاکستان دے بڑے بڑے دادار حاضر میرے مرشد حکمہ بانیان جیسندہ آلے جناب سیدہ دا پھر لکا شاہ صاحب بخاری صاحب دا انہاں فرمائے بھئے اے ستر پھر دو اجازت ہوئے سیدہ آئے 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 پھر نجم شاہ جی آلے جناب اے دوبارہ پڑا چاہا پڑا چاہا اے جنہیں ہنج کی تھی بیٹھے ہو تو سی ہنج کرو نہ ہاتھ کھولو نہ ستر دوبارہ پڑا بسم اللہ الرحمن زندگیوں نے حیاتیوں نے بھائی امران کمار جی نے آؤ ستر دوبارہ پردہ پہے کون بی بی کندرینزادی مال کہتا وجہ کا نیاہاں باری خدا نے کہا تھا جب وہاں مجھد تھی تو بھی جھگے جن کا فریتے ہو میں کمانی روز تھی تو بھی زمانہ گھلدگی کا در میرے مولا کے بیچے ہاں علی مولا کی جہلت کو ترہ کنمہ کے بیچے ہاں کسی صورت تجھے اولاد آدم کہہ نہیں سکتا کسی صورت تجھے اولاد آدم کہہ نہیں سکتا کسی صورت تجھے اولاد آدم کہہ نہیں سکتا تیرا آنگر میرے عالمان ججھے جگ کو دکھاتا ہے وہ تیرا چھوٹا بیتا ہے جو خدا آدمہ بناتا ہے شاہی بسم اللہ ایسی کیا ہے گوڑی آدھیو پھیر رکھو جیو ایجاز گوڑا سیم آئے 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 سارے بولے عبادت کرو یہاں سارے بھائی سارے بھائی علی شہن شاہ شہن پاک شاہ علی شہن شاہ شہن پاک شاہ جو بھی نارا لگائے گا وہ بی بی فاطمہ بنت ایسا سلام اللہ علیہ سے ابھی دل کی مراد پائے گا پہلے مومن جلے کر آخری مومن تا زندگی آوے تیری غازی زدگی کرے ماہ حسین دی رنگ لاوے بھائی کیسر بھاس ملپ آدھتے بھائی جہاں نے حکم کیتے ناہید بھائی دوبارہ پڑا بشارت بھائی دوبارہ پڑا اجازت ہے صحیح اجازت ہے صحیح دوسرہ حکم کیتے صحیح انہیں حکم کیتے میرا مہاں حکم کیتے اور یہ سطح دوبارہ پردبیاں کون بی بی فاطمہ منتصر کتنی شاندی ملکہ ہے تو جو کرو سطح پھر پردبیاں ہاں بھائی خدا نے کئی کہا دردہ وہاں موجود تھی تو بھی چکے جن کو پریتے انہیں میک مدرون تھی تو بھی سمانہ گھرد کی قادر میرے مولا کے بیچے علی مولا کی جنت تو تیرے قدمہ گری جا کسی صورت دلالہ دے آدم کہے نہیں سکتا کسی صورت دلالہ دے آدم کہے نہیں سکتا تیرا اگین لال ماجد جگ کو دکھاتا ہے جو تیرا چھوٹا بیتا ہے جو خدا دمہ بناتا ہے ہاتھ بلان کرو جترے مومن بیٹے ہو نیازو سیر کلندری نعرہ بولو 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 سخیلہ جپال گران نعرہ رازی دی کر سامنے جنت بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ساید کے سامنے جنت بانی جشن دے وہ کہیں دے نے کہ سانوے لالا چنا نا ہو گے یا گے سونہ دا کہ ساری راتی کو ستھ ری پر دے رہا ہو میں نراز نہیں کرنا میں مکمل جشن بننا کنجوست نشتہ سفر جو کر کے ہاں جی بسمیلہ کر آم اجازت تو ہوتا ہے یہ ستر ہی دفعہ بلا پنا چاہتے ہیں میرے دل دی آوازیں قرآن دیکھو سمیں یہ تو بدگل ہے کوئی نا ہاں ستہ دوبارہ پردہ پیاں کون بھی بھی توجہ کرنے ہیں ہاں بھائی خدا نے کہا تھا جب وہاں موجود تھی تو بھی جو کیجل کو فریدتے انہیں نیک مفدود تھی تو بھی زمانہ خود کی قادر مرہ مولا کے پیچھے ہے علی مولا کی جلت کو ترہاں کنی جاہاں کسی طورت تجھے علاج آدم کہہ نہیں سکتا تیرا ہنگر میرا لے موجود جگ کو دکھاتا ہے وہ تیرا چھوٹا بیٹا ہے جو خدا آدم ملاتا ہے شاہ اللہ وسط دے رہا ہے اے جیرے ہاتھ بلائیں سارے حیدر 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 علی والے میں جہاں دوچہ کر کے منا نعرہ حیدری کیا روحانیت ہے یار یقیناً یقیناً کسے ماسوم دی آمد ہے ایڈی بڈی روحانیت ہے سارے کہیں دو دوبارہ پڑھاؤ بسم اللہ کڑھا زندگیوں میں حیداتیوں میں اے ستر دوبارہ پڑھا پئے کون بی بی فاتو مندر ست ستر وڑی ہے جنات حال کرن اب یہاں بھائی خدا نے گئی کہا تھا جب وہاں موجود تھی تو بھی جھکے جل کو فریصے میرا مولا کے پیچھے ہاں علی والا کی جنت تو ترے کدوان کے لی جہاں کسی صورت دو جہاں یہ آدم کہیں نہیں سکتا کسی صورت دو جہاں تم کہیں نہیں سکتا تیرا انگیں میرا لے موجز جگ کو دکھاتا ہے وہ تیرا چھوٹا بیتا ہے جو خدا دم بناتا ہے چودہ دفعہ پورا کریے اچھا گاو سنو اے موجز تو گھٹ کوئی نہیں یقینا یقینا چودہ موجود نے اے روحانیت رسے ہیں اے مسید ہے نا انہوں نے خلوص سے محبت ہے محبتت ہے ہاتھ بلان کر کے بلو 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 سکیل اکبال قلم لارا اللہ بھائی بسم اللہ تیری جنگی ہوئے بھائی حیاتی ہوئے اچھا بھائی میرے زندگی دا پہلا تے آخری موقع ہے کہ میں ہک شیر چودہ دفعہ پردہ پیوں کمال ہو گیا بسم اللہ کلا بھائی میرا بھی زندگی دا پہلا تے آخری موقع ہے کہ میں ہک شیر چودہ دفعہ پردہ پیوں وہ اتھے رکار ہویا چودہ دن سدکہ زندگی ہوئے اچھا بھائی زندگیہ ہوئے بھائی حیاتی ہوئے بھجی صاحب کیا بات ہے بھائی زباہ صاحب انہیں تا ملپا چھوڑے چودہ پورے کران چودہ دفع میں پورا کردہ پیاں تھے ہنج نہیں کرنا مصرہ سون کے ہنج کرنا ہونے تا خیرات لپنی چودہ دفع ہنس ہے ہی بدہ ہے گالوڑی ہے بھائی منان آؤ جنات حال کرنا پیاں توجہ کریں ہاں بھائی بھائی خودہ نے کہاں تھا جب وہاں موجود تھی تو بھی جو کہتھ نہیں کہا بھائی تین میں ایک موجود تھی تو بھی زمانہ خلف کی کا تیرے میرے مولا کے بیچے علی مولا کی جنت تو درہ کلما کری جا کسی دولتی تجھے اولاد آدم کہے نہیں سکتا کسی دولتی تجھے اولاد آدم کہے نہیں سکتا تیرا آنگر نرال موجز جگ کو دکھاتا ہے وہ تیرا چھوٹا بیٹا ہے جو خدا آدم بناتا ہے نیاز سین ہاتھ کھلا کر کے سارے ممن پوری چلات نال بولو 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 سخیل اجپال تعالیٰ کسی دولتی تجھے اولاد آدم کہے نہیں سکتا مسلح کے لکھے ہوئی چیزہ بابا ہی جے ہونی ہے مہرال یہ چیزہ تو مسلح کے لکھے ہوئی چیزہ نا وہ اثر رکھتی ہے ہاں بسم اللہ کرا عباد و شاد رہو زندہ ہو سلامت رہو مینو سچی دسی ہے دل نو چین ملے چین ملے یا حسین ملے بولو دس دے چین ملے تے حسین ملے میرا دل چاند ہے ایک کسیدہ بی بی دا پڑھن تو پہلے مہک اعلان کیتی منہ آلی جناب سید نجم الحسن شاہ صاحب کے نو انشاءاللہ تعالی مانجشنے اہلین اسگر ضرور پرس بشرت زندگی آہ وی اکی ماہ رمضان آلی جناب جناب مختار کے نو انشاءاللہ تعالی مانجشنے ضرور چار جون بدو ملی او انشاءاللہ تعالی اٹھائی رجب او انشاءاللہ تعالی تمام حوالیاں نے حیدر اکراد حکم دی تعمیل ہو سی یہ سترہ جنہیں مہون پڑھنا چاہنا نا کوئی گنگا لائے ہمیں نا انہیں سترہ تے گنگے بولے قرآن دیکھا سمیں آہ اٹھائیس اگاستنی سالت اللہ بٹی صاحبان کرنے ضرور حاضر دے سمیں بسم اللہ تعالی ہکہ مہربانی کرو چاہ ہاتھ کھول کے ایکی کیاری سلوات پڑھو جو دل نو چین ملے بنجے آہ تیری عظمت بیان ہو کیسے ہم جانے تجھے کہاں تُو ہے تیری عظمت بیان ہو کیسے کون جانے تجھے کہاں تُو ہے تیری عظمت بیان ہو کیسے کون جانے تجھے کہاں تُو ہے جس کو خود آسمان جھکتے ہیں عظمتوں کا وہ آسمان تو ہے ہاتھ بلان کر کے نارا حیدری بلا بلو حیدری جھکا جانے نارا حیدری بست رائے تے پرے کلا دے ہو مومن ہو دے نہیں بہتر امتحان ہے سارے بلا حیدری پنجوہ نارا حیدری بی بی پاک اے مومن کے نین ناہی دبا جگ علی علیہ السلام دے پاک اما دے شان بیان کرے بی بی میری جرت رہیں میری طاقت رہیں میں توری شان بیان کراں بی بی تُو سا تیری وری عزت دی ملکہ ہو سارے چوری کامیرا پاسے ستر پیش کرے نپیاں اشی آدم بھی تیرا آنگن ہے تیری دارین پر حکمت ہے اشی آدم بھی تیرا آنگن ہے تیری دارین پر حکمت ہے تن پال اثر ورہ در تیری مہتاج خود شریعت ہے تیری مہتاج خود شریعت ہے جو نماز ہیں باقسمت کے اُن نمازوں کی بھی آزادوں ہیں جو نماز ہیں باقسمت کے اُن نمازوں کی بھی آزادوں ہیں تُو نے توحید گھر میں پالی ہے ہے جہاں کی بریہ مہتو ہے بڑی بڑی مہربانی میں سارا تیرا دی میرا جاں گلاس خالی نیو ہے میں تا جگاں تے ولا یلی دا بھرو ہے جگاں ولا پلا منا چاہنا ولا بابا ستر وڑی جناب دھولے کرنا پیاں ہاں تُو ہے پروردگار بھلیوں کی تُو ہی بابے کبل جیسے ہیں ہاں 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 تُو ہے پروردگار بھلیوں کی تُو ہی بابے کبل جیسے ہیں تیرے پتے بنے حسین و حسین اور بہو بھی بطول جیسے ہیں ہاں ستارے جو تیری عصمت کے ان ستاروں کی گہ کشا تو ہے ہاں ستارے جو تیری عصمت کے ان ستاروں کی گہ کشا تو ہے جس کو بارا امام جھگتے ہیں عصمتوں کا وہ آسطہ تو ہے اگہے ابیہ سن سن پڑھے چھوٹی کھوٹی دنیا پہیاں اور پے 하겠습니다 گھر کا اچھا گھر سنو چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہو گیا بابا بابا پریشان نہیں ہونے بابا جی میں جسے بلے آگ ساں اس لے لائے آسل جی ایک میرے دل دی آواز ہے بہت ہی میرا پسند دیدہ کسید ہے میرا دل چاند میں جناب نو کو سیدھا سنا ہوں بولو تو صحیح بنا کسیدہ دو بھائیان نے کہا ہے کہ سان کسی اللہ ہوا اللہ کسیدہ سنو میں اللہ ہوا اللہ کسیدہ تاں پر ساں جو پہلے ہی میری پسند دیدہ کسیدہ میری خود میری اپنی حسرت ہے میں وہ کسیدہ جراب کو سنا ہوں بھائیان تو سان ایلی سونی سلوات پڑھو جو دل کو چین ملوئی ہے محمد والے محمد دو مومنین نے سلوات نہیں پڑھی شامل کرو باوازِ بلند بھرود پڑھو نا بھائی محمد والے محمد ہر ایک سانس ہوگی خدا کی عبادت 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 یہاں ساؤن ڈالا پچھرا بیک تیز کر پچھرا پچھرا سوزیں ہنڈا خدا کی عبادت ہر ایک سانس ہوگی خدا کی عبادت میں پڑھنے لگا ہوں کہانی علیؑ اللہ دن آتے سارچا میں دیکھو خدا دواستہ میرے پاس لے کے ستر بڑی یہ میرا دل چاہنے یہ ستر پیاری ستر سونی ستر قراری ستر وڈی ستر بڑی رات جناب دھوالے کریں نا پیاں یہ ستر دوبارہ پڑھنا پیاں توجہ کریں ہاں بھائی ہر ایک سانس ہوگی خدا کی عبادت میں پڑھنے لگا ہوں کہانی علیؑ کی میں پڑھنے لگا ہوں کہانی علیؑ کی عزل سے یہ کعبہ خدا کا مقام ہے عزل سے یہ کعبہ خدا کا مقام ہے ہاں عزل سے یہ کعبہ خدا کا مقام ہے ہے اس پہ مگار ہوں کہانی علیؑ کی ہاں عزل سے یہ کعبہ خدا کا مقام ہے ہاتھ بلان کر کے سارے بولو نارا ہے دری جکا جنارا ہے دری میں بسم اللہ کرام کوئی نصر وسر نہیں علیؑ نال مقابلے کردہ ہے کدی سیج رسولتے سمکے دس کدی جنگ دے کسے میدان اندار کیتا ہو یا کوئی جنیا کامتے دس علی بانگ پہاڑ مسئلتہ دے تو بھی سینی اپنے تے تھمکے دس میرا مولا تے آیا کہا بے ویچ تو کچھی بسیتے جنگ کے دس میں بسم اللہ کرام اس بندے کو میں شیعہ نصر ریزا میرا مرشد بھی اللہ کاشا صاحب اس بندے کو میں شیعہ نصر ریزا میرا مرشد جیرے بندہ گال سنکے میرا سادن ریتا آمد تکو سنام یا علیؑ علیؑ سلام کی دریجزہ دمال کے توجہ کرنیا ہاں بھائی خدا جبین شہری کا کعبہ میں آیا گھتا تھی جبانے کی وچہ دے گئی ہے کہ مریمہ گوابت بلایا ہاں گیا تو جا آیا تو دیوار ہی پھد گئی ہے جا آیا تو دیوار ہی پھد گئی ہے قیامت تلق یہ بتائے گا کعبہ قیامت تلق یہ بتائے گا کعبہ کہ دیوار میں ہے نشانی علیؑ ہاتھ کرے ہاتھ کرے شعباز بھائی شعباز بھائی میرے چاند بسم اللہ ہاتھ کرے بھائی ہاتھ بلن کر کے سارے 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 ہاتھ بلن کر کے بولو بولو سخیلہ میں نوکریاں کروں میں غلامیاں کروں بزرگ ذاکر پتے کی کہنے بزرگ سارے تو کہنے جانا آخری مومن ہتھ کھڑا کر کے نعرہ مراوینہ پیچھ مطمئن ہو گئے کروں ہون میرے دل کو سکون مل گئے اتمنان مل گئے دل کو تسکین مل گئے میں اللہ ہو پڑھ دا دو میٹ یا گھل سن لے کوئی بچہ جمعی آنا تے پتہ چال جاویا ابو جہل نو سار چاو تو ان خدا دا واسہ یہ شیر سن لے وہ اگے سنو جانا سنو گھل بڑی یہ جناب دھولے کرنے کوئی بچہ جمعی آنا تے ابو جہل نو پتہ چال بنیا انہوں سرما پواندہ آئی کوئی پانچے دے دا کوئی دا جانے انہوں پتہ لگے نا امران دا جان ہی آئی ہے آج میں پانچے دا سے نہیں لینے چوکے لینے ابوالہ ٹوڑا ہویا علی علیہ السلام دکھر اے اے انہیں سرما پواندہ لگے یا یدلہ والا ہاتھ لگیس یدلہ ہاتھ لگیس اے ایمجر لگیس نا تے موڑو ویہ دا ادیہ جاندہ ادیہ ویہ دا جانب امران دے نگاہ پہیے ابو جیل دے پاسے ویہ کے دن کے بنی آئی آج کے بنی نو چھڑو میں نو دسو جنو مرسنو میں پواندہ گئے کوو نہیں فرمائے تینے پتہ کوئی نہیں میرا لال ہے علی ان مرتضائی سارچو تو سیدھا چھو کر گئے ہو جدہ جناب امران ہے فرمائے میرا لال ہے علی ان مرتضائی ایتری کے دنال ابو جیل جناب امران دے پاسے ویہ کے گل کر کرنے ہاں بھائی تو کہتا ہے بس یہ علی مرتضہ مجھے تو لگا ہے یا کہہ رہے خدا ہے شالہ جین دے رہو شالہ جین دے رہو جیوے لہو جیوے لہو اہلی حق اہلی حق اہلی حق بسم اللہ بسم اللہ ہاتھ بلان کر کے سارے والو نالا ہے ایدری میں کسیدہ مکمل کرنا چاہنا شیئر مکمل جناب کو سڑھے مقیام بسم اللہ گرہ جناب امران نے ابو جہل دے پاسے رٹھے ابو جہل نے جناب امران دے پاسے مکمل جناب امران دے پاسے رہے ہاں بھائی تو کہتا ہے بس یہ ہے علی مردنہ ہے مجھے تو لگا ہے یہ کہہ رہے خدا ہے علی کو مناتا سمجھنے لگا تھا ہوئی مجھے سے مران بس یہ خدا ہے ہوئی مجھ سے مران میں بچ یہ خدا ہے یہ بچپن میں ایسا ہے میرے خدایا یہ بچپن میں ایسا ہے میرے خدایا نہ جانے کیا ہوگی جوانی علی ہاتھ بلان کرکے سارے بلو نہ رہے ہائے دری سارے بلو ہائے دری نوجہ نہ رہے دری نوجہ نہ رہے دری چوتہ نہ رہے دری ہاتھ بلان پنجوہ نہ رہے دری کیا روحانیت ہے بھائی اللہ مان کیا بات ہے بھائی اللہ مان تواری محبت کو سلام بانیان مجالس بانیان جشن دے خلوص کو سلام سلوٹ ہے بھائی تو ساکھ امال کر دیتا میں کسیدہ تا ہون پڑھ میں تو ساکھو اسیں تا ہون سن میں آنکھوں تا میں پڑھا پڑھو اے ہیج کرے سو یا ہیج کرے سو پڑھو چلو ٹھیک ہے تو ساکھ جتنا اچھی سلوات پڑھ سو میں اتنا اچھا کسیدہ پڑھ سو اللہ مان اے سلوات جی کیے تک کسیدہ اچھے تھوڑی جی اچھے سو سلوات جی اچھے سو سلوات جی اچھے سو حرنہ اللہ زمانہ اللہ اسلوات جی اچھے سو کہ زمانہ اللہ جی اچھےаются ساگلی اللہ جہنڈا رجو چنگا کوئی نہیں ہوں بندے دا سلو لہو چنگا کوئی نہیں جنا میں علی سلو کے موچہ وٹاوے یا بندہ غلطے یا پیو چنگا کوئی نہیں بابا گال سرے کی دیئے دتا کو سرے کی پسان دے گالے بلکل ٹھو سرے کی مکمل سرے کی آنکھو تمہا پڑی ونیا ریا دے روڑے تروز رہ دیں کریں ولا دا پہاڑ رٹھائی ریا دے روڑے تروز رہ دیں کریں ولا دا ولا دا پہاڑ رٹھائی تے کون ہے روزی دا روز چکر نہ پہدہ پتہی نہ ہار رٹھائی ولا علی دی ہے شاک واجب نبی نہ مندے نبی نہ بن دے تو ام دی تھی کہ علی گھتے میں بہش تمنگ دیں وہ تھار لٹھائی ہاتھرے ہاتھرے گھتے میں نے کیا لٹھائی خدا دا قرآن ہے 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 مہرمو 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 اچھا بھائی ہم نے ان سارے بیٹھ جو حلی زاکر صاحب نے پڑھنا ہے دو تین کسی دے پڑھنا ہے بیٹھ جو ایسے نہ آدھا ہی باستہ چاہے تھلے بیٹھو 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 مولا علی دے نہ آدھا باستہ چاہے حلی زاکر صاحب نے دے تین چار کسی دے پڑھنے نے حلی تیتی فیس نہیں ہے ہی زاکر صاحب دے چاہے ہی زاکر صاحب نے دے تین چاہے ہی زاکر صاحب نے چاہے ہیں چاہے ہی زاکر صاحب نے دے تین چلیں صاحب نے دیتی فیڑی اچھا ہے zo ڈی 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 بہت لمبی کمی مہرجے سب لوگ پہتے ہیں پہلے تو ان دھائی ہزار دو بزنوں لکھے گئے کراچہ سے خیبر تک اور لندن پیرس پرنکہ سے بی بی فاطمہ بن پہ اسس سلام اللہ علیہہہ پہ بچیوں اور بچوں نے آئی ہزار دو بزنوں میں سے انعامات بہت ڈیس ہزار روپے کا پہلا پچیس ہزار روپے کا پہلا انعام پچیس ہزار روپے کا اناب اس بیٹی نے تندن سے مضمون لکھا ہے یہاں سے شعور دیکھنا اس قوم کے بچوں کا کہ پہلی مرتبہ اعلان کیا گیا اور پچیس ہزار مزامین آئے ہیں کہ پچیس لاکھ بھی آئیں گے پچیس کروڑ بھی آئیں گے سمامہ نقری کی جوٹر فیڈ عبداللہ شاہ بخانکہ پچیس ہزار پہ کا پہلا اعلان اس نے پایا ہے چکوال کےماری تکیس نے رہا دے گا بخانکہ ہارے ہر سائن پھرکم سے چکوال کےہ پرکم سے آبال میں دوسرا اعلان تیس کدار ایکا کس نے پایا ہے ہر سائن پھرکم سے شکوال کےہ پرکم سے آبال میں محسن 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 ہے محسن محسن ہے دہران میں دس ہزار میں کا ایک نام ہے تہران تہران میں ہے دس ہزار میں کا ایک نام ہے اوہران حسن حسن مباشر اکنہ کو اس کا دلیلہ ساتھ میں ہوتی گئی اوہران نے ہی نام ہے تہران سے سجدہ فاطمہ کے اس سلوات اللہ حسن مباشر اس نے دلیلہ ساتھ میں کیا اوہران نے دلیلہ ساتھ میں کیا اوہران نے دلیلہ ساتھ میں دلیلہ ساتھ میں اس کے پاس اوہران کیا جائے گا ہمیں کا پاس مالی جائے گا 까지م ب se پاس اوہران کیا ساتھ میں اس کے پاس اوہران کا ساتھ میں اس کے پاس اوہران کیا أنسے مباشر صاحب کریں اسے بLED اوہران کیا موسیقی 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 سبج میں نہیں آتی سبج میں نہیں آتی سبج میں نہیں آتی اسے بھی باران میں نے یہ تفصیلی تفصیلی ایک خط میں نے لکھا ہے سب تک جو مینام انشاءاللہ وہ جلدی ان کے جو مذہبین ہیں ان کے ساتھ وہ حق لگا کر ان کی طرف سے اتحال کر دیا جائے گا اس میں میں نے پیرا میٹرز بھی دیئی ہے اور بہت ساری شروع کے لئے شاملے بھی دیئی ہے تاکہ اگلے سال ترپور کرنے سے ہاں اگلے سال کی ایک اعلان کر رہا ہوں کہ اگلے دفعہ بخاری صاحب کو اعلان دے کے ہی دے گے میں پچاس ہزار اعلان لگا ہے اس لکھے کے لئے دور سیدہ ہمارا عقیدے سے بھی دکھے گا میں جو دکھوں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اقیدے میں اپنے سے زیادہ بڑے فرق کوئی نام دے ڈالے ہیڈری وہ بلائے محقایا کہ کائنات کا سب سے بڑا عبار سجدہ فاطمہ بنتے اصد سلام علیہ سید لکا علی بخاری صاحب کی طرف سے پیش کر رہے ہیں سبحانہ سبحانہ وہ خاری صاحب نے بھی تھے سبحانہ کہ سکتے جائے وہ کیا کچتے بربک وا Kobe کو ڈیسین آپ کو ڈیسین wij خراب بیو کیا ا ، اگر کہیں تو بڑھو موسیقی 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 مہترمہ سبا بلکیس بختر غلام لبی چلیں آجیں گیوہین کا انام انشاءاللہ لیڈیس پہ آتے تک ٹائم لگے گا جو سر کے لیے آنا شاہد سائن قضل بات ساہر سلمہ بشیر بشیر احمد سلمہ بشیر دفتر بشیر محمد سلمہ بشیر دفتر بشیر محمد جوسر نکلا ہے دفتر بشیر دفتر بشیر دفتر بشیر آگے چلیں آگے ہی آگے ہی ہم خود رصیب کا اوکے ہو گیا ہے آم کیا مائکرو کے لیے علامہ منفر عباس علی ساہر مجاہر بلد علامہ منفر عباس علی ساہر مائکرو کی قرآن دازی فرما رہے مائکرو 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 عباس گبرا گبرا نیتی ہیں آؤ میٹھا آگے اس کے لیے مجھتری مجھتری لیے قرآن دازی ہو ہو ہے آگے 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 شفلید شیف افراد حسین صاحب کی پاک کے حرم کے قادم فرزانہ بی بھی اس طریقے لگلی ہے منٹے باک کے حلیود کے والد کا نام ہے باک کے حلید فرزانہ بی بھی دفتر باک کے حلید آجائے ہیں یہ بیٹا سکیلی ہے مات کرنے ہیں آجائے آجائے باکرن اللہ سلائی مشین کے لیے ناہید تارک کی سلائی مشین ہی بھی ہے تارک محمود ہاشکی کی زوجہ ہے آج واشی مشین ملک سلائی مشین سلائی مشین سلائی مشین اندلی بھلی سابر بھی کی زوجہ ہے اندلی بھلی اندلی بھلی اس تری نکی ہے روپی دوسر ایک اور سیدہ نرگس بطول ولد سید مرید حسین جوڑے پھر سید سلائی مشین موٹو سیکل اپنا نکل اسی مکشنا تک آنے پایا مائکرو آوون پڑی سال بے مائکرو ویب آوون سائرہ زاہر زوجہ محمد زاہر مائکرو ہے سائرہ زاہر زوجہ زاہر سدف شکور کا ٹوستر نکلا ہے سائرہ زوجہ زو بہتے ہیں زوجہ زوجہ زدف شکور سرہ رکھا ہے مائکرو کم ادرہی حیتہ زوجہ جہاں سس해� doses سرشہ دیوں ایس دھالوں کٹ دو niet یہ سائم سابه پلیٹک ہو رہا کر ایڈیس کو یہ اناー معاقرین compassion مبارک prefer سلامت اللہ رہا کر سکتا دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ان آماز سے آل بحمد نے لواز کے رہے اب جنس کی باری آ رہی ہے مہموازہ خودہ مہموازہ خودہ مہموازہ خودہ مہموازہ پیڈسکل فیر ملک حمیر مختار ابھی زیادہ سے آئے ہیں پیڈسکل فیر ملک حمیر مختار ابھی زیادہ سے آئے ہیں روسرا پیڈیسکل فین رحمت علی بھوز دکار دکار اکرام بوٹو دیکھا نکلنا ہے پیڈسکل فین روم کولک روم کولک زین اباس لکوی والدبران حسین مبارک ہو آپ کو اگلا اگام کس کہہ جی کیا چیز ہے روم کولک سید بکرم اکرام محمد فادر آو جی اکرام نکلی صاحب اگلا 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 اسی بیٹی کا جسے کم سن مچی کو علامت صاحب نے انعماد دیئے نوازا یہ اونی کے نانا ہے ان کی نوازی ہے وہ سید اکرام علی نکلی بے پناہ مومنین کو زیارت کرا چکے اور کرا رہے ہیں واشن مشین کے لئے تیار ہو جائے ہیں یہ دیکھا کھڑے میں جائے ہیں رہنے مرم دے اجلا عبوظہ رباس کو لے جانا کڑال جا رہی ہے جا فریا کلوری سے ہیں عبوظہ رباس موت خدای نہیں ہے بٹے بٹیاں اس میں ماشین مشین نکلائے ہیں بلائے نہیں آؤ عبوظہ رباس سبلا تو آجائے ورنہ کینسل بھوک رہا ہے سجاد حسین کی ماشین مشین نکلائے بلدیت کے سجاد حسین وال کھوٹ دوسرے سجاد حسین آجائے چلائے اب آجائے ماشین نکلائے ابھی بی بی کو یاد کرو موٹر سائیکل کی باہی آئی ہے کس خوش نصیم کریں مولانی کی مالکہ کا ستہ کون سے دو خوش نصیم ہیں جو موٹر سائیکلیں لے کر جائیں گے سکتہ لائے مولانی کی تخ JR موٹر سکتہ لائے موسیقی موسیقی محمد عشق والد محمد اکبر مطرسائل آجور ممارک بہت 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 محمد عشق والد محمد اکبر محمد عشق والد محمد اکبر دوسرا مطرسائل دوسرا دو سے پکشتا سیم موٹر سائیکل مالا ملانا ہاری ملانا ہاری جا رہا ہوں انوکے کاریار کی چوتری صاحب بھولا سیڈنگ میر بانیوں سے مرزا کل میرا ہی گرہ فوٹو کا بھی کو نہیں پائیں صوت شیش رم لے آگے جا رہا پسکر اوپین شدیق اوپین شدیق ورد محمد شدیق بیٹھے کوئی ہے خوش وزید تو بھولے گرنا دوسرا نکالا جائے گا غازی آباد تو اوپین شدیق ورد محمد شدیق کوئی نہیں کوئی نہیں یہ سمانگا جو اگلا نیکس اور اوپین شدیق ورد محمد شدیق آگیا نہیں کوئی نہیں اگلا جی اگلا محمد شدیق محمد شدیق محمد شدیق محمد شدیق محمد شدیق محمد شدیق یا یہ محمد شدیق مجھے مجھے